تو کہانے کی شروعات میں ہمیں فیمئن لیڈ سانگزی کو دکھا جاتا ہے جس کا کلاس میں دھیان نہیں ہوتا اس لئے ٹیچر اسے ڈانٹ لگاتے ہیں اور کل اپنے پیرنس کو سکول ساتھ میں لے کر آنے کے لئے کہتے ہیں لیکن سانگزی نے پیرنس کے ڈانٹ سے بچنے کے لئے آئیڈیا لگا کر اپنے بھائی کو سکول لانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس لئے وہ گھر آ کر اپنے بھائی کو مسکا لگانے کے لئے اس کے لئے فروٹس لے کر جاتی ہے مگر وہ اس کے روم میں ایک دوسرے لڑکے کو دے کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہینسم تھا اور یہ تھا ہمارا میلیڈ جیاشو جو سانگزی کے بڑے بھائی سانگیان کا دوست تھا اب دونوں بھائی بہنے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے اس لئے سانگیان اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے تو سانگزی جیاشو کو اس کا بڑے بھائی بن کر سکول آنے کے لئے کہتی ہے جس پہ جیاشو اس کا نام اور کلاس اور اس کا سکول کا ایڈریس پوچھ کر چلا جاتا ہے تو سانگزی سوچ میں ہوتی ہے کہ وہ سکول آئے گا کی نہیں جس کے بعد ہمیں تین سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں سانگزی اب کلاس 11 میں ہے اور سانگیان ابھی کالج میں پڑتا ہے تو سانگیان اپنا اور اپنے فرینڈ کا سامان ہوسٹل میں شفٹ کرانے کے لئے پاپا کی کار مانگتا ہے تو سانگزی بھی اس کی ہلپ کری کی کہتی ہے کیونکہ اسے تو جیاشو سے ملنا ہے جس پہ سانگزی کو سکول ٹائم سے ایک رش ہے تو سانگزی ان کے ہوسٹل پہنچاتی ہے تب ہی وہ ان کی کار میں ایک سٹف ٹوئی دیکھتی ہے جسے وہ اٹھا لیتی ہے تب ہی وہاں پہ جیاشو آ جاتا ہے جسے دیکھ سانگزی تو بلش کرنے ہی لگ جاتی ہے اب پہلی نظر میں جیاشو تو اسے پہچان ہی نہیں پاتا کہ وہ سانگیان کی وہی چوٹی سی سشٹر ہے پر پھر وہ اسے پہچان لیتا ہے اس لئے وہ اسے کہتا ہے کہ میرا تین سال پہلے تم پہ ایک احسان تھا اس لئے تم یہ سامان لے جانے میں میری ہلپ کرو تو سانگزی ان کا سامان روم تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر وہ سانگیان کے دوسرے دوستوں سے بھی ملتی ہے جیاشو کو ایک کول آتا ہے اس لئے وہ ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اس کے دوست کہانے لگتے ہیں کہ شاید جیاشو کو کوئی گل فرنڈ مل گئی ہوگی اس لئے وہ تو ہر وقت باہر ہی رہتا ہے جو سن سانگزی تھوڑی اپسٹ ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے لیکن وہ اپنا نوٹ بک یہیں پر بھول گئی تھی اس لئے وہ اپنے بھائی کو کول کر دی پر وہ گیم کھیل رہا تھا اس لئے وہ جیاشو کو بات کرنے کے لئے کہتا ہے تو سانگزی اسے کیا تھی کہ اسے کلی ایک ایسے سبمیٹ کرنا ہے اور نوٹ بک ان کے یہاں پر ہے اس پر جیاشو اسے کیا تھی کہ پھر وہ اس کے بھائی کیا تو گھر بھیجوا دے گا اس پر سانگزی کیا تھی کہ پھر تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا ایسے لکھنے کا تو جیاشو کہتا کہ پھر میں تمہارے بھائی کو ایسے لکھنے کے لئے کیا دیتا ہوں اس پر سانگزی اسے منع کرتے ہوئی کیا تھی کہ اسے تو بالکل نہیں آتا اور اگر اس نے کچھ لکھا بھی تو وہ گڑھ بڑھ کر دے گا اور مجھے ابھی سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا لکھوں اس پر جاشو اسے کیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر کل صبح 6 بجا مجھے تم بسٹوپ میں ملنا میں تمہیں وہاں پر تمہاری نوٹ بک لوٹا دوں گا اور ایسے لکھنے میں ہلپ بھی کر دوں گا یوسن سانگزی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور صبح کا اعلام لگا کر سو جاتی ہے پھر ٹائم سے پہلے اٹھ کر تیار ہو کر وہ بسٹوپ پہنچاتی ہے پر کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد بھی جاشو نہیں آتا تو وہ سوچنے لگ جاتی کہ کیا وہ آج بھی آئے گا جس سے وہ تن سال پہلے والے دن کو یاد کرتی ہے جب سانگزی کا بھائی بن کر وہ آنے والا تھا مگر جاشو آیا ہی نہیں تھا جس ویسے اسے ڈانٹ پڑی تھی اس لئے وہ کافی زیادہ اپسٹ ہو کر گھر لوٹ رہی تھی مگر چلتے چلتے وہ گر گئی تھی تب ہی وہاں پر جاشو بھی آ گیا تھا جس نے اسے لیٹ سے آنے کے لیے سوری کہا تھا تو سانگزی تب ہی اسے ٹیچر سے ملانے کے لیے لے جاتی ہے تو فہاں لے جاتے ہوئے اس نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ٹیچر کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں کہنا ہے بس ان کی بات سن کر وہاں سے نکل جانا ہے تو دونوں ٹیچر کے پاس پہنچتے اور بہانہ دیتے ہیں ان کی پیرنس کی کام میں بزی ہونے کا تو ٹیچر سانگزی کا کمپلین لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ویسے تو یہ کلاس کی ٹوپر ہے مگر کلاس میں اس کا دھیان نہیں ہوتا اور یہ ہر وقت ڈروائنگ کرتی رہتی ہے اس کے لئے جاشو بھی جھوٹ موٹ کا اسے ڈانٹ دیتا ہے اور ٹیچر کی سامنے اسے سمجھا بھی دیتا ہے تو اس طرح سے جاشو نے دیر سہی سہی مگر سانگزی کو ٹیچر کی ڈانٹ سے بچایا تھا اب کامنگ بیک ٹو پریزنٹ جاشو سانگزی کو کال کرتا ہے تو سانگزی اسے کیا دی کہ اگر تم جلدی سے نہیں آئے تو تمہاری کبھی گرل فرن نہیں بنے گی ابھی جاشو پیچھے سے آ جاتا ہے جو اس کے لئے ملک بوٹل کھریدنے کے لئے گیا تھا تو جاشو پاسی میں بریکفاسٹ کھریدنے کے لئے جاتا ہے تو سانگزی اسے چھپ کر دیکھنے لگ جاتی ہے جسے جاشو بھی نوٹیس کرتا ہے اس لئے اسے پوچھتا ہے کیا اسے کچھ کھانا ہے تو سانگزی اسے منہ کر دیتی ہے پھر جاشو اکر ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے مگر سانگزی تو ابھی بھی اسے چپ چپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو جاشو اسے ایسے لکھنے میں دھیان دینے کے لئے کہتا ہے اور پہلے اسے ملک پی لینے کے لئے کہتا ہے لیکن سانگزی تو ملک بوٹل بیگ میں چھپا لیتی ہے کیونکہ اسے ملک سے الرجی تھی تو سانگزی جلدی سے کچھ بھی ایک ایسے لکھ لیتی ہے اس کے بعد جاشو اسے سکول چھوڑنے کے لئے جاتا ہے اب جاشو نے اس کا ایسے پڑھ لیا تھا جو اس نے کچھ خاص نہیں لکھا تھا اس لئے وہ اپنا لکھا ہوا ایک ایسے اس کے بیگ میں رکھ دیتا ہے جو اس نے کلی اس کے لئے لکھا تھا جو دیکھ سانگزی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو جاشو کے وہاں سے جانے کے بعد بو جنگ نام کا ایک لڑکا اس کے سامنے آتا ہے جو اسے جونئر سکول سے لائک کرتا تھا تو وہ اسے ایمپریس کرنے کے لئے ڈانس کر کے دکھاتا ہے مگر اس کا یہ ڈانس دے کر سانگزی کو ہی ایمبیرسنگ لگ رہا تھا اس لئے وہ جلدی سے اسے بھی کلاس میں جانے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد گھر آ کر وہ اس کے ایسے کو پڑھنے لگ جاتی ہے جو جاشو نے لکھا تھا سانگزی نے ان کا سامان ہوسٹل شفٹ کرانے میں جو ہلپ کی تھی اس کے بارے میں اور آخر میں اس نے لکھا تھا کہ سانگزی نے اپنے بھائی کے ایک دوست کی بھی ہلپ کری تھی جو سانگزی سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہے یہ پڑھ کر سانگزی تو بہت زیادہ ہیپی ہو جاتی ہے اور جیاشو کا دیا ہوا ملک بوٹل اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے تو سانگزی کی پیرنس کل ایک شادی میں جانے والے تھے اسی لئے وہ سانگزی کو گھر بلا دیتے ہیں تو اگلی صبح سانگزی آتا ہے اور سانگزی کو باہر کھانے چلنے کیلئے کیاتا ہے مگر اس کا موڈ نہیں تھا لیکن سانگزی کسی کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھانے کیلئے جا رہا ہوں یہ سنوہ وہ اس کے ساتھ جانے کیلئے مان جاتی ہے کیونکہ سانگزی کا دوست یعنی کہ جیاشو بھی اس کے ساتھ آنے والا ہوگا لیکن باہر آنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک دوسرا دوست تھا لیکن تھوڑی دیر میں سانگزی آن جیاشو کو بھی پک کر لیتا ہے جو رات پر اوور ٹائم کام کر کے بہت تک گیا تھا اسی لئے وہ کار میں ہی سوچ آتا ہے تو اسے دیکھ سانگزی سوچتی کہ یہ کتنا زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے درنکین اسے چھپ چھپ کر دیکھنے لگ جاتی ہے جو جیاشو نوٹیس کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں تو میں بہت زیادہ ہیانسم لگتا ہوں جیاشو سانگزی تو نروس ہو کر کہتا ہے کہ نہیں تو اس پر جیاشو کہتا ہے کہ پھر تم مجھے بار بار کیوں دیکھ رہی ہو جیاشو سانگزی تھوڑا ایمبیرس فیل کرتی ہے پر ان کا دوسرا دوست آپک چینج کر دیتا ہے تو وہ لوگ ڈیسٹرون پہنچاتے ہیں لیکن سانگزی کو پیریرز آئے تھے اسی لئے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پارکنگ لوٹ جائے گی کہتی ہے مگر سانگزی اسے باہر ہی اتار دیتا ہے اب سانگزی کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی جیاشو نوٹیس کرتا ہے تو اسے پوچھتا کہ کیا تمہیں واش روم جانا ہے اب سانگزی کو تو اس کے سامنے کافی زیادہ ایمبیرسنگ لگ رہا تھا اسی لئے وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگتی ہے تو جیاشو اس کے سکرٹ میں بلڈ نوٹیس کرتا ہے تو وہ جلدی سے اسے کور کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے واش روم آ جاتا ہے اور اسے تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے لئے کیا کر پاس کے سپر مارکٹ سے پیٹز کرید کر ایک لڑکی کے ہاتھوں فیمل واش روم کے اندر بھیجوا دیتا ہے پر اس کے بعد تو سانگزی ان کی سامنے جان میں کافی زیادہ ایمبیرسنگ فیل کر رہی تھی لیکن سانگزی اور جیاشو اسے کافی زیادہ کمفرٹیبل فیل کراتے ہیں اور سبھی ساتھ میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں سانگزی کو کھانے میں میٹ پسند نہیں تھا تو جیاشو اس کی کھانے میں سے میٹ کو نکال دیتا ہے جو دیکھ سانگزی تو بہت ساتھ خوش ہوتی ہے تو یہاں سے جاتے ہوئے سانگزی ایک لاؤ ماشین دیکھتی تو وہ ٹائز نکالنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ ایک بھی ٹائز نکال نہیں پا رہی تھی تبھی جیاشو وہاں پر آ جاتے ہیں اس کے لئے ایک ٹائز نکال دیتا ہے جس سے ایک ان سانگزی بہت ساتھ خوش ہوتی ہے اگلے دن سانگزی کی فرنڈ زنرو سے ایک کافی شاپ لاتی ہے جہاں پر وہ جاشو کو پارٹ ٹائم جوب کرتا دے کر حیران ہوتی ہے تو جاشو انہیں اپنے اور سے ٹویٹ دیتا ہے پر سانگزی اونر کے ساتھ جاشو کی بات سنتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جاشو کو پیسو کی ضرورت ہے اس لئے اس نے اونر سے ایڈوانس میں پیسے بھی لیے اس لئے وہ جاشو کو پی کرنے کیلئے جاتی ہے مگر جاشو اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اتنا تو تمہارے لئے ہی کر ہی سکتا ہوں اب یہ دونوں فوچنگ کا برڈے سیلیبریٹ کرنے کیلئے جا رہے تھے اس لئے جاشو اسے کہتا ہے کہ رات ہونے سے پہلے گھر واپس لوٹ آنا تو سانگزی ہاں میں جواب دے کر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ لوگ کیا روکے میں فوچنگ کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر فوچنگ سب کے سامنے سانگزی کو پروپوس کرنے جا رہا تھا مگر سانگزی اسے روک کر باہر چلی آتی ہے تو فوچنگ بھی اس کے پیچھے آتا ہے اسے بات کرنے کیلئے وہی ہم زینرو کو دیکھتے ہیں جو یہ سب دیکھر کافی زیادہ جیلس ہو رہی تھی جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ زینرو فوچنگ کو لائک کرتی ہے تو باہر آ کر فوچنگ پھر سے ایک بار سانگزی کو بتاتا ہے کہ وہ اسے جونئر سکول سے ہی لائک کرتا ہے تو سانگزی اسے سمجھاتی کہ پر میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے جو سن فوچنگ بیچارت ترونے ہی لگ جاتا ہے تو سانگزی اسے سمجھانے لگ جاتی ہے اور اسے چپ کراتی ہے اور بتاتی کہ وہ لوگ ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہیں گے اب تب ہی وہاں پر جاشو آ جاتا ہے جس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی تو فوچنگ اسے ہیلو بھائیہ کہ کر چلا جاتا ہے کیونکہ سانگزی کی سکول میں تو ابھی بھی سب کو یہی لگتا ہے کہ جاشو ہی اس کا بھائی ہے تو فوچنگ کے جانے کے بعد جاشو سانگزی کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اسے اچھے سے بات کر کیوں منا کرنا تھا اگر وہ تمہارا دوستی تو تھا اس لئے اگلی بار جب بھی تم اس سے ملو تو اسے شانتی سے سمجھا دینا ورنہ بیچارہ پھر سے روتا فیرے گا تو سانگزی اگلی دن سکول جاتی ہے جہاں پر زینرو تو اسے اوائٹ کر رہی تھی تو ان کے سکول میں آج سپورٹس ڈے تھا جس میں ٹیچر سانگزی کا نام ہائی جمپ میں لکھوا دیتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی اس پورٹس ایونٹ میں بارٹسپیٹھی نہیں کرتی تھی تو کلاس کے بعد سانگزی زینرو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر زینرو تو ابھی بھی اسے بات نہیں کر رہی تھی پر پھر گراؤنڈ میں زینرو کو فوچنگ کو سپورٹ کرتا ہوا زینرو فوچنگ کو لائک کرتی ہے پر فوچنگ سانگزی کو لائک کرتا ہے اسی لئے وہ اسے بات نہیں کر رہی ہے اب آج سپورٹس ڈے میں سانگیاں اور جیاشو والنٹیر بن کر آئے تھے جیاشو تو سانگزی کو فل سپورٹ کرتا ہے مگر سانگزی تو ہائی جمپ مارنے کے ٹائم گر جاتی ہے تو اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو سانگیاں اسے جلزی سے اٹھا کر میڈیکل روم کیا اور لے جانے لگتا ہے تب ہی ٹیچر انہیں رو کر پوچھتا ہے کیا کہ یہ ہے کون کیونکہ ٹیچر کو بھی تو یہی بتاتا کہ جیاشو ہی اس کا بھائی ہے اس لئے سانگزی تو جھوٹ بول دی تھی کہ یہ میرے ڈیڈ ہے جو سنگزی تو حیران ہو جاتے ہیں پر پھر جیاشو سے وہ لوگ کنفرم بھی کرتے ہیں جس کے بعد ہی وہ انہیں جانے دیتے ہیں اب سانگیاں تک اسے میکر سانگزی کو اتارنے لگتا ہے تو جیاشو سے پگی پیک رائیڈ دے کر میڈیکل روم لے جاتا ہے جہاں پر وہ خود ہی اس کا انجری صاف کر دیتا ان بینڈج پر لگا دیتا ہے جو تک سانگزی تو اور زیادہ امپریس ہو جاتی انہیں سوچتی ہے کہ جیاشو کتنا زیادہ کائنڈ ہے پر تبھی سانگیاں آتا ہے انہوں سے کیری کر کے گھر کی اور لے جانے لگتا ہے تبھی سانگزی دیکھتی کہ جیاشو تو سبھی کے ساتھ بہت کائنڈ ہے اس لئے وہ تھوڑی سیڈ ہوتی ہے اگلے دن سکول میں زینڈرو سامنے سے سانگزی کے پاس آتی ہے اور اسے سکول کے بعد ساتھ میں گھومنے چلنے کے لیے کہتی ہے سانگزی کی ایکسٹرا کلاسز تھی جس سے وہ گھر جانے میں لیٹ ہوتی اس لئے اس نے اپنے بھائی کو کال کر کے اسے پیک کرنے آنے کے لیے کہا تھا مگر سانگیاں بیزی تھا اس لئے اس نے کہا تھا کہ وہ جیاشو کو بھیج دے گا مگر سکول چھوٹی ہونے کے بعد ہی زینڈرو سانگزی کو لے کر گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے اب سانگزی تو اس لئے خوش تھی کہ زینڈرو پھر سے اسے بات کر رہی ہے اس لئے وہ چلی بھی جاتی ہے لیکن اسے جیاشو پہنچیا تھا اسے پیک کرنے کے لیے پر گار سے اسے پتا چلا کہ سکول میں تو کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہے اس لئے جیاشو اسے آس پاڑھ دھونے لگ جاتا ہے زینڈرو تو سانگزی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ پیسے لائی ہے یا نہیں جسے سانگزی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو زینڈرو سے پوچھنے پر وہ تو اسے گصہ ہی ہو جاتی ہے اور اکیلی یہ ایک گلی کی اور جانے لگتی ہے تو سانگزی اسے اکیلے کیسے چھوڑتی ہے اس لئے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے مگر وہاں پر تو تین لڑکیاں ہوتی ہے جو ان دونوں کو بلی کرنے لگ جاتی ہے تو اس نے کیا دیا تھا کہ سانگزی کے پاس پیسے تھے اس لئے وہ تین لڑکیاں تو سانگزی کو بھی دھمکی دیتی ہے کہ اب تو اسے بھی یہاں ہر روز آنا پڑی گا انہیں پیسے دینے کے لیے برنا وہ تینوں ان کے سکول بھی آ جائیں گی اب اسے سانگزی بہت زیادہ در جاتی ہے پر وہ یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ زینڈرو اسے جان بچھ کر یہاں پر لے آئی تھی اور یہ بھی کہ وہ فوچیں کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے زینڈرو اسے سمجھانے لگتی ہے مگر سانگزی تو اسے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے پر جانے سے پہلے اسے کیا کر جاتی ہے کہ تمہیں ان سب کے باہر میں اپنے پیرنس کو بتا دینا چاہیے اب سانگزی تو کافی زیادہ ڈڑتے ہوئے جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے جیاشو آ جاتا ہے تو جیاشو اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر اسے ہوا کیا سانگزی تو اسے دیکھ کر رونے ہی لگ جاتی ہے تو جیاشو اسے گلے لگا لیتا ہے پھر اسے بات کرتا ہے انہوں پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے تمہیں پریشان کیا پہلے تو سانگزی اسے کچھ نہیں بتاتی پر پھر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے تو اگلے دن سانگیاں کو جب یہ بات پتا چلتا ہے تو وہ جیاشو اور اپنے دوستے دوستوں کے ساتھ سکول پہنچ جاتا ہے ان سانگزی سے پوچھتا کہ کس کے حمد ہوئی میری بہن کو بولی کرنے کی تو سانگزی انہیں بتا دی تھی کہ وہ تین لڑکیاں تھی تو سانگزی انہیں انس جگہ پر لے جاتی ہے تو سانگزی انہوں تینوں لڑکیوں کو ایسا دھمکی دیتا ہے کہ وہ تینوں تو ایک دم در کے ہمارے سکھ اڑ جاتے ہیں پھر جاشو انہیں سانگزی سے سمجھاتا ہے کہ انہیں کسی بھی لڑکیوں کو ایسے بولی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے وہ لڑکیاں کمزور پڑ جاتی ہے جس سے ڈپریشٹ ہوگر وہ لوگ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں تو انہیں اچھے سے سمجھا دینے کے بعد وہ لوگ باہر چلے آتے ہیں اب سانگزی تو اسے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پر اگلی دن سکول آگر اسے پتا چلتا ہے کہ زینڈر نے تو ٹرانسفر لے لیا ہے پر جانے سے پہلے وہ اسے ایک پیپر دے کر جاتی ہے جس میں اس نے سوری کہا تھا تو سانگزی پہ اپنے فرینڈ کے جانے سے تھوڑی سیڈ ہوتی ہے سانگزی کے اقزام میں اچھے مارکس نہیں آ رہے تھے اس لئے اس کے ڈیاد کہتے ہیں کہ وہ اس کے لئے ایک ٹیوٹر رکھیں گے اور وہ تھا اس کا بھائی سانگیان مگر یہ دونوں تو پڑھائی سے زیادہ لڑنے جھگڑنے میں ہی بیزی ہوتے ہیں جو دیکھ کر مومن ڈیاد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سانگیان سے تو نہیں ہوگا پر وہ لوگ کلے اس کے لئے ایک دوسرا ٹیوٹر کا انتظام کر دیں گے جس ان سانگزی پریشان ہوتی ہے کہ اتنی جلدی دوسرا ٹیوٹر بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے پر وہ کری کیا سکتی تھی اگلی دن صبح صبح تیار ہو جاتی ہے پر کافی در انتظار کرنے کے بعد بھی کسی کے آنے کی اسے آوازی نہیں آتی ہے اس لئے وہ نیچے آتی ہے جہاں وہ کچن میں جاشو کو دے کر چھپنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کا بھائی کرسو بتاتا ہے کہ کیا تمہیں ماما نے نہیں بتایا کہ تمہارا نیا ٹیوٹر جاشو ہے جس انکری سانگی تو بڑی خوش ہو جاتی ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنی ساری بکس اٹھا کر نیچے پڑھنے کے لئے آ جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہ دون تو ویڈیو گیمز کھیلنے میں بزی ہے تو وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے تو سانگیان اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر اکیلے پڑھ لو ہمارا گیم ختم ہونے کے بعد جاشو تمہیں پڑھا دے گا تب تک جاشو اسے اپنا سی وی دیکھنے کے لئے دیتا ہے اس میں وہ جاشو کے نام کا سپیلنگ دیکھتی ہے جو دیکھ وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ میں نے تو جاشو کے نام کا سپیلنگ بھی غلط سیو کر کے رکھا ہے تو سی وی میں اسے جاشو کا فوٹو نہیں دیکھتا اسی لئے وہ چھپ کر اپنے فون سے اس کی فوٹو کلک کرنے لگتی ہے جسے ایسا کرتا ہوا جاشو دیکھ لیتا ہے جو دیکھ سانگیاں بھی کیا تھا کہ پھر تو میری بھی اس کے ساتھ فوٹو کھینچو پر سانگ جی پاہنا کر دیتی کہ میں تو کوئی فوٹو نہیں کھینچ رہی تھی یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے روم بھاگ جاتی ہے اور سانگ جی کے فوٹوز دیکھنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر میں جاشو اس کے روم میں آتا ہے تو وہ جلدی سے فون چھپانے لگتی ہے جس کے بعد وہ لوگ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو جیاشو اسے ہومورک دے کر چلا جاتا ہے تو اگلی دن وہ اسے پڑھانے کیلئے آتا ہے پر وہ کافی تھکا ہوا سا لگ رہا تھا پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ پھر سے اوور ٹائم ورک کر رہا تھا اسی لئے وہ تھوڑا تھک گیا ہے تو سانگ جی اسے پاس کے سوفے میں سونے کیلئے کیا تھی ہے تب تک وہ اپنے سے ہی پڑھائی کر لے کیا تھی ہے جس کے بعد میں پوچھنے پر سانگ جی بتاتی کہ اسے سائنس بلکل بھی پسند نہیں ہے تو جیاشو اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ سائنس کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو سائنس کے بارے میں اور اچھی طرح سے اسے سمجھانے کے لیے وہ اسے اور سانگ جان کو لے کر سائنس میوزیوم جاتا ہے پر سانگ جان تو صرف ان دونوں کی ہی ٹکٹ لاتا ہے کیونکہ ابھی اسے اپنے فرنس کے ساتھ گیم کھیلنے جانا تھا اسے لئے جیاشو سانگ جی کو سائنس میوزیوم کے اندر لے جاتا ہے جہاں وہ اسے سائنس کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے جو سانگ جی کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اور اسی یہ سب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے پر اچانک سے وہ جیاشو سے پوچھتے کہ اس کی کوئی گلر فرنڈ ہے یا نہیں جیاشو ہس سے ہوئے پوچھتے کہ اچانک سے تم مجھے اس بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو سانگ جی کہتا ہے کہ تمہارے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری کوئی گلر فرنڈ ہے جیاشو کہتا ہے کہ وہ لوگ تو بس مستی کر رہے تھے میری ابھی تک تو کوئی گلر فرنڈ نہیں ہے جیسون سانگ جی خوش ہوتی ہے پھر پوچھتے کہ کیا تم گلر فرنڈ بنانے کے بعد مجھے ایسے ہی ٹوٹ کروگے جیاشو کہتا ہے ہاں بلکہ میں تو ایسے ہی گلر فرنڈ بناؤں گا جو تمہیں میری ہی طرح اچھے سے ٹوٹ کرے جیسون سانگ جی سیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو گلر فرنڈ بنانے کی بات کر رہا تھا تو اسے اب سردک جیاشو کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہیں ہی بتاؤں گا اور تم سے میری گلر فرنڈ کو پہلے ملانے کیلئے لاؤں گا جیسون سانگ جی تو اور زیادہ سیڈ ہوتی ہے جس کے بعد دنوں ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے جہاں سانگ جیان کے کال آنے پر دونوں باہر چلے جاتے ہیں پر سانگ جی کی سکیچ بک یہی پر چھوٹ جاتی ہے اب جیاشو کو یہاں پر کچھ کام تھا اسی لئے وہ ان دونوں کو گھر جانے کیلئے کیا دیتا ہے گھر آ کر سانگ جی دیکھتی کہ اس کے پاس تو سکیچ بک نہیں ہے تو وہ سائنس میں اسے ان میں کال لگا دی ہے تو سیکیورٹی سے اسے پتا شلتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا انہوں نے اسے وہ سکیچ بک دے دی ہے جسے ان سانگ جی تو کافی پریشان ہوتی ہے اور انبارس بھی ہوتی ہے کیونکہ اس سکیچ بک میں تو اس نے جیاشو کی یہ سکیچس بنائے تھے اسی لئے وہ سوچ میں ہوتی ہے کہ جیاشو اسے دیکھ کر کیا سوچ رہا ہوگا تو اگلی صبح سانگ جیان سانگ جی کی سکیچ بک اسے لاکر دیتا ہے جو دیکھ سانگ جی سوچ میں ہوتی کہ آخر اس نے یہ سکیچ بک میرے بھائی کے ہاتھوں کیوں بھیجوایا کہیں اس نے سکیچ بک دیکھ تو نہیں لیا ادھر سانگ جیان ہوسٹل واپس جاتا ہے جہاں وہ جیاشو کو بتاتا ہے کہ سانگ جی آن لائن ڈیٹنگ کر رہے ہی ہے اور اس بارے میں اس نے مجھے خود بتایا اسی لئے میں نے آج اسے بہت زیادہ ڈانٹا اور اسے فون اور اس کا لیٹو بھی چھین لیا ہے اسی لئے وہ جیاشو کو ایک دن بعد اسے پڑھانے جانے کیلئے کہتا ہے تو جیاشو اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اسے پیار سے سمجھانا چاہیے نہ کہ ڈانٹ کر ورنہ وہ اور زیادہ ریبلیس ہو جائے گی اسی لئے سانگ جیان جیاشو کے ساتھ اسے بات کرنے کیلئے گھر واپس آتا ہے جہاں سانگ جی تو اپنے بھائی کی بات ہی نہیں سن رہی تھی تو سانگ جیان جیاشو کو اسے بات کرنے کیلئے کہتا ہے تو جیاشو اسے اس کے آن لائن ڈیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جو بیسیلی سانگ جی نے جھوٹ کہا تھا اپنے بھائی سے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جیاشو نے اس کی سکیچ بک دیکھ لی ہوگی اور وہ سمجھ گیا ہوگا کہ سانگ جی اسے لائک کرتی ہے اسی لئے اس نے اس میٹر کو ڈائیوٹ کرنے کیلئے اپنے بھائی سے آن لائن ڈیٹ کے بارے میں جھوٹ کہا تاکہ جیاشو اور اس کے بھی سب کچھ نارمل رہے تو جیاشو کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اس کا بوائفرین ایہ سیٹی میں رہتا ہے جو جیاشو کا ہی ہوم ٹاؤن تھا تو وہ بیسیلی جیاشو کے بارے میں ہی اسے بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا اسی سال گریجویٹ ہونے والا ہے اور اس سے پانچ سال بڑا ہے یہ سب جانکہ جیاشو کو اس کی فکر ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے اس لڑکے کا نمبر مانگتا ہے پر سانگ جی کہتی کہ اس کے پاس نہیں ہے تو جیاشو اسے سمجھاتا ہے کہ اسے ابھی ڈیٹ نہیں کرنا چاہیے اسے پہلے اپنے پڑھائی پر دھیان دینی چاہیے اور اچھے گریٹس کے ساتھ ہائی سکول گریجویٹ کرنا چاہیے جس کے بعد وہ یونیورسٹی میں ڈیٹ کر سکتی ہے تب اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا تو سانگ جی سمجھ جاتی ہے وہیں جیاشو اسے پڑھانے لگ جاتا ہے تو کچھ دنوں میں سپرنگ فیشٹیبل آ جاتی ہے اسی لئے سانگ جی کے موم اینڈ ڈیڈ جیاشو کو فیشٹیبل ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لئے کہتی ہے پھر جیاشو ان کی ہیلپ کرنے کے لئے یہاں تھوڑی دے رک جاتا ہے اسی بھی سانگ جی جیاشو کے جیکٹ میں ریڈ اینویلپ دے دیتی ہے کیونکہ سامنے سے دینے سے تو وہ نہیں لیتا تو ان کی ہیلپ کرنے کے بعد جیاشو یہاں سے چلا جاتا ہے تو رہات کو سانگ جی کی فیملی فیشٹیبل سیلیبریٹ کر کے ڈینر کر دی ہے جہاں پہ سانگ جی کو اس کا موبائل پہ مل جاتا ہے اور اس نے جو جھوٹ موٹ کا ڈیٹنگ ایپ انسٹال لیا تھا اسے انسٹال بھی کر دیتی ہے ادھر جیاشو جو اپنے گیم پر کام کر رہا تھا اسے اچانک پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیاد کی طبیعت خراب ہے اسی لئے وہ جلدی سے اپنے ہوم ٹاؤن واپس چلا جاتا ہے کچھ دن پاس سانگ جی کے گھر پر پارسلس آتے ہیں جو جیاشو نے ان کے لئے نیو یار گفٹ بھیجی تھی تو سانگ جی کو اپنے بھائی سے پتا چلتا ہے جیاشو کے ہوم ٹاؤن واپس جانے کے بارے میں اب وہ تو جیاشو کے لئے نیو یار گفٹ لے کر آئی تھی تو وہ جیاشو کا گفٹ اوپن کرتی ہے جس میں ایک سٹفٹ ڈاؤگ ہوتا ہے تو وہ جیاشو کو کال کر کے اس کے گفٹ کے لئے تھانکیو کیا تھی ہے اور اس کے ڈیاد کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھتی ہے تو جیاشو بتاتا ہے کہ ان کی حالت فیلال تو ٹھیک ہے تب ہی جیاشو کے گھر میں ایک لڑکی آتی ہے اسے نیو یار وش کرنے ساتھ میں اسے انولپ بھی دیتی ہے مگر جیاشو اسے منہ کر دیتا ہے پر ہم نوٹیس کرتے ہیں کہ جیاشو اس لڑکی کو دیکھ کر کافی انکمپٹیول تھا تو کوئیس دنوں میں جیاشو کا گریجویشن سرمینی تھا تو وہ لڑکی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی مگر جیاشو اسے منہ کر دیتا ہے جیاشو کا گریجویشن ڈے آتا ہے جہاں سانگ جی کی فیملی بھی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اب سانگ جی تو جیاشو کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہینسم لگ رہا تھا جس کے بعد وہ جیاشو کو فلاور دینے جاتی ہے پر جیسے ہی وہ اسے اس کی دوسری گفٹ دینے جاتی ہے جو کہ وہی ٹائے تھی جو اس نے اس کے لیے خریدا تھا پر اس سے پہلے جیاشو کے دوست اسے بلا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ فوٹوز کھنچانے میں بیزی ہو جاتا ہے جس کے بعد سانگ جی کے ساتھ میں بھی وہ فوٹوز کھنچواتا ہے رات کو جیاشو ان اس کے فرنس اپنی آخری پارٹی ساتھ میں کرتے ہیں جہاں پر سانگیاں تو بہت زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے کیونکہ اب تو سارے فرنس الگ الگ ہو جائیں گے تو جیاشو اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو کافی رات ہو چکی تھی سی لیے سانگ جی کے موم جیاشو کو ان کے گھر میں ہی رکھنے کے لیے کہتی ہے جس کے لیے جیاشو تو منہ کر رہا تھا لیکن اس کے موم اور ڈیڈ کے بار بار انسسٹ کرنے پر وہ سانگیاں کے روم میں رکھ جاتا ہے تو سانگ جی اس کے فرش ہونے کے لیے ٹاول وغیرہ اس کے روم میں پہنچا دیتی ہے پر کچھ دیرواد وہ باہر آ کر دیکھتی ہے کہ جیاشو تو اکھیلہ ہال میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے ڈیڈ کی ہلتھ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تبہ سانگ جی اس کے پاس بات کرنے کے لیے آتی ہے جہاں سانگ جی کے بار بار پوچھنے پر وہ اسے بتا ہی دیتا ہے کہ اس کی فیملی کافی بڑے کرزے میں ہے اسی لیے وہ دن رات بس کام کرتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ کا علاج بھی چل رہا ہے جس میں سانگ جی اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے تو وہ کہتی کہ وہ ہائی سکول گریجویٹ ہونے کے بعد پارٹ ٹائم جوب کر کے پیسوں کے معاملے میں اس کی ہلپ کر سکتی ہے جیشو کہتا ہے کہ تم نے اتنا کہا یہی کافی ہے پر تم جنتہ مت کرو میں سب کچھ سنبھال لوں گا تم بس اچھے سے پڑھائے کرو یہ کہ اگر وہ اسے سونے جانے کیلئے کیا تھا ہے پر سانگ جی کو تو نیندی نہیں آرہی تھی اس بارے میں سوچ سوچ کر تب ہی وہ باہر سے آواز سنتی ہے تو وہ جیشو کو باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو جیشو بھی اسے بات کرنے میں دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے اپنا فون دکھا کر بھائی کرتا ہے تو سانگ جی اپنے روم میں آ کر فون چیک کرتی ہے تو اس میں جیشو نے اسے اچھے سے پڑھائے کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے اور اس کے ہر ایکزام کی ریزلٹس بھی اسے بھیجنے کے لیے کہا تھا سانگ جی تو اگلے دن سے ہی یونیورسٹی اس کے بارے میں دیکھنے لگ جاتی ہے تو وہ جیشو کی ہوم ٹاؤن کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کیلئے فل جورو شورو سے پڑھائے چیلو کر دیتی ہے اور ایکزام میں بہت ہی اچھا پوفارم بھی کرتی ہے جس کے ریزلٹس وہ جیشو کو بھی بھیجتی رہتی ہے اسی طرف وہ ایک دن اپنے بھائی کو بات کرتے ہوئے سنتی ہے کہ جیشو کی کوئی گرل فرن بن گئی ہے جس بارے میں وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے تو وہ بھی اس بات کو کنفرم کرتا ہے یہ جان کا سانگ جی تو بہت ہی زیادہ سیڈ ہوتی ہے اسی لئے وہ اس بارے میں جیشو کو میسج کر کے پوچھنے کا سوچتی ہے پر وہ اسے میسج نہیں کر پاتی لیکن وہ اگلے دن تو سیدھے فلائٹ سے جیشو کی ہوم ٹاؤن ہی پہنچ جاتی ہے اب صبح سے جب گھر والوں کو سانگ جی کہیں دکھائیں نہیں دیتی تو سب پریشان ہو کر اسے ڈھونے لگتے ہیں سانگ جیان تو اسے ڈھونے کے لیے کار لے کر نگل جاتا ہے جیشو کی گل فرن سمجھ لیتی ہے اور وہ تو بہت سیڈ ہوگر وہیں پر بیٹھ جاتی ہے تو جیشو اسے پوچھنے آتا ہے کہ وہ اچانک یہاں پر کیوں آ گئی اس کے فیملی میبرز پریشان ہو رہے ہیں گھر میں تو سانگ جی اسے سیڈ ہو کر کہتی کہ اس کے ڈیٹنگ والے بور فرن نے اسے بلائیا تھا مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میری یہ جس سے کم ہے تو جیشو اسے پیار سے سمجھانے لگ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں جس پر سانگ جی تو اور زیادہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تو اسے ایک گل فرن بھی مل گئی ہے جو وہ انڈریکٹلی جیشو کے بارے میں ہی بول رہی تھی تو جیشو اسے کنسول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم رو مت تمہیں اسے اچھا بور فرن ملے گا جو سن سانگ جی تو اور زیادہ رونے لگ جاتی ہے تو جیشو اس کے آنسو پہنچنے کے لیے ٹیشو ڈھونڈنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ آئی لڑکی اسے ٹیشو دیتی ہے تو وہ اس سے اس کے آنسو پہنچتا ہے پھر اس اپنا کوٹ پہنا کر واش روم سے اپنا فیس صاف کر کے آنے کے لیے کہتا ہے لیکن سانگ جی تو وہاں پر جا کر بھی رونے ہی لگ جاتی ہے کیونکہ آج جو اس کے اتنے سالو کا کرش کسی اور کے ساتھ تھا تو جیشو اس کے لیے ریٹن ٹکٹ کروا لیتا ہے پر اس سے پہلے ساتھ میں اسے کھانا کھانے چلنے کے لیے کہتا ہے تو سانگ جی اسے اس لڑکی کے بار میں پوچھتی ہے جیشو بتاتا ہے کہ اسے کام آگیا تھا اس لئے وہ چلی گئی اب سانگ جی اسے ٹکٹ کے پیسے دینے کی بات کرتی ہے پر جیشو کہتا ہے کہ اتنے بھی مہنگیں نہیں تھے تو سانگ جی اس کے لیے لائے ہوا اس کا ٹائے والا گفٹ دیتی ہے جسے جیشو ایکسپٹ کر لیتا ہے تب ہی وہ ایک کال اٹینڈ کرنے جاتا ہے اس بھی سانگ جی جیشو کے پرس میں رکھ دیتی ہے جو اس کے کوٹ میں تھا اب کال پر بات کرنے کے بعد جیشو اسے ایک اور بار کھانا کھانے چلنے کے لیے کہتا ہے مگر سانگ جی کہتی کہ اسے ابھی گھر جانا ہے تو جانے سے پہلے وہ اسے اسی کا دیا ہوا ایک گفٹ لوٹا کر جاتی ہے اب سانگ جی اندر سے کافی زیادہ سیڈ تھی مگر چہرے پر فیک سمائل لاکر اسے گوڈبائی کہتی ہے پھر پلین سے اپنے سیٹی واپس آ جاتی ہے جہاں اس کا بھائی ائرپورٹ کے بار ویٹ کر رہا تھا تو وہ سانگ جی سے کہتا ہے کہ میں آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا جسون سانگ جی تو اسے رولتے ہوئے گلے لگا لیتی ہے اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو سانگ جی اندر سے کنسول کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے جیاشو نے کال کر کے سب بتا دیا تھا کہ سانگ جی کا ہارٹ بریک ہوا ہے اسی لئے گھر آ کر بھی وہ اپنے ممی پاپا سے سانگ جی پر گھرسہ کرنے سے منع کرتا ہے پر سانگ جی تو اپنے روم میں جا کر پھر سے رونے لگ جاتی ہے جہاں وہ اپنے روم سے ہر وہ ایک چیز نکال کر رکھ دیتی ہے جس سے جیاشو کے ساتھ اس کی میمریز جوڑی ہوئی تھی اور وہ ان ساری چیزوں کو ایک باکس میں بھر کر رکھ دیتی ہے جس کے بعد ہمیں پھر سے تین سال بعد کا سین دکھایا چاہتا ہے جہاں اب سانگ جی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا یہ ہے یونیورسٹی میں مگر ان تین سالوں میں اس نے ایک بار بھی جیاشو سے بات نہیں کی نہ ہی یہاں آنے کے بعد وہ ایک بار بھی اس سے ملی ہے تو یہاں پر اس کے تین روم میٹس ہیں جو بھی سانگ جی کے بیسٹ فرنس بھی بن چکے ہیں وہ تھے ننگ یوشن اور لان لانک جی اوپر گر جاتی ہے تو اس کی ہلپ کرنے کیلئے کے لڑکا بھاگ کر آتا ہے جس کا نام ہے مگ تو ننگ اسے آج اپنے بردے میں انوائٹ کر لیتی ہے اور ساتھ میں اس کے دوستوں کو بھی لانک کیلئے کہتی ہے تو شام کو مگ اپنے فرنس کے ساتھ برگ میں پہنچ جاتا ہے جہاں ننگ نے اپنی بردے پارٹی رکھی تھی تو یہ سبھی اپنے بک کی ایوئے روم کی اور چلے جاتے ہیں تو سانگزی بھی تھوڑی دل اس سے بات کر کے تھوڑی فریش آوا کھانی کے لیے باہر چلی آتی ہے جہاں اپنے کوڑ سے فون نکالتے ٹائم سیگریٹ کا پیکٹ بھی نیچے گرتا ہے جسے وہ جیسے اٹھانے جاتی ہے تب ہی سامنے سے جیشو اس کا نام لے کر بلاتا ہے جس ان سانگزی تو پوری شوق رہ جاتی ہے تو جیشو سیگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر کہتا ہے کہ اب تم سیگریٹ بھی پینے لگی ہو اور تم نے تو ڈرنک بھی کیا ہے سانگزی بتا دی کہ یہ میری فرنڈ کا ہے اور میں نے بس تھوڑی سی ڈرنک کی ہے تو جیشو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنے اسی بوئی فرنڈ کے لیے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے سانگزی کہتی نہیں تو مجھے یہ یونیورسٹی پسند تھی اس لیے میں نے ایڈمیشن لیا تو جیشو پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر دو سال سے ہو پھر تم ایک بار بھی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی اور ایک بار بھی تم نے میری میسیجز کا اور کالز کا ریپلائی نہیں کیا تو سانگزی بہانہ مارتی تھی کہ وہ پڑھائی میں بیزی تھی تو جیشو اسے اتنی رات کو ڈرنک کرنے کے لیے لیکچے سنانے ہی لگ جاتا ہے اور بار بار اسے بچی بلا رہا تھا جیشو کہتا ہے کہ تم تو ابھی بھی میری لیے وہی چھوٹی بچی ہو جو سن سانگزی تو اسے چڑھ کر چلی جاتی ہے اپنی فرنڈ کا برڈیس تیلیبریٹ کرتی ہے اب اس کے فرنڈز یہاں پر دیر رات تک رکنے والے تھے اس لئے سانگزی اپنے فرنڈز کو کہہ کر ڈرمیٹری کے اور جانے لگتی ہے جاتی ہوئے وہ تو جیشو کو برا فلا کہہ کر جا رہی تھی تب ہی سامنے دوبارہ سے اسے جیشو مل جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے برا فلا کہہ رہی ہو سانگزی کہتی ہے نہیں تو میں تو بس اپنے ڈرمیٹری جا رہی ہوں تو جیشو اسے اپنی کار سے ڈرپ کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں راستے میں وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے کسی بات سے ناراض ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو مگر سانگزی تو اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوتی تو جیشو اسے پھر سے بچی بلانے لگتا ہے جو سن سانگزی تو پھر سے اس پر گصہ گردوئی کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نہیں کہ تم مجھے بچی بلاؤ یہ مجھے پسند نہیں ہے اور اب تم میں بڑی بھی ہو چکی ہوں جیشو کہتا ہے کہ تم چاہے کتنے بھی بڑی ہو جاؤ پر جس طرح سے تم اپنے پیرنس کے لیے ہمیشہ چھوٹی بچی رہوگی اسی طرح میرے لیے بھی تم وہی چھوٹی بچی ہو تو سانگزی کہتی ہے کہ پھر کیا تم میرے ڈیڈ بنا چاہتے ہو جو سن جیشو بھی چپ ہو جاتا ہے دن اسے دور میٹری میں چھوڑنے سے پہلے اسے ہینگ آور سوپ دے کر جاتا ہے جسے سانگزی روم میں آ کر پی کر سو جاتی ہے پھر صبح اسے جیشو کو میسج بھی آتا ہے کہ وہ رات کو سیج سے سوئی تھی یا نہیں تو سانگزی کے فرنس اسے بتاتے ہیں کہ کل رات مینگ تم سے کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہا تھا کہ تم دونوں کی بات کچھ آگے بڑھی اس نے تو تمہارا نمبر بھی ہم سے لیا تھا کیا اس نے تمہیں کوئی میسج کیا کیونکہ تمہارے جانے کے بعد وہ تو تمہیں ہی ڈونڈ رہا تھا تو سانگزی اس کے میسج بھی چیک کرنے لگتی ہے تو مینگ نے بھی اسے کئی ساری میسج کیے تھے کہ اگلی بار سے اکیلے کئی مت جانا میں تمہیں دور میٹری تک ڈروپ کرنے آ سکتا ہوں وہیں اسے جیشو کو بھی میسج آتا ہے کہ اگر تمہیں اگلی بار ڈرنگ کیا تو اپنے فرنس کی ساتھ ہی واپس آنا اب اس کے فرنس بھی میسج دیکھنے آتے ہیں مگر سانگزی ٹاپک چینج کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تم لوگ اسے کچھ بات کرنی ہے تو وہ انہیں اپنی ہی لب سٹوڈیا اپنی فرنس کی بتا کر کہنے لگتی ہے کہ میری ایک فرنس ہے جو اپنے بھائی کے دوست کو لائک کرتی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکا بھی اسے لائک کرتا ہے یا نہیں تو وہ لوگ اس لڑکے کے بار میں پوچھنے لگ جاتی ہے تو سانگزی بتاتی ہے کہ وہ بہت ہینسم ہے اور ابھی وہ ایک گیم ڈیولپر ہے دوسری فرنس اسے اس گیم کی بار میں پوچھنا لگتی ہے تو سانگزی اسے اس گیم کا نام بتاتی ہے جو کہ ابھی کی ٹائم پہ بہت ہی زیادہ پوپولر ہے دن وہ لوگ اس کے فرنس کے بار میں بتانے کے لیے کہتی ہے تو سانگزی بتاتی کہ وہ ابھی کالج فرسٹ یار میں ہے اور وہ لڑکا تو تین سال پہلے ایک ریجویٹ ہو چکا ہے تو اس کے فرنس کہتے ہیں کہ پھر تو وہ اس سے کافی بڑا ہوگا سانگزی کہتی ہاں اور یہی تو سب سے بڑی پروپولم ہے کہ وہ لڑکا میری فرنس کو بچپن سے ہی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا آیا ہے تو اس کے فرنس کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ہی اینسم ہے پھر تو اس کی پکا کوئی نہ کوئی گلفرن ضرور ہوگی جوسن سانگزی تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے ڈیٹ کا کال آتا ہے جو اسے وہاں جیاشو سے ملنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسے بچپن سے ایک اتنے اچھی طرح سے ٹریٹ کرتا آیا ہے اس لئے جب وہ اس کے شہر میں ہے ہی تو وہ اسے ڈینا ٹریٹ زینی کے لیے کہتے ہیں ادھر جیاشو جو میٹنگ میں اپنے نئے گیم کے باہر میں ڈسکس کر رہا تھا میٹنگ کے بعد سانگزی اسے میسج کرتی ہے اور ڈینر پر بلاتی ہے اور کافی ریسپیکٹفولی اس بار آپ کہہ کر بات کر رہی تھی جو میسج دیکھ کر جیاشو اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اگلے ویکنڈ فری ہوں گا تو ہم لوگ نیکسٹ ویکنڈ کانا کانے کے لیے جائیں گے پر آج اچانک تو مجھے اتنی زیادہ رسپیکٹ دے رہی ہو کیا کچھ بات ہے سانگزی کہتی نہیں تو آپ میری سے بڑے ہو اور میری ڈیڈ نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنے سے بڑے سے رسپیکٹفولی ہی بات کرنی چاہیے اور ویسے ہی بھی آپ تو مجھے بچی ہی بلاتے ہونا تو یہ سب وہ اسے ٹانٹ مارتے ہوئے کیا رہی تھی جس کے بعد سانگزی جب یونیورسٹی میں ہوتی ہے تب میگ اس سے بات کرنے آتا ہے اور اسے اگلے ویکنڈ ساتھ میں مووی دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے پر اگلے ویکنڈ تو وہ جیاشو کے ساتھ ڈینر پہ جانے والی تھی پر وہ سب کے سامنے اسے منع نہیں کرتی جیسا کہ اسے جیاشو نے کہا تھا کہ اسے اچھے سے سمجھا کر کسی کو ریچیکٹ کرنا چاہیے اسے لئے وہ سب کے سامنے تو مان جاتی ہے پر سوچتی ہے کہ وہ اسے بعد میں بتا دے گی ادھر جیاشو کوئی ایک جیانگ نام کی لڑکی سے پارسل ریسیب ہوتا ہے جو وہ ایک دوسرے روم میں فینک دیتا ہے جس کے بعد اسے جیانگ کا میسیج بھی آتا ہے اس کے پارسل کے باہر میں پوچھنے کے لیے پر جیاشو اسے صاف مانا کر دیتا ہے اگلی بار سے کچھ بھی بھیجنے سے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جتنے بھی پیسے تمہیں دینے تھے وہ میں نے اتنی سالوں سے تمہیں دے چکا ہوں اس لئے آگے سے مجھ سے کانٹریکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا اب ان کے بچ کیا پرابلم ہے یہ تو ہمیں کہانے میں آگے ہی پتا چلے گا ادھر جیاشو تو بس دن رات بیٹھ کر کام ہی کر رہا تھا کھانا تو جیسے وہ بھولی چکا تھا پر جب وہ صبح کا کھانا رات کو کھاتا ہے اس وجہ سے اسے فود بوجھنگ ہو جاتی ہے تو آج ہی وہ سانگ جی کے ساتھ ڈینر پر جانے والا تھا پر سانگ جی کے کول آنے پر وہ اسے اکیلے ہی کھانا کھانے کیلئے کیا دیتا ہے کیونکہ وہ کام میں بزی ہے پر اس کی آواز سن کر سانگ جی سمجھ جاتی کہ وہ بیمار ہے تو بار بار پوچھنے پر جیاشو اسے بتا دیتا ہے کہ اسے فود بوجھنگ ہوئی ہے تو سانگ جی اسے کسی کے ساتھ ہسپٹل جانے کیلئے کیا دیتا ہے پر آفس میں تو کوئی نہیں تھا اسے لئے سانگ جی اسے آفس کا ایڈرس مانگتی ہے جیاشو اسے منہ کر رہا تھا آفس آنے سے پر سانگ جی کے بار بار پوچھنے پر وہ اسے آفس کا ایڈرس بتا دیتا ہے تو سانگ جی جلدی سے آفس پہنچ جاتی ہے جہاں جیاشو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رکھی تھی اسے لئے سانگ جی اسے اٹھا کر باہر لیا دن ٹیکسی ڈونڈنے لگتی ہے اب ٹیکسی رو کر جیاشو کو لینے جاتے ٹائم ایکسیڈنٹلی فوریڈ پر جیاشو کی کیس ہو جاتی ہے جیاشو کیا تھا کہ میں نے جانبوش کر نہیں کیا سانگ جی کہتی یہ کوئی بات نہیں کہ کیا کر وہ اسے ٹیکسی میں بٹھاتی ہے پھر ہسپیٹل لے جانے پر اسے پتا چلتا ہے کہ جیاشو کو اپ انڈکس کی سرجری کرانے ہی پڑے گی ورنہ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے اسے لئے سانگ جی اس کی کارجن بن جاتی ہے جیاشو کو آپریشن کرانے کے لئے لے جایا جاتا ہے تو جیاشو سانگ جی کو ہوسٹل جانے کے لئے کہہ رہا تھا پر سانگ جی تو منع کر دیتی ہے تو سانگ جی اپنی موم کو کول کر کے ان سب کی بائر میں بتاتی ہے تو موم اسے بتاتی ہے کہ وہاں پر جیاشو کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے جب جیاشو اٹھرہ سال کا تھا تبھی اس کی موم کی بیماری سے ڈرت ہو گئی تھی اور ہم نے جتنے پیسے اس کی حلپ کرنے کے لئے دیا تھے اس نے اپنی مہینے سے بہت ساری کام کر کے چھے مہینے میں ہی پیسے لوٹا دیا تھے تو موم اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے اسے وہیں پر رکھنے کے لئے کہتی ہے پر وہ سانگ جی کو اس کے ڈیٹ کے بار میں نہیں بتاتی تو آپریشن کے بعد ڈاکٹر سانگ جی کو اس کی ریپورٹس بتاتے ہیں کہ جیاشو کو ساتھ دن تک ریشٹ کرنا پڑے گا اس لئے سانگ جی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے یہیں پر رکھ جاتی ہے پر جیاشو تو اس سے بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس لئے سانگ جی کو وہ جانے کے لئے کہتا ہے تو سانگ جی چلی جاتی ہے جیاشو کے دماغ میں تو ان کے فوریڈ کس والی بات ہی گھوم رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ سانگ جی اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگی تب ہی سانگ جیان اس کا حال چال پوچھنے کے لئے اسے کال کرتا ہے جس کے بعد ہی سانگ جی بھی واپس آ جاتی ہے جیاشو کے اسے پوچھنے پر وہ کہتی کہ اگر میری جگہ پر تم ہوتے تو کیا تم مجھے یہاں پر اکیلہ چھوڑ کر جاتے نہیں نہیں سی لئے میں تمہارا خیال لگنے کے لئے یہیں پر رکھوں گی تو جیاشو پوچھتا ہے کہ تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا سانگ جی کہتی ہے میں ہم دونوں کے لئے کھانا لے کر آئی ہوں تو دونوں بیٹھ کر کھانا کھانا کھاتے ہیں سانگ جی کھانا کھاتے ہوئے کافی فنے لگ رہی تھی تو جیاشو اسے دے کر ہسنے ہی لگتا ہے اس کا بس سانگ جی ہاتھ مدھونے کے لئے جاتی ہے تو وہ جیاشو کا ابھی فیس صاف کرنے کے لئے ایک اپڑا بھنگا کر اس کا فیس صاف کرنے آتی ہے تو جیاشو کہتی ہے کہ میں خود ہی کر لوں گا تو سانگ جی کہتی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تم بس ریشٹ کرو یہ کہ اگر وہ اس کا فیس صاف کر دیتی ہے جیاشو اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سانگ جی بس اسے دیکھنے ہی لگ جاتی ہے پر پھر اچانک جیاشو کے آنکھیں کھولنے پر دونوں کی نظریں ملتی ہے تو سانگ جی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ شٹو میں بلش کرتے ہوئے اپنے آپ سے کیاتی ہے کہ اسے تو بتا کر آنکھیں کھولنی چاہیے تھی پھر سانگ جی رات کو سوننے کیلئے گارجن بیڈ اس کے سامنے بچھاتی ہے تبھی اس کے فون پر منگ کا میسیج آتا ہے جو کہ اس نے ایک ورس میسیج بھیجا تھا جو گلتی سے فول والیوم پر پلے ہو جاتا ہے جسے وہ بند کر کے جیاشو کو چیک کرتی کہ وہ سویا ہے یا نہیں وہ دیکھتے جیاشو کی آنکھیں بند ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ وہ سو چکا ہے اس لیے وہ دوسری اور فیس کر لیتی ہے تبھی جیاشو اسے کہتا ہے کہ اگر تم ورس میسیج سننا چاہتی ہے تو تم سن سکتی ہو جو اس میں سانگزی تھوڑی ایمبرس ہوگر پوچھتی ہے کہ کیا تم سونے کا ناٹک کر رہے تھے اور میری باتیں سن رہے تھے جیاشو کہتا ہے کہ میں نے کب ناٹک کیا میں تو بس اپنے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا تو مگ نے اس ورس میسیج میں مووی کیلئے پوچھا تھا جو جیاشو نے سن لیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ کیا وہ لڑکا تمہارا بائی فرنڈ ہے تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ سانگزی کہتا ہے بہت سی باتیں ہیں اس لئے تم ابھی سو جاؤ تو دونوں سو جاتے ہیں تو اگلی صبح اٹھ کر وہ پھر سے جیاشو کا فیس صاف کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ اسے لیکچر اٹینڈ کرنے جانا ہے تو اگر اسے کچھ بھی چیز چاہیے تو اسے بتا دے تو جیاشو کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر سے کچھ سامان مانگوانے ہیں اپنا لیپٹوپ اور کچھ کپڑے اب سانگزی لیپٹوپ کے لیے تو منا کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ ریشٹ کرنے کی بجائے لیپٹوپ پہ کام کرنے کے لیے بیٹ جائے گا تو جیاشو اسے پرومس کرتے کہ وہ زیادہ کام نہیں کرے گا اس لئے وہ اسے گھر کی چاوی اور ایڈرس دی دیتا ہے تو سانگزی پہلے اپنے کلاسز اٹینڈ کرنے جاتی ہے جہاں پر اسے مینگ ملتا ہے تو سانگزی اسے سوری کہتی ہے مووی کے لیے اور بتاتی ہے کہ اس کے کسی ریلیٹیپ کی طویعت خراب تھی اسی لئے ان کی پاس جانا پڑا تھا تو مینگ پوچھتے کہ فیلم اس ویکن جا سکتے ہیں تو سانگزی اس کے لیے مان جاتی ہے تو کلاسز کے بعد وہ جیاشو کے گھر جاتی ہے جہاں پر وہ جیاشو اور اپنی ساتھ والی فوٹو دے کر خوش ہوتی ہے تو وہ اس کا لیپٹوپ اور کس ڈیلی اس کا سامان لے کر اس کے گھر سے باہر نکلتی ہے تب ہی وہی جیانگ نام کی لڑکی جیاشو کے بیلڈنگ میں خوش جاتی ہے تو وہ جیاشو کے اپارٹمنٹ کے باہر سے اسے کال لگاتی ہے پر جیاشو اس کا کال پک نہیں کرتا تو سانگ جی سامان لے کر ہاسپیٹل پہنچ جاتی ہے جہاں پر جیاشو کے سائٹ والے بیڈ پر ایک بوڑے آدمی کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا جنہیں سننے میں پرابلم تھی تو پھر جیاشو اور سانگ جی کو دیکھ کر کپل سمجھ لیتے ہیں تو یہ دنوں نے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کپل نہیں ہے تو اس اولڈ مین کو تو کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا اسی لئے وہ تو ان سے پوچھنے ہی لگ جاتے ہیں کہ ان کی کب شادی ہوئی ان کے کوئی بچے ہے یا نہیں تو جیاشو تھوڑا زور سے کہتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے جو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ شادی کرنے والے ہیں تو اولڈ مین پھر سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم لوگ کب شادی کرنے والے ہو جو سن یہ دنوں تو شوڑی دیتے ہیں کہ انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگلی صبح اٹھ کر سانگ جی دیکھتی ہے کہ جیاشو تو لیپٹاپ پہ کام کر رہا تھا اسی لئے وہ اس پہ گصہ کرتی ہے تو ان کی باتیں چلی رہی تھی تبھی اولڈ مین آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی تم لوگ اتنے جھگڑ رہے ہو تو پھر شادی کی بات کیا کروگے اب اولڈ مین کی باتیں سن سانگ جی کو تو کافی ایمبیرسنگ لگ رہا تھا پر جیاشو تو بس سمائل ہی کر رہا تھا تو اسی طرح سات دن بیچ جاتے ہیں پر اولڈ مین کی شادی والی بات ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اس لئے سانگ جی تو چڑھ کر انہیں کہہ دی تھی کہ ہم لوگ جلدی شادی کرنے والے ہیں تو وہاں آپ کو بھی بلائیں گے یہ کہہ کر وہ جیاشو کو لے کر گھر جانے کیلئے نکلتی ہے جاتے ہوئے جیاشو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اولڈ مین سے ایسا کیوں کہا کہ ہم شادی کرنے والے ہیں سانگ جی کہتے ہیں بس مزاک تھا اس کے بعد سانگ جی اسے گھر چھوڑنے چاہتی ہے جہاں وہ اس کے گھر میں بہت سائے نوٹس چپکا کر جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ جیاشو کو دیکھ کر ان کے فوریڈ والی کس کو بھی یاد کرتی ہے پھر جیاشو کو اپنا دھیان رکھنے کیلئے کیا کر وہ اپنے ڈورمیٹری کیلئے نکلتی ہے تو جیاشو اس کے لکھے ہوئے نوٹس کے اکورڈنگ ہی کام کرتا ہے اور ہر نوٹ کی نیچے وہ اس کا ریپلائی بھی لکھ دیتا ہے پھر رات جاگر کام کرنے والی بات پر وہ لکھتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہے پھر وہ کوشش کرے گا تو اگلی دن جیاشو آفیس جاتے ہیں اپنے کام پر لگ جاتا ہے تو یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ تین سال پہلے سانگ جی نے جس لڑکی کو جیاشو کی گل فین سمجھ لیا تھا وہ تو اس کی کمپنی میں کام کرنے والی ایک کلیک دیار اس کی دوست بھی تھی تو یہاں پر جیاشو کو پھر سے جیان کا کال آتا ہے تو وہ اسے کیا دیتا ہے کہ مجھے دوبارہ کال کر کے پریشان مت کرنا یہ تو سانگ جی مینگ کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جاتی ہے جہاں سے باہر آ کر وہ کلو ماشین کو دیکھتی ہے جسے دیکھ اسے جیاشو کی یاد آتی ہے جب اس نے اس کے لیے ایک ٹوئر نکالا تھا تب ہی وہاں پر مینگ بھی آ جاتا ہے جو دوسرے والی ماشین سے ٹوئر نکالتا ہے پر اس سے پہلے ہی سانگ جی نے بھی نکال لیا تھا اسی لیے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ کیمپس واپس آتے ہیں تو انہیں باہر سانگ جی کے فرنس ملتی ہیں جو کل ان سے نیو یئر پارٹی میں چلنے کیلئے کہتی ہیں پر سانگ جی منہ کرتے کیونکہ اسے زیادہ کراؤڈڈ پلیس پسند نہیں تھے اگلے دن صبح بھی اس کے فرنس اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں پر سانگ جی ابھی بھی چلنے سے منہ کرتی ہے اسی لیے اس کے فرنس کو ہی اکیلے جانا پڑتا ہے تھوڑی دن میں سانگ جی کو جیاشو کا کول آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ ڈینر پہ انوائٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے کمپنی کی طرف سے فیملی ڈینر پارٹی پلان کیا گیا تھا تو سانگ جی اسے بھی کراؤڈڈ پلیس والی بات بتاتی ہے تو جیاشو کہتا کہ پھر ہم دونوں اکیلے کہیں جا کر ڈینر کر سکتے ہیں اس سے پہلے سانگ جی کچھ کہنے جاتی جیاشو کہہ دیتا کہ میں بس تمہاری کیمپس پہنچنے ہی والا ہوں اسی لیے سانگ جی اسے منہ بھی نہیں کر پاتی تو وہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے تو دونوں ریسٹرون جاتے ہیں کھانا کھانی کے لیے جہاں تھوڑی دیر میں جیانگ پہنچ جاتی ہے جو جیاشو اسے کہتی کہ تم میرے کال سور میسیجز کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہے ہو جیاشو اب اسے کہتا ہے کہ میرا اب تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو سن جیانگ تو اس پر گلاس کا پانی فینک کر مارتی ہے جو تیک سانگ جی کو بہت گصہ آتا ہے تو پھر وہ بھی اس پر پانی فینک دیتی ہے اب جیانگ تو وہاں کی چیزیں اٹھا کر مارنے لگ جاتی ہے جو تیک سیکرٹی گارٹس اسے باہر نکال دیتے ہیں تو سانگ جی بھی جیاشو کو لے کر باہر چلی جاتی ہے جہاں اس کا فیز صاف کر دیتی ہے پھر اسے کوٹ اور مفلر پہنا دیتی ہے کیونکہ باہر بہت تھنڈی لگ رہی تھی تو جیاشو اپنے لیے اس کی کیر دیکھ کر بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو سانگ جی کو یاد آتا کہ اس نے اس لڑکی کو جیاشو کے بلڈنگ میں جاتے ہوئے ہی دیکھا تھا اس کے باہر میں پوچھنے پر جیاشو کیا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ ایمپورٹن نہیں ہے جیاشو کے فیز پر چھوٹ لگی تھی تو سانگ جی اس پر میڈیسن لگا دیتی ہے تو اب دیرے دیرے جیاشو کے دل میں سانگ جی کے لیے سافٹ کورنر بننے لگ گیا تھا تب ہی یہاں پر سنو فال ہونے لگتی ہے جو سال کی پہلی سنو تھی تو سانگ جی وش کرنے لگ جاتی ہے جس میں وہ جیاشو کی سلامتی کی وش کرتی ہے اور جیاشو بھی سانگ جی کے لیے ہی وش کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی خوش رہے سنو فال دے کر سانگ جی بہت زی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے خوش دے کر جیاشو بھی کافی خوش ہوتا ہے یہتے سانگ جی کے فرنس بھی ایک دوسری کے لیے وش کرتے ہیں تو سانگ جی کو کیمپس پہنچانے کے بعد جیاشو گھر آتا ہے تو وہاں جیانگ اس کا انجزدار کر رہی تھی جو اسے سوری کہہ رہی تھی پر جیاشو اسے اگنور کر کے جانے لگتا ہے تو جیانگ اسے روکتے ہوئے کہتی کہ تمہاری موم نے مجھے پرومیس کیا تھا کہ تم میرا دھیان رکھو گے اسی لئے تم مجھے آورٹ نہیں کر سکتے اب موم کی بات سنتے ہی جیاشو اسے سائیڈ کر کے گھر کے اندر چلا آتا ہے جہاں وہ اپنی موم کے بارے میں یاد کر کے کافی سیڈ ہوتا ہے تو ایک فلیش پیک سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ جیانگ کے ڈیڈ کی جان گئی تھی جیاشو کے ڈیڈ کی وجہ سے اسے لئے جیاشو اور اس کی موم جیانگ اور اس کی فیملی سے معافی مانگنی کے لئے آئے تھے اور اس کی موم نے پرومیس کیا تھا کہ چاہے انہیں اپنا گھر بیچنا ہی کیوں نہ پڑے پر وہ لوگ جیانگ کا خیال رکھیں گے اور کوٹ نے جتنا پیسہ انہیں کمپینسٹ کرنے کے لئے کہا ہے وہ سارا پیسہ وہ انہیں دیں گی پھر جیاشو بھی جیانگ سے سکول میں معافی مانگتا ہے پر جیانگ تو اسے بہت زیادہ گصہ کرتی تھی ایوین اس کے کلاس میٹس بھی اسے ایک ہونی کا بیٹا کہا کرتے تھے اب ان کے فیملی میں اگزیکٹلی کیا ہوا تھا یہ تو ہمیں کہانی میں آگے ہی پتا چلے گا coming back to present جیاشو اپنی موم کی فوڈو دے کر سوری کہتا ہے پھر باہر فائر ورکس دیکھ کر وہ سانگزی کو ہیپی نیوئے رویش کرتا ہے یہاں پر اسے سانگزی کے ساتھ بتا ہوئے اس کے مومنٹس بھی یاد آتے ہیں اگلے دن اسے اپنے ایک فرنڈ کا کول آتا ہے جو اسے اپنی شادی میں انوائٹ کرتا ہے یہ سنجیاشو شوکڈ ہوتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سنگل رہے گا تو اس سے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ کافی ٹائم سے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جسے آج اس نے شادی کے لیے پروپوس کیا اور اس نے ہاں کہہ دیا تو فرنڈ پوچھتا ہے کہ کیا تجھے بھی تو کوئی پسند نہیں آئی جو اس نے جیاشو کوئی جواب نہیں دیتا پر پھر اپنے آپ سے کیا تھا کہ وہ سنگ جی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے اگلے دن مینگ سنگ جی ان اس کے فرنڈز کو ایک سیلیپریشن میں انوائٹ کرنے کے لیے آتا ہے پر سنگ جی کہتی کہ اسے ایک کیامرہ کسی کو پہنچانے جانا ہے یہ کہہ کر وہ جیاشو کے آفیس کے لیے نگل جاتی ہے جاتے ہوئے اسے میسیج کرتی کہ وہ اس کے آفیس آ رہی ہے جیاشو میٹنگ کے بعد میسیج دیکھتا ہے تو وہ سنگ جی سے ملنے کے لیے نیچے آ رہا تھا تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ جیانگ تو کمپنی کے باہر ہنگامہ کر رہی ہے جو سنگ جیاشو دوسرے راستے سے باہر آتا ہے اور سنگ جی کو کال کر کے دوسرے سائیڈ لے جاتا ہے تو سنگ جی اسے کیامرہ دیتی ہے تو جیاشو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے بنا بتائے میرے آفیس یا میرے گھر آیا مت کرو جو سنگ جی سیڈ ہو کر کہا تھی کہ میں نے تو تمہیں میسیج کیا تھا تو جیاشو تھوڑا شاند ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کھانا کھایا مگر سنگ جی تو اس کے آفیس نہ آنے والی باس سے ناراض تھی اسی لئے وہ کلاس کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے پر جیاشو نے تو صرف جیانگ کی وجہ سے اسے ایسا کہا تھا لیکن سنگ جی سمجھ لیتی ہے کہ شاید جیاشو کو اس کا یہاں آنا پسند نہیں ہے اسی لئے وہ سیڈ ہو کر جا رہی ہوتی ہے لیکن کیمپس آ کر بھی اسے جیاشو کی باتیں یاد آ رہی تھی جس ویسے اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہوتا ایون ڈور میٹری آنے پر بھی وہ جیاشو کے اس بات کو ہی سوچ رہی تھی تو ان کی کچھ دنوں بعد ویکیشنز آنے والی تھی اسی لئے سنگ جی کی فرنس پارٹی کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تبیل جیاشو سنگ جی کو میسیج کرتا ہے کہ اس نے ویکیشنز میں گھر جانے کے لئے بلین کا ٹکٹ بک کیا یا نہیں سانگ جی کہتی ہاں کر لیا تو جیاشو کہتا ہے کہ وہ اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے جائے گا سانگ جی تو سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سوری کہے گا اسے آفیس یا گھر میں نہ آنے والی بات کرنے کے لئے مگر جیاشو تو اس بارے میں کچھ بات ہی نہیں کرتا اسی لئے سانگ جی پھر سیڈ ہوتی ہے تو اس کے فرنس کے کہنے پر وہ پارٹی کے لئے مان جاتی ہے اب وہ ابھی بھی جیاشو کے بات کی وجہ سے ہی ناراض تھی اسی لئے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر رہی تھی اب یہاں پر مینگ سانگ جی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ایک گانہ گاتا ہے پر سانگ جی کا دھیان ہی نہیں جاتا اس کے گانے پر پھر تھوڑی دیر میں جب اسے جیاشو کا کول آتا ہے یہ پوچھنے کے لئے کہ اس نے پیکنگ کیا یا نہیں پر سانگ جی کی باتیں سن وہ سمجھ جاتے کہ اس نے ڈرنک کیا ہے اسی لئے وہ اس سے پب کا ایڈرس پوچھ کر اسے پیک کرنے کے لئے نکلتا ہے تو سانگ جی اپنے دوستوں کو بتا کر جاتی ہے کہ میرا بھائی مجھے پیک کرنے کے لئے آ رہا ہے اب اس نے زیادہ ہی پی ہوئی تھی اسی لئے مینگ اسے چھوڑنے کے لئے باہر آتا ہے جہاں پر مینگ اسے بتانے ہی جا رہا تھے کہ میں نے تمہارے لئے وہ گانا گایا تھا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تب ہی سانگ جی نیچے بیٹھ جاتی کیونکہ اسے وومیٹنگ آ رہی تھی تو مینگ اسے پوچھنے ہی لگا تھا تب ہی وہاں پر جیاشو بھی آ جاتا ہے تو مینگ اسے اپنا انٹرو دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تو جیاشو اس کا ہاتھ پگڑ کر اسے لے جا رہا ہوتا ہے جاتے ہوئے سے لیکچر بھی دے رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ درنک کرنے مات آنا اور خاص کر کہ ایسے پب میں تو بلکل بھی نہیں جیسون سانگ جی کیا تھی پر تم نے تو کہا تھا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہوں یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر آگے جانے لگتی ہے پر جاتے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی انہوں سے کہہ تھی ہے کہ مجھے اٹھنے کا من نہیں کر رہا کیونکہ مجھے میری طبیعت خراب سی لگ رہی ہے جیسون سانگ جی اس کے اوپر ہی وامٹ کر دیتی ہے پر پھر بھی جیسون سے کچھ نہیں کہتا اور اسے بگڑ کر آگے لے جا رہا ہوتا ہے پر سانگ جی تھوڑے دیور جا کر پھر سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ ہی کہتی کہ میری طبیعت خراب لگ رہی ہے تو جیسون سانگ جی اسے منع کر تو وہی کہتی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آپریشن ہوا ہے نا اور میری ویٹ بھی بہت زیادہ ہے اسے لئے میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی یہ کہتے ہوئے وہ تو رونے ہی لگ گئی تھی جیاشو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا اور تمہارا ویٹ اتنا بھی زیادہ نہیں ہے اسے لئے تم چندہ مت کرو یہ کہا کر وہ اسے اپنے بیک پہ کیری کرتا ہے سانگ جی ابھی بھی روئے جا رہی تھی اسے لئے جیاشو اسے رونے سے منع کرتا ہے پر سانگ جی تو جیاشو کے بارے میں سوچ کر ہی دھو رہی تھی تو اسے کہتی کہ میرا ایک سیکریٹ ہے کہ میں ایک لڑکے کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں پر وہ مجھے لائک نہیں کرتا جیاشو اس کے بارے میں بتانے کیلئے کہتا ہے تو سانگ جی اس کا نام بنا بتائے کہتی ہے کہ وہ تو سب کو میری جیسے ہی ٹریٹ کرتا ہے جبکہ میں سوچتی تھی کہ وہ مجھے سپیشل ٹریٹ کرتا ہے اس نے مجھے بنا بتائے ہی گرل فینٹ بنا لیا تھا پر میں اب بھی اس سے بہت زیادہ لائک کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ اور بھی رونے لگ جاتی ہے جو اس میں جیاشو بھی اس کے لئے سیڈ فیل کرتا ہے دنوں سے کار میں بٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ اس لڑکے نے چاہے جیسا بھی تمہیں ٹریٹ کیا ہو پر تم میرے لئے ہمیشہ سپیشل رہو گی تو اس کے بعد وہ اسے ڈرومیٹری چھوڑ دیتا ہے جہاں سبح جب سانگ جی کو ہوش آتا ہے تو اپنا موبائل چیک کرتی ہے جس میں جیاشو کے میسج آئے ہوئے تھے اس نے سانگ جی کے لئے پلین کے ٹکٹس بک کیے تھے اور وہ اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے دس بجے آنے والا ہے تو وہ جیسے اپنے بیٹ سے باہر آتی ہے تو اس کے فرنس اسے جیاشو کے باہر میں پوچھنے لگ جاتے ہیں تو سانگ جی انہیں یہاں پر گلتی سے یہ بتا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میرے بھائی کا دوست ہے جس سے اس کے فرنس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے ایک بار اپنے فرنس کی لب سٹوری سنائی تھی جس سے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ تو اپنے بارے میں ہی بات کر رہی تھی تو ان کے ہزاروں سوال شروع ہو جاتے ہیں تو سانگ جی سامان پیک کرنے کے باہرے نیچے شلی آتی ہے تو ریڈی ہو کر وہ نیچے ویٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر مینگ آ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ شاید تمہیں یاد نہیں ہوگا پر میں نے کل تمہارے لئے گانا گایا تھا کیونکہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں تب ہی وہاں پر جیاشو بھی اپنی کار کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو سانگ جی مینگ سے سوری کیا تھی ان بتاتی کہ وہ کسی اور کو لائک کرتی ہے جو سنگ مینگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں سوری کیانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ابھی بھی فرنس رہ سکتے ہیں تو سانگ جی کار میں بیٹھ جاتی ہے جہاں جیاشو اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لڑکا وہی تھا اس پر تمہارا کرش ہے جس کے بارے میں تم کل رات مجھے بتا رہی تھی وہ بھی اتنا زیادہ روتے ہوئے جو سنگ سوچتا ہے کہ کیا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کل رات جہاں شو پوچھتا ہے کیا وہ تمہارا بولفرن تھا سانگ جی کہتے ہی نہیں بس فرن تھا جہاں شو پوچھتا ہے پھرина کوئی بولفرن ہے تمہارا سانگ جی کہتے ہی نہیں جہاں شو پوچھتا ہے کہ اسے کیسے لڑکے پسند ہے سانگ جی کہتی ہے طال ہینسوم اور جو سب کو اچھے سے ٹویٹ کرتا ہے جاشو پوچھتا ہے پھر کب وہ تمہارا دوست اس کٹے گرے میں آتا ہے سانگ جی کہتی نہیں تو جاشو بتاتا ہے کہ میری بھی کوئی گرل فرن نہیں ہے جوسن سانگ جی حیران ہوتی ہے جاشو کہتا ہے کہ تم میرے لئے ایک گرل فرن ڈھون دے نا سانگ جی کہتی میری سارے روم میٹس اور فرنس میرے ہی ایج گروپ میں ہے اور تمہیں تو چھوٹی ایج والی لڑکیاں پسند نہیں آنا جاشو کہتا ہے کس نے کہا وہ سب یونیورسٹی میں ہی تو بڑھتے ہیں جوسن سانگ جی تو حیرانی سے سوچنا لگ جاتی ہے کہ پھر کیا اس کا مطلب جاشو مجھے بھی پسند کر سکتا ہے یہ سوچ کر وہ تو آگے اسے کچھ کیا ہی نہیں پاتی تو اس کے بعد سانگ جی گھر پہنچ جاتی ہے جہاں گھر پہنچتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مستی شالو ہو جاتی ہے سانگ جیان اسے بتاتا ہے کہ اس کی ایک گرر فرن بھی ہے پر وہ اس کے بار میں بتا نہیں رہا تھا تو سانگ جی اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ جاشو کے ساتھ میمریز والی ساری چیزیں باکس سے باہر نکالتی ہے پھر جاشو کو میسج کرتی ہے اپنے بھائی کے گرر فرن کے بار میں پوچھتی ہے جاشو کہتا ہے ہاں ہو بھی سکتی ہے سانگ جی اس سے پوچھتی کہ میں ساری میری ایج کے لڑکیوں کو جانتی ہوں تو کیا تمہیں اس سے کوئی ایشو ہے جاشو کہتا ہے بلکل نہیں جب تک وہ 18 پلس کی ہوگی تب تک کوئی پروبلم نہیں ہے اب سانگ جی نے تو یہ اپنے لیے ہی پوچھا تھا پر پھر وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ اس نے بچپن سے تو مجھے سیسٹر سمجھا ہے پھر کیا وہ مجھے ایکسپٹ کرے گا پہنے جاشو جو اسے لائک کرنے لگا تھا وہ سوچتا ہے کہ کیا سانگ جی مجھے لائک کرتی ہوگی تو جیاشو اپنے اسی فرنڈ سے ملنے جاتا ہے جس کی شادی ہونے والی تھی تو جیاشو اسے سانگ جی کا نام بھی نہ بتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ تم دیر مت کرنا اور اسے جلدی سے اپنی فیلنگز بتا دینا تو فرنڈ کی شادی کا دن آ جاتا ہے جہاں سانگ جی پہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی اب اس کی نظرے تو جیاشو کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ آئے گا یا نہیں لیکن جیاشو جیسے ہی آتا ہے سانگ جی تو اسے ہائی ہلو کچھ بھی نہیں کہتی تو جیاشو اس کے موبائل پر میسج کرتا ہے کہ تم نے مجھے ہائی کیوں نہیں کہا سانگ جی میسج دیکھنے جاتی ہے کہ تبھی اس کی موم کا میسج آ جاتا ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ زی تم لوگ کب واپس آنے والے ہو اب وہ میسج جیاشو بھی دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر میں سب زی بلاتے ہیں سانگ جی کہتی ہاں جو میرے سب سے قریبی ہیں وہ لوگ مجھے زی بلاتے ہیں تو جیاشو پھر سے اس کی کرش کے بار میں پوچھنا لگ جاتا ہے اب سانگ جی اسے کیسے بتائی کہ وہ تو اسی کی بار میں بات کر رہی تھی اس لئے سانگ جی اپنے بھائی سے گھر جانے کی بات کرتی ہے پر سانگ جی ان کہتا ہے کہ وہ بعد میں گھر جائے گا سانگ جی کہہ کر جاتی کہ وہ اکیلے گھر جا رہی ہے تو جیاشو اس کی پیچھے جاتا ان کہتا ہے کہ میں تمہیں کار سے گھر چھوڑ دیتا ہوں تو سانگ جی اس کی ساتھ چلی جاتی ہے پر جیاشو یہاں بھی پورے راستے اس کے کرش کے بار میں ہی پوچھ رہا تھا جو سانگ جی کو کافی عجیب لگتا ہے تو سانگ جی سوچ میں ہوتی ہے کہ کہیں میں نے اسے اس رات بتا تو نہیں دیا تھا کہ میں اسے ہی لائک کرتی ہوں تو جیاشو اس کے گھر کے باہر سانگ جی کو ایک گفٹ دیتا ہے جو کہ ایک برسلٹ تھا جس میں اس کے نام کے فرسٹ لیٹرز لکھے ہوئے تھے تو جیاشو اسے زی کہہ کری وہ دیتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا قریبی بننا چاہتا تھا تو جیاشو اس سے پوچھتا ہے کہ کل تم واپس جا رہی ہو نا میری بھی صبح کی فلائٹ ہے تو ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے اور میں تمہیں پک کرنے بھی آ جاؤں گا تو سانگ جی اسے تینک یو کہہ کر اندر چلی جاتی ہے اور موبائل پر اس برسلٹ کے بار میں پتا کرتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ برسلٹ تو انہیں دیا جاتا ہے جن سے وہ پیار کرتے ہو جو دیکھ کہ سانگ جی تو شوکنگلی بہت خوش ہوتی ہے تو وہ اپنے موم ڈیٹ کو بتاتی کہ کل جیاشو اسے صبح پک کرنے آ رہا ہے تو دونوں ساتھ میں ائرپورٹ چلے جائیں گے ادھر جیاشو نے تو کیا دیا تھا کہ کل صبح وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے مہر اس نے تو ٹکٹ بک ہی نہیں کروائی تھی اور ابھی ٹکٹ بکنگ بھی نہیں ہو رہی تھی پر وہ اپنے فرنس کی حضب سے ٹکٹ بک کروائی لیتا ہے پر اس چکر میں وہ رات کو سو بھی نہیں پاتا جس وے سے اگلی صبح جب وہ سانگ جی کو پک کرنے جاتا ہے تو اس کے گیٹ کے باہر کھڑی کھڑی ہی سو جاتا ہے تو سانگ جی باہر آ کر پوچھتے کہ کیا وہ سویا نہیں تھا جیاشو بہانہ مار دیتا ہے کہ وہ تو بس کچھ کام کر رہا تھا اب جیاشو کچھ کھا کر بھی نہیں آیا تھا اس لئے سانگ جی اپنا بریک فرسٹ اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ائرپورٹ پہنچتے ہیں جہاں پر جیاشو کا ایک ہائی سکول فرینڈ اس سے ملتا ہے جو سانگ جی کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری گل فرنڈ ہے اس سے پہلے جیاشو کچھ کہا تھا وہ کتی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہاری گل فرنڈ تو جیانگ تھی نا اب اس سے پہلے جیاشو ان دونوں کو ہی کچھ کہا پاتا اس کا فرینڈ بورڈنگ کے لئے چلا جاتا ہے تو سانگ جی اسے جیانگ کے بار میں پوچھتی ہے جیاشو بتاتا ہے کہ کیا تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جس نے میرے اوپر پانی فینکا تھا اس کا نام تھا جیانگ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری گل فرنڈ رہی ہوگی تو سانگ جی کیا تھی کہ اچھا تو اگر وہ نہیں تھی پھر جب میں ایک بار آئے سکول میں تھی تب میں یہ سیڈی آ گئی تھی اور اس وقت تمہارے ساتھ ایک لڑکی آئی تھی تو وہ تمہاری گل فرنڈ تھی جو سن جیاشو تو ہسنے ہی لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ سانگ جی نے کمپنی کی ڈائریکٹر کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کے گل فرنڈ تھی اب وہ سانگ جی کو دیکھ کر ہی ہس رہا تھا جو دیکھ سانگ جی بھی سمجھ جاتی ہے کہ شاید اسے بھی تب میں سنشٹرننگ ہو گیا تھا تو جیاشو سانگ جی کو اس کے دورمیٹری چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ جیاشو کو بائی کرنی کیلئی بالکنی میں بھی آتی ہے جہاں اسے اس کی فرنڈ ننگ دیکھ لیتی ہے اب ننگ تو سب کچھ سمجھ چکے تھی اسی لئے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تو اسے لائک کرتی ہے سانگ جی کیا تھی پر وہ مجھے لائک کرتا ہے یا نہیں یا مجھے نہیں پتا کیونکہ بچپن سے اس نے مجھے بہن کی طرح ٹریٹ کیا ہے ننگ کیا تھی تب تو بہت چھوٹی بچی تھی اسی لئے اس نے تجھے سسٹر کی طرح ٹریٹ کیا پر تو ابھی کا یاد کر کہ ابھی وہ تجھے جیسا ٹریٹ کرتا ہے تو کیا یہ تجھے بہن والا ٹریٹمنٹ لگتا ہے اب سانگ جی تو سوچتے ہوئے کنفیوز ہو جاتی ہے وہیں دے جیاشو اپنے اسے میریڈ فرنڈ سے بات کرتا ہے جسے وہ اپنے اور سانگ جی کے بارے میں بتا رہا تھا اب اسے ان ساری باتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے لئے وہ اسے کال کر کے لنچ پر انڈوائٹ کرتا ہے جس بارے میں جب سانگ جی کے فرنڈز کو پتا چلتا ہے تو اس تبھی سانگ جی کو مست تیار کر دیتے ہیں اس کے فرش ڈیٹ کے لیے پھر جیاشو جیسے ہی آتا ہے وہ لوگ اسے نیچے بھیج دیتے ہیں اب جیاشو تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہی تھی تو جیاشو کہتا ہے کہ ماں اس تمہیں کسی سے ملانا چاہتا ہوں جو سنگ جی سوچتی کہ شاید وہ مجھے اپنی گلفن سے ملانے والا ہے اس لئے سانگ جی کا موڈ آف ہو جاتا ہے اب وہ لوگ ریسٹرون پہنچ جاتے ہیں تو ڈائیکٹر بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے سانگ جی بھی پہچان لیتی ہے تو جیاشو واشروم کا بہان کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈائیکٹر سے ہی سانگ جی کو سب کچھ بتانے کیلئے کہا تھا تو ڈائیکٹر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ تو اپنے ہزبین کو ائرپورٹ چھوڑنے آئی تھی اس لئے ہم جیاشو کے ساتھ ہی آئے تھے پر شاید تب تم نے ہمیں مسلسٹڈ کر لیا تھا ویسے جیاشو کافی اچھا لڑکا ہے انسپیشلی وہ تمہاری بہت زیادہ کیر کرتا ہے اس دن بھی وہ تمہیں روتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوا تھا وہ سانگ جی سے آگے کچھ پوچھنے ہی جا رہی تھی کہ تب ہی ان کے آفیس کے سارے سٹافز یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو جیاشو ان سے سانگ جی کو اپنی فرین بتا کر انٹریڈیوز کرتا ہے جس ان سانگ جی تو شاکنگ لی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب جیاشو نے اسے اپنا فرین بتا کر سب سے انٹریڈیوز کیا تھا اب سانگ جی کو کراؤڈڈ پلیس پسند نہیں تھا اس لئے جیاشو اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہاں سے کہیں جانا ہے سانگ جی یہاں کہاتی ہے تو جیاشو اس کا ہاتھ پکڑ کر он سے بہر لے جاتا ہے اب جیاشو نے اس کا ہاتھ hold کر رکھا تھا اس لئے سانگ جی تو بہت خوش ہو رہی تھی تو جیاشو اسے پوچھتا ہے کیا اسے کہیں اور جا کر کھانا کھانا ہے سانگ جی کہتی ہے اسے اب بھوک نہیں ہے تو جیاشو کہتا ہے پھر اب مووی دیکھنے چل سکتے ہیں جس ان سانگ جی تو بہت خوش ہوتی ہے اب سانگ جی کے فرنس اسے میسج کر کے پوچھ رہا تھے کہ اس کا ڈیٹ کیا سا چل رہا ہے سانگ جی بھی بہت خوش ہو کر اس سے ریپلائی کر رہی تھی کہ اب تک تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے اب جیشو اس کے لیے ایک ملک شیک خریدتا ہے جو سانگ جی بینہ دیکھے ہی پی لیتی ہے پر ملک کا ٹیسٹ ملتے ہی وہ جیشو سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو جیشو پوچھتا ہے کہ کہیں تمہیں ملک سے الرجی تو نہیں ہے سانگ جی ہاں میں جواب دیتی ہے تو جیشو اس کے لیے دوسرا ڈرنگ کریدنے کے لیے جاتا ہے پر واپس آ کر دیکھتا ہے کہ سانگ جی کا فیس تو پورا ریڈ ریڈ سا ہو رہا تھا اس لیے جلدی صرف وہ اسے میڈیکل سٹوڑ لے جاتا ہے جہاں اسے میڈیسن کھلا دیتا ہے اب سانگ جی نے تو اپنا پورا فیس ہی ڈھک لیا تھا تو جیشو اسے پوچھتا ہے کہ میں نے ایک برس میں ملک بوٹل دیا تھا کیونکہ تم نے اسے پی لیا تھا سانگ جی کہتی نہیں وہ میں گھر لے کر گئی تھی سانگ جی بار بار اپنے فیس کو ہی ٹچ کر رہی تھی جو دیکھ جیشو اس کے دونوں ہاتھ پگڑ کر لے جانے لگتا ہے تو سانگ جی پوچھتی آج تم نے اپنے کلیس کے سامنے مجھے اپنا دوست کیوں کہا بچپن سے ہی تو تم مجھے اپنی بہن بتاتے آئے ہو جو سن جیشو رک جاتا ہے اس کے پاس آگر کہتا ہے کہ کیا یہ تمہیں اچھا نہیں لگا سانگ جی چپ ہو جاتی ہے تو جیشو اسے کنفیس کرنے ہی چاہ رہا تھا پر ابھی اسے اپنے فیلنگس نہیں بتاتا اب کل سانگ جی کا برڈے تھا اس لئے کل وہ اسے ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب سانگ جی جیسے ہی اپنے ٹورمیٹری پہنچتی ہے اس کے فرنس کے ہزاروں سوال شروع ہو جاتے ہیں تو سانگ جی بتاتی کہ ان کی ڈیٹ بہت اچھی رہی ہے اور کل ان کا مووی دیکھنے کا اور ڈینر کا پلان ہے تو صبح صبح وہ تیار ہو کر نیچے آتی ہے جہاں مینگ اسے برڈے گفٹ دیتا ہے جو دیکھ جیشو تو جیلس ہو رہا تھا اس لئے وہ سانگ جی سے وہ گفٹ لے لیتا ہے ان کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اسے لے چلتا ہوں تو دونوں چلتے ہوئے جا رہتے ہیں تب ہی اچانک جیشو اس کے سامنے آ جاتا ہے ان قریب اگر کہتا ہے کہ جس لڑکے کے باہر میں تم نے مجھے بتایا تھا کہیں وہ میں تو نہیں ہوں سانگ جی تو حیران ہو جاتی ہے پر اسے کہتی کہ وہ تم نہیں ہو تو جیشو سے وہ ساری باتیں بتانے لگ جاتا ہے کہ تم نے تو کھا تھا کہ وہ لڑکہ ہینسوم ٹال ہو جسے لڑکیاں پسند کرتی ہو پر وہ سب کو ایک جیسا ٹوٹ کرتا ہو یہ ساری باتیں تو میری جیسی ہی لگ رہی ہے پر سانگ جی ابھی بھی کہتی کہ میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی اس کے بعد دونوں بس سے مول کی اور آتے ہیں جہاں پر بہت بھیڑ ہونے کی وجہ سے جیشو سے اپنا ہاتھ پکڑنے کیلئے کہتا ہے سانگ جی اس کا شرٹ پکڑتی ہے تو جیشو اس کا اپنے بازو میں رکھ دیتا ہے جو دیکھ سانگ جی بھی سمائل کرتی ہے جس کے بعد دونوں مووی دیکھنے کیلئے آتے ہیں جہاں جیشو تو اس کے لئے کوڑڑنگ پکڑا ہوا تھا اس کے لئے سانگ جی منع کر رہی تھی تو جیشو ایک ٹیشو ویپر کوڑنگ پر ریپ کر دیتا ہے اس کے بعد اپنا ہاتھ سامنے کرتا ہے جو دیکھ سانگ جی سوچتی کہ یہ مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے کیلئے کیا رہا ہے پر سانگ جی کہتی کہ ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا جیشو کہتا ہے ہاں صحیح کہ تم نے ابھی تو تم میری گلفرن نہیں بنی ہونا جو سن سانگ جی سوکڈ ہوتی ہے تو مووی دیکھنے کے بعد جیشو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر سانگ جی کا برڈی سپرائز تھا تو ٹیرس میں جیشو نے اس کے لئے برڈی پلاننگ کیا تھا اور اس کے لئے بہت ساری کیکس بھی لایا تھا جو دیکھ سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تین کیک کٹنگ کے بعد جیشو اسے گفٹ دیتا ہے جو اسے دور میٹری جا کر دیکھنے کے لئے کہتا ہے تو سانگ جی نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں آج تک اتنے لوگوں نے پروپوز کیا ہے اور کس طرح کے لڑکی تمہیں پسند آئے ہیں سانگ جی بتاتی ہے کہ ابھی تک تو مجھے کوئی پسند نہیں آیا ہے تو جیشو پوچھتا ہے کہ تمہارا ایڈیل ٹائپ کیسا ہے سانگ جی کہتی ہے میں نے کہا تھا نا وہ کافی کیارنگ ہو ٹال ہو ہیانسم ہو یہ سب سن جیشو تو کافی خوش ہو کر اسے کیا تھا ہے پھر تو میں تمہاری ٹائپ پر فٹ بیٹھتا ہوں تو کیا میں ابھی دوسروں کی طرح تمہیں کوٹ کر سکتا ہوں جیشو پوچھتا ہے کیا تم میرے لئے کچھ فیل نہیں کرتی سانگ جی تو جلدبازی میں نہیں کہہ دیتی ہے پھر پھر کہتی ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا میں ابھی اپنی فیلنگز کو لے کر کنفیوز ہوں پر اگر تم مجھے اس طرح سے اپنی فیلنگز بتاتے رہو تو شاید میں اپنی فیلنگز کو لے کر کنفرم ہو جاؤں جیشو کہتا ہے کہ پھر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پروپوس کرتا رہوں جیسو سانگ جی تو سمائل کرنے لگ جاتی ہے پھر کہتی ہے میں نے تمہیں ابھی تک ریجکٹ تو نہیں کیا نا تو تم ٹرائی کری سکتے ہو اور ابھی تک تو تم نے اپنے لف کنفیوز بھی نہیں کیا ہے جیشو کہتا ہے کہ پھر کیا میں ابھی تمہیں پروپوس کر دوں سانگ جی کہتا ہے ابھی نہیں مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم تو دو یہ کہہ کر وہ تو بہت بلش کیے جا رہی تھی تو اس کے بعد سانگ جی اپنے ڈورمیٹری لوٹ آتی ہے جہاں اس کے فرنس نے بھی اس کے برڈی کی تیاری کی تھی تو کہ ایک کٹنگ کے بعد وہ لوگ تو پوچھنا ہی لگ جاتے ہیں تم دونوں کی بات کہاں تک پہنچی اب سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوگر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اپنے فیلنگز کنفیز کی جو سنگ جی تو خود ہی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ نمبر 15 کا اینڈ یہی پر ہوتا ہے تو اب ان دونوں کا ریلیشن آگے کیا سے بڑھے گا دیکھیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تو اپیسوڈ 16 کی شروعات میں ہم سانگ جی کو دیکھتے ہیں جو جیاشو کا گفٹ اوپن کرتی ہے جس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے جسے آن کرنے پر وہ جیاشو کی ایک فوٹو دیکھتی ہے پر اس میں صرف جیاشو کا دھندلا گلہ دیکھ رہا تھا جو اسے کافی عجیب لگتا ہے تو وہ فوٹو کھینچ کر اسے بھیجتی ہے جو دیکھ جیاشو کو یاد آتا ہے کہ یہ تو اس سے کیمرہ ٹھیک کرتے ٹائم ہو گیا تھا پر وہ سانگ جی کو ٹیز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میری girlfriend بننے کیلئے ہاں کرتی ہو تو میں تمہیں میری ایک HDN clear photo بھیجوں گا تو سانگ جی بھی اس کی تھوڑی مستی کرتی ہے تو جیاشو کہتا ہے کہ وہ کل سے سانگ جی کو impress کرنے کی مشن میں لگ جائے گا جو سانگ جی اسے all the best wish کرتی ہے جس کے بعد سانگ جان سانگ جی کو birthday wish کرتا ہے تو سانگ جی اپنے بھائی کو بتاتی کہ وہ اپنے سے تھوڑے بڑے لڑکے کو date کر رہی ہے جو سن کر اس سانگ جان کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے اس کا online boyfriend والا کانڈ یاد آ گیا تھا جس نے اسے airport بھلا کر چھوڑ دیا تھا اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا relation بالکل بھی accept نہیں کروں گا اسی لئے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا یہ کہہ کر وہ call card دیتا ہے تو سانگ جی کہتی ہے کہ وہ تو بس آپ سے ایک ہی دن کا بڑا ہے اس کے بعد سانگ جی بریسلٹ کے بارے میں سوچی رہی تھی تب ہی اس کے friend ننگ آتی ہے جو اس سے اس کی dating plan کے بارے میں پوچھتی ہے پر سانگ جی اسے کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی تک اسے ہاں بھی نہیں کہا ہے تو ننگ اسے کہتی کہ تمہیں تھوڑی دیر تو اسے تڑبانا ہی چاہیے پر سانگ جی کا تو من کارا تھا کہ وہ ابھی مان جائے کیونکہ finally اس کا first crush اسے like کرنے جو لگا ہے پر ایک دوسرا thought بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ اگر جیاشو کا اس پر سے interest چلا گیا تو ننگ کہتی پھر تو تمہیں test کرنا چاہیے کہ اس کی feelings تمہارے لیے genuine ہے یا نہیں اور وہ تمہیں لے کر serious بھی ہے کی نہیں تو سانگ جی اس بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے اگلے دن صبح جب چاروں friends بیٹھ کر breakfast کر رہے تھے تو جیاشو شانگ جی کو message کر کے پوچھتا ہے کل وہ free رہے گی یا نہیں سانگ جی تو excited ہو کر ہاں کہنے جاتی ہے پر ننگ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نہیں کہ تمہیں test کرنا ہے اس لیے ننگ اس سے phone چھن کر reply کرتی کہ وہ free نہیں ہے جو دیکھ جیاشو کا ترانت message آتا ہے کہ کیا پھر برسو free رہا ہوگی یہ دیکھ کر سانگ جی message کرتی ہے کہ وہ اس دن بھی free نہیں ہوگی جیاشو تو سوچ میں پڑ جاتے کہ آکر یہ چل کیا رہا ہے تو وہ اپنے کلک سے پوچھتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو جسے تمہیں approach کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں بار بار کہی کہ وہ free نہیں ہے میری ساتھ باہر چلنے کیلئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک کلک reply کرتا ہے کہ وہ free ہوگی یا نہیں یہ تمہاری performance پر depend کرتا ہے تو جیاشو پوچھتا ہے کہ پھر اس کے بعد والے دن جو دیکھ سانگ جی کے friends کہتے ہیں کہ یہ test اس نے pass کر لیا اس لئے تمہاں کر دو اب سانگ جی کا yes reply دیکھ کر تو جیاشو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو ان کے date کا دن آتا ہے سانگ جی full search search کے ready ہو کر باہر آتی ہے پر باہر آتی ہے اسے جیاشو کا call آتا ہے جو اسے پہلے ہی sorry کہتا ہے کہ اس کے نئے پروگرام میں کوئی bug کا problem ہو رہا ہے اس لئے آج وہ لوگ دینر کرنے نہیں جا سکتے دن اسے ایک بار پھر sorry کہتا ہے پر کہتا ہے کہ وہ لوگ کل جائیں گے تو سانگ جی بھی اس کی condition سمجھتی ہے اور اگلے دن تیار ہو کر آتی ہے پر آشلل سے باہر آتی ہے اسے پھر سے جیاشو کا call آتا ہے جو آج اسے again sorry کہہ کر بتاتا ہے کہ آج اس کے friend نے ایک گڑ بڑ کر دی ہے جسے ٹھیک کرنے کے لئے اسے over time work کرنا پڑے گا تو چلو آج بھی سانگ جی اس کی condition سمجھ جاتی ہے اور دینر کا plan کل پہ shift کرتی ہے اور آج وہ اپنے friends کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے پر اگلے دن بھی office کی کام کی وجہ سے جیاشو نے ان کا dinner cancel کر دیا تھا جس سے اب سانگ جی بھی پریشان ہو گئی تھی پر اس سے زیادہ گصہ تو سانگ جی کے friends کو آ رہا تھا جس کے سامنے جیاشو کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آخر وہ کیا ایسا لڑکا ہے اس نے خود کہا تھا کہ وہ تمہیں approach کرے گا پر یہاں تو اس کے پاس ایک دن ملنے کا بھی time نہیں ہے تو اس کے friends سے سانگ جی کو chair up کرتے ہیں پر حد دو تب ہو جاتی ہے جیاشو نے ان کا date cancel کر دیا تھا پر اس پار اس کی problem کچھ زیادہ serious تھی کیونکہ جیاشو کے dad جیس hospital میں admin تھے وہاں کی doctor نے اسے call گیا تھا تو as usual تم جتنی بار چاہے دکھی ہو تمہارے real friends ہمیشہ تمہیں chair up کریں گے اسی طرح سانگ جی کے friends بھی اسے chair up کرتے ہیں اور اسے خوش کرنے کے لئے باہر کھانے کھانے کے لئے جاتے ہیں وہی طرح ہمیں جیاشو کو دکھا جاتا ہے جسے doctor بتا رہی تھی کہ ان 9 سالوں میں اس کے dad کی طبیعت میں کوئی صدار نہیں آئی ہے پر وہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی تو جیاشو اپنے dad کی پاس آتا ہے اور انہیں sorry کہتا ہے جس سے ایک flashback شروع ہوتا ہے آج سے 9 سال پہلے جب جیاشو اور اس کی mom dad کی آنے کا ویٹ کر رہے تھے تھوڑی دیر میں اس کے dad جو کافی گھبراتے ہوئے آتے ہیں ان کی حالت دے کر پتا چل رہا تھا کہ انہوں نے drink کر رکھی تھی تو وہ ڈرتے ہوئے انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا accident کر دیا ہے پر وہاں کوئی نہیں تھا اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ آئے تھے اور جن کا انہوں نے accident کیا تھا وہ تھے جیانگ کے dad اب جیاشو یہ سن کر ہی hospital call کرنے لگتا ہے اور جیاشو کی mom بھی dad کو پولیس میں جانے کیلئے کہتے ہیں تاکہ اس سے اس آدمی کی جان بھی بچائی جا سکے ورنہ کر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوا تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کہ جیاشو hospital call کر رہا تھا جسے dad call کرنے سے روک رہے تھے تو mom انہیں سمجھا تھی کہ اس آدمی کو بچانا ضروری ہے ورنہ اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی پر اسے dad تو اتنے زیادہ پینک کر جاتے ہیں کہ وہ تلرکھڑاتے ہوئے کھڑکی سے نیچے ہی گر جاتے ہیں اور تب اسے ان کی یہ حالت ہو رکھی ہے اور کوٹ نے بھی ایکسٹریم میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے انہیں بیل پر باہر رکھا ہے تو اس incident کے بعد اس کی mom بھی بہت زیادہ دکھی رہنے لگی تھی ان کے پاس پیسو کی بہت کمی ہو گئی تھی اس کی mom نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا جس ویسے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اس لئے جیاشو بہت سارے کام کر کے ان کی علاج کے لیے اپنے dad کی علاج کے لیے اور جیان کی family کو پیسے دینے کے لیے بہت محنت کرتا تھا اور یہی time پر اس کی mom کی surgery ہونے والی تھی جس ویسے اس نے سانگین کے family سے ادھار لیا تھا مگر وہ ان پیسو سے بھی اپنی mom کی جان نہیں بچا پایا تھا اس لئے وہ اپنے dad کو بھی sorry کہتا اور اپنی mom کو بھی یاد کر کے sorry کہتا ہے تو اگلے دن جیاشو اپنا office کا کام کر کے رات کو سارے آٹھ بجے اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ سانگ جی کو call کر کے sorry کہتا ہے اتنے دن کام میں busy ہونی کی وجہ سے وہ اسے مل نہیں پایا تھا اس لئے وہ اسے کہتا ہے کہ میں آج سن سے ابھی ملنا چاہتا ہوں جو سن سانگ جی بھی خوش ہوتی ہے تو اس کی friends طورنٹ اسے تیار کرتے ہیں روم سے بھار بھیج دیتے ہیں تو دونوں ساتھ میں dinner کرنے آتے ہیں جہاں پہ جیاشو اسے پھر سے sorry کہتا ہے پچھلے کچھ دنوں کے لئے جیاشو اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ان دنوں کیا کیا سانگ جی کہتا ہے میں اپنے friends کے ساتھ گھومی بڑھائی کی اور کسی کے ساتھ date پہ جانے کا wait کر رہی تھی جیاشو پوچھتا ہے کیا تم سچ میں اتنا زیادہ wait کر رہی تھی میرے ساتھ dinner کرنے کے لئے سانگ جی تھوڑی upset دیکھ رہی ہوتی تو جیاشو پوچھتا ہے کیا تم میری وجہ سے upset ہو سانگ جی کہتا ہے نہیں مجھے تو تم تھوڑے upset لگ رہے ہو کہ سب کچھ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے جیاشو کہتا ہے ہاں میں تو بلکل ٹھیک ہوں اور فانیلی تمہارے ساتھ dinner کر رہا ہوں اس لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں تو سانگ جی کہتا ہے سچ میں پھر smile کرو تو جیاشو smile کرتی تو سانگ جی بھی بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ جیاشو کے لئے ایک بہت بڑا cotton candy بناتی ہے جو دونوں بہت زیادہ خوش ہوں کر کھاتے ہیں جس کے بعد سانگ جی جیاشو سے کہتی ہے کہ یہی میرا فرس ٹائم تھا جب میں نے کسی لڑکے کے لئے cotton candy بنائی جیاشو کہتا ہے میں اس کا مطلب سمجھ گیا تم نے ہاں کہا نا میری girlfriend بنے کے لئے مان گئی سانگ جی کہتی ہے میں نے کب ہاں کہا جیاشو کہتا ہے تم نے فرس ٹائم میری لئے cotton candy بنائی اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کیونکہ ایک آرڈینری friend کے لئے کوئی ایسا تھوڑی نہ کرتا ہے سانگ جی کچھ کہنے جاتی ہے اس سے پہلے جیاشو کہتا ہے اور تم نے میرا دیا ہوا bracelet بھی تو پینا ہے جو سن سانگ جی blush کرتی ہے پر سانگ جی اپنے emotions کو تھوڑا control کرتے ہوئے کیا تھی کہ ایسا نہیں چلے گا اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرا دل نہیں جیت پاؤگے جیاشو پوچھتا ہے کہ پھر میں کیا کروں تمہارا دل جیتنے کے لئے سانگ جی کہتا ہے اب وہ بھی کیا میں بتاؤں انٹرنیٹ پر جھونڈو یا پھر اپنے کسی دوست سے پوچھو کہ ایک لڑکی کو کیسے impress کیا جاتا ہے ورنہ calls پر بات کرنے سے یا پھر chatting کرنے سے ہماری پیچھ کچھ خاص نہیں ہو سکتا تو جیاشو کہتا ہے اوکے مجھے میری غلطیاں سمجھ میں آ گئی تو آج سے اور ابھی سے میں اس کو لے کر بہت زیادہ serious ہوں میں فل جوش کے ساتھ تمہیں impress کروں گا سانگ جی کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو تو جیاشو پوچھتا ہے کہ کیا کل تم فری ہو سانگ جی کہتا ہے نہیں کل میرا شیرنگ کلاس ہے پر کل اس نے اتنا کہا ہی تھا ٹھیک ہے پھر میں کل سے میند کروں گا ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا آگے چلا جاتا ہے سانگ جی کہتا ہے میں نے دو بار پرگاستون تو لیتے کہ میں تمہارے لئے ٹائم نکال سکتی ہوں پر جیاشو تو آگے چلتا ہی جاتا ہے اب اگلے دن سانگ جی کلاس میں ہوتی ہے تبہ اس کے ساتھ میں بیٹی فرن آگے چلی جاتی ہے کیونکہ جیاشو وہاں پر آ گیا تھا جیاشو کو دیکھ کر سانگ جی تو حیران ہوتی ہے تو جیاشو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے سانگ جی شوکنگ لیے پوچھ دے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جیاشو کیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں تو تمہاری کلاس کا لوکیشن اور ٹائم پتا کیا اور آ گیا سانگ جی پوچھ دے پھر کیا تم مجھے کمپنی دینے والے ہو جیاشو کیا تھا نہیں تو ہم بس کوئنسیڈنٹ لے ملے تو سانگ جی بلش کرنے لگتی ہے تو جیاشو اسے اور ٹیز کر رہا تھا وہی سانگ جی تو بس شرم آہی جا رہی تھی تو سامنے سے اس کی فرن ان کی فوٹوز کھینچ لے دی ہے سانگ جی اسے کچھ کہنے ہی جاتی کہ دوسرے شٹوڈنٹس اس کے بارے میں ہی بات کرنے لگتے ہیں کہ سانگ جی کا بوائفرنڈ اسے کب سے گھورے جا رہا ہے جیسے ان سانگ جی پھر سے شائع فیل کرتی ہے اور جیاشو اسے بس نظریں چورا رہی تھی اور اپنے آپ سے کہہ تھی کہ یہ مجھے ایسے گھور کیوں رہا ہے جیاشو تو ابھی بھی اسے رومانٹکلی دیکھے جا رہا تھا سانگ جی تو شرم کے مارے اسے دیکھی نہیں پا رہی تھی اسی لئے وہ اسے کہہ تھی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے جیاشو کہتا ہے پھر سو جاؤ تو سانگ جی اپنے آنکھیں بند کرنے کا ناٹک کرتی ہے جیاشو اپنے آپ سے کہہ تھی کہ یہ کتنی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے یہ کیا کہ وہ اس کے کلوز آنے لگتا ہے پھر اس کے ایک دم قریب آ کر اس کے چکس پر ٹچ کرتا ہے جس سے سانگ جی آنکھیں کھول کے اس کی اور دیکھتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھی رہتے کہ یہیں پر اپیسوڈ کا انڈ بھی ہو جاتا ہے یہ شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں پچھلے اپیسوڈ ختم ہوا تھا دونوں کی آنکھیں ملتی ہے تو سانگ جی کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے دوان جیاشو اب پہلی بار سانگ جی سے اپنا نام سن کر جیاشو پوچھتے کہ ابھی تم نے کیا کہا ابھی ہمارا جو ریلیشن ہے اس کے حساب سے یہ کہنا کیا ٹھیک ہے سانگ جی کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے تھے جیاشو کہتا ہے پھر اس کا مطلب تم سونے کا ناٹک کر رہی تھی اور جیاشو ہے کہ اس کی اور سے وہ نظریں ہی نہیں اٹا رہا تھا اس سے وہ تو جیاشو کی اور دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی تو سانگ جی اسے اپنے پاس آنے کیلئے کہتی ہے اور اس کے گال پر کس کر دیتی ہے جو جیاشو نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تو اس نے کہتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہاں ہے سانگ جی کہتا ہے میں نے کس کیا اس کا مطلب ہاں کیا سے ہوا میں نے ابھی تک کہا تھوڑی نہ ہے جاشو کہتا ہے اب مان بھی جاؤ تم نے تو مجھے کس بھی کر لیا پر سانگ جی اتنی آسان اسے نہیں مان رہی تھی تو جاشو بھی بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا جسے سانگ جی تو اور زیادہ شائع فیل کر رہی تھی تب ہی ان کے سینئرز کلاس میں آ جاتے ہیں اور ان کی کلاس شروع ہوتی ہے سانگ جی جاشو کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پر جا جو تو نہیں جاتا اور اس کے ساتھ ہی کلاس اٹینڈ کرتا ہے تب ہی سانگ جی کے فرنس کو بھی ان کی فوٹوز مل گئی تھی جو دیکھ وہ لوگ بھی سانگ جی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کلاس کے بعد دونوں چلتے ہوئے آ رہے تھے تب ہی سانگ جی اپنے فرنس کو باسکٹ بول کوٹ میں دیکھتی ہے تو سانگ جی کے ساتھ جاشو بھی میچ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو میچ میں ننگ کا بوائی فرین اور مینگ بھی کھیل رہے تھے تو میچ کے دوران مینگ کے پیر پر موچا جاتی ہے تو میگ کے ٹیم کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت تھی اسی لیے وہ لوگ جاشو کو ان کے ٹیم سے کھیلنے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں جو سنگ جی جاشو سے پوچھتے کی کیا تمہیں کھیلنا آتا ہے یہ سنگ جی جاشو تو کھیلنے کے لیے مان جاتا ہے اور اکیل ہی باسکٹ پر باسکٹ کرنے لگ جاتا ہے جو دیکھ سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس طرح سے میگ کے ٹیم کو وہ جتا دیتا ہے جس سے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب سانگ جی اپنے فرنس کے ساتھ ڈورمیٹری میں ہوتی ہے تو وہ سبھی سمر ویکیشنز میں وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ننگت اپنے بائیفرن کے ساتھ گھومنے کے لیے ویکیشنز میں یہی رہنے والی تھی وہیں یوشن اور لان انٹرنشپ کرنے والے تھے یہ سب سنگ جی بھی انٹرنشپ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے جس سے اسے کام کا ایکسپیرینس بھی مل جائے گا اس لیے وہ اپنے بھائی کو اس سمر ویکیشن گھر نہیں جانے کی بار میں بتاتی ہے پر سانگ جی اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ بس انٹرنشپ کرنا چاہتی ہے پر سانگ جی اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ بس آپ سے کچھ دن کا بڑا ہے پر ڈیڈ کے جتنا بھی نہیں پر سانگ جی اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی پہلی پہ تم گھر آ رہی ہو اور نہیں آئی تو میں وہاں جا کر تمہیں واپس لے آؤں گا تو سانگ جی سوچ میں ہوتی کہ آخر وہ اب کیا کرے اتھے سانگ جی کی فرنڈ لان مینگ کو ایک میڈیسین دینے جاتی ہے جہاں ان دونوں کو ہستے ہوئے ایک ساتھ بات کرتا دیکھ ننگ اور یوشن سمجھ جاتے ہیں کہ لان مینگ کو لائک کرتی ہے جس میں دونوں تو اسے فل سپورٹ کرتے ہیں اتھر شام کو جیاشو آفیس سے نکلتا ہے اور سانگ جی کو میسج کرتا ہے کہ وہ ابھی فری ہوگی یا نہیں پر سانگ جی ریپلائی کرتی کہ اس کا ابھی پلان ہے لیکن تبھی پیچھے سے سانگ جی آ جاتی ہے جو اپنے ساتھ ایک گفٹ بھی لے کر آئی تھی کیونکہ آج جیاشو کا برڈے تھا جیاشو اسے دیکھ کر تو سپرائز ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے تو ابھی کہا کہ تمہارا کوئی پلان ہے سانگ جی کہتی ہاں مجھے تمہارا برڈے سیلیبریٹ کرنا ہے کیا کر اسے اس کا گفٹ دیتی ہے جیاشو کہتا ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا اس بارے میں تو سانگ جی اسے ٹیز کرتے ہوئے کہتی کہ عمر میں بڑے لوگوں کو ان کا برڈے سیلیبریٹ کرنا اچھا نہیں لگتا اس لئے میں سمجھ سکتی ہوں جیاشو کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا میری عمر بڑھ رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میری help کرو تاکہ 27 کا ہونے سے پہلے میری شادی ہو جائے سانگ جی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تب تک تمہیں graduate بھی نہیں ہوں گی تو تم آخر کس سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو یہ سن جیاشو تو ہزتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو اس کا مطلب تم مان گئی تو سانگ جی بلش کرنے لگتی ہے جس کے بعد سانگ جی جیاشو کو کار میں کہیں لے جا رہی تھی تب ہی وہ اسے پوچھتی کہ تمہیں ابھی تک کس کس نے وش کیا جیاشو کہتا ہے کہ شاید سب لوگ بزی ہوں گے اسی لئے وہ لوگ بھول گئے ہوں گے جیسون سانگ جی کو تھوڑا برا لگتا ہے تب ہی سانگ جی کو اس کے سینئر کا میسج آتا ہے کسی پروجیکٹ کی ڈیزائن کو سب میٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ تھوڑا چھپ کر اسے ریپلائی کر رہی تھی جو تک جیاشو پوچھتا ہے کہ تم کس سے میسج کر رہی ہو سانگ جی کہتا ہے وہ میرا ایک سینئر تھا جو سن کر ہی جیاشو تو جیلس ہو رہا تھا تو تو اسے پوچھتا ہے کیا وہ ہینسم ہے ہائٹ میں تم سے لمبا ہے اسے اب سن سانگ جی تو سمائل کر رہی تھی تو فائنلی اسے بتائی دی تھی کہ سینئر کی ایک گلڈفرن بھی ہے جو سن جیاشو کہتا ہے کہ اچھا میں تو بس پوچھ رہا تھا وہی سانگ جی تو بس سمائل کری جا رہی تھی تب ہی جیاشو کو سانگیان کا کول آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میری بہن نے تجھے گفٹ دیا وہ میری طرف سے تھا اب یہ سن سانگ جی تو بڑی ایمباریس ہوتی ہے کیونکہ سانگ جی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ گفٹ اس کے بھائی کی اور سے تھا تو جیاشو پہ اسے ٹیز کرتا ہوا کہتا ہے کہ ہاں مل گیا مجھے تیرا گفٹ اس کے بعد سانگ جیان تو اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا تُو نے سنا لیٹل ڈیمن پھر سے کسی پوچھت گرجوٹ کو ڈیٹ کر رہی ہے کہ تجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے اب جیاشو کو اس بارے میں تو کچھ پتا نہیں تھا اسی لئے اس سے کہتا ہے کہ اچھا اس کا بوئی فرن بھی ہے اور وہ بھی پوشٹ گرجوٹ سانگ جیان کہتا ہے کہ اتنا ہی نہیں وہ تو اس لڑکے کے چکر میں سمر وگیشنز میں گھر بھی نہیں آنا چاہتی اب اس سے پہلے سانگ جیان اور کچھ کہتا سانگ جی اپنے بھائی کو بس کرنے کیلئے کہتی ہے سانگ جی پوچھتا ہے کہ کیا بھی تم دونوں ساتھ میں ہو سانگ جی کہتی ہاں ہم دونوں دینر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سانگ جیان ان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ کرتا سانگ جی کال کٹ کر دیتی ہے تو جیاشو اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تو تمہارا بوئی فرن بھی ہے وہ بھی پوشٹ گرجوٹ اور یہ کب ہوا سانگ جی کہتی میں بس بھائی کو بتا رہی تھی ہمارے بارے میں پر ڈائریکٹلی کیسے بتاتی اس لئے وہ پوشٹ گرجوٹ والا بہانہ کیا جیاشو کہتی ہے کہ میں تو تین سال پہلے ہی گرجوٹ ہو چکا ہوں پھر تم اپنے بھائی کو کیسے سمجھا ہوگی کہ وہ پوشٹ گرجوٹ سٹوڈنٹ میں ہوں لیکن ہم ایسا بتا سکتے ہیں کہ تم نے اس پوشٹ گرجوٹ سٹوڈنٹ کے ساتھ بریک اپ کر لیا پھر مجھے ڈیٹ کرنے لگی سانگ جی کہتی ہے کہ میں نے گفگا کہ میں تمہیں ڈیٹ کر رہی ہوں جیاشو کہتی ہے کہ اچھا تو تم ابھی نہیں ماننا چاہتی ٹھیک ہے پھر تم مجھے بتاؤ کہ کیا سچ میں تمہارے دل میں میرے لئے کوئی فیلنگس نہیں ہے جیسون سانگ جی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتی کہ بس تھوڑی سی ہے جیسون جیاشو اوکے کہہ کر چپ ہو جاتا ہے اب اس کا یہ ریاکشن دے کر سانگ جی پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں عجیب نہیں لگا کہ میری دل میں تمہارے لئے فیلنگس ہوتے ہوئے بھی میں نے ابھی تک تمہیں ہاں نہیں کہا تو جیاشو اسے ٹیز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں شاید تم مجھے اتنا لائک نہیں کرتی تو سانگ جی پوچھتی کہ اگر میں نے تمہیں کبھی بھی ہاں نہیں کہا تو جیاشو کہتا ہے کہ میں پھر بھی تمہیں ہر روز امپریس کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک تم مان نہیں جاتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اس لائف ٹائم کا ایک لوتا بوائفرین میں ہی ہونے والا ہوں جو سن سانگ جی تو سائلنٹ ہو کر بلش کرنے لگ جاتی ہے جس کے بعد دونوں ریسٹرون پہنچ جاتے ہیں جہاں کی سارے سٹافز جیاشو کو برڈے وش کرتے ہیں تو یہ سب خاش سانگ جی نے تیار کیا تھا جیاشو کا برڈے منانے کے لیے اب یہ سب تیاری دیکھ کر جیاشو تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو سانگ جی جیاشو کو ٹیبل کے پاس چھوڑ کر کچن چلی جاتی ہے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے خاش نوڈلز بنانے کے لیے جہاں تھوڑی دیر میں جیاشو بھی چھپتے ہوئے آ جاتا ہے اب سانگ جی تو اپنے موم کی سکھائی ہوئے ریسپی دیکھ کر بنا رہی تھی جو جیاشو اس کی پیچھے سے دیکھ کر سمائل کر رہا تھا تو سانگ جی اسے دیکھ کر یہاں سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ کچھ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی تھی تو کافی کچھ گڑ پڑ کرنے کے بعد وہ نوڈلز بنا کر لیاتی ہے جو تھوڑا خراب بنا تھا پر جیاشو پھر بھی کھا لیتا ہے کیونکہ سانگ جی نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کچھ بنایا تھا سانگ جی تو اسے منع بھی کر رہی تھی پر جیاشو اکیلی ہی نوڈلز کھا لیتا ہے ان کیا تھا کہ بہت ہی اچھا تھا جس کے بعد وہ جیاشو کو کینڈل بیو کرنے کے لیے کہتی ہے تو جیاشو وش کر لیتا ہے سانگ جی اس سے وش کے بار میں پوچھتی ہے تو جیاشو کہتا ہے کہ میں نے جو وش کے ہے وہ تمہیں پتا ہے تو سانگ جی ان کے ساتھ والی مومنٹس کو یاد کرتی ہے پھر بتاتی کہ مجھے پتا ہے اور میرا جواب ہاں ہے جو سنگ جیاشو تو بہت زیادہ خوش ہوتا تو اسے کہتا کہ کیا اس کا مطلب تم نے ابھی میری گرل فرن بننے کے لیے ہاں کہا سانگ جی کہتی ہاں کیونکہ میں تمہارے فیچور میں آنے والے ہر برڈے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جیاشو بہت زیادہ خوشان ایموشنل ہوتا ہے دنوں سے کیس کرتا ہے تو اوفیشلی ان کی فرسٹ کیس ہوتی ہے پر کیس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کس مومنٹ پر اور کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا بھی فرسٹ ٹائم میں ریلیشنشپ کا اور پہلی بار ہے کہ میں کسی کو اتنا زیادہ لائک کرتا ہوں اس لئے مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی مت جیسون سانگ جی سمائل کرتی ہے جس کے بعد انہوں سے ہی سائٹ بیٹھ کر ایک دوسری کے دیکھ کر بس بلش کیا جا رہے تھے کیونکہ انہیں بلیوی نہیں ہو رہا تھے کہ دونوں ابھی ریلیشنشپ میں ہیں تو جیاشو اسے یہاں پر بتاتے کہ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے پر میری ایک کار ہے اور تھوڑے سیوینگز بھی میں نے کیا ہے جیاشو یہاں پہ اسے اپنی فیملی کے بار میں بتاتا ہے کہ اس کی موم اب نہیں رہی ہے اور اس کے ڈیڈ کومہ میں ہے جنہوں نے ایک بار ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی وجہ سے کسی کی جان لی تھی پر جیاشو نے اس فیملی کو کمپنشیشن کر دیا ہے اب یہ کہنے کے بعد اسے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ کہہ کر تو میں انکمفرٹیبل تو نہیں کر دیا سانگ جی کہتی ہے نہیں تو مجھے تو تمہاری فکر ہے کہ تم یہ سب یاد کر کے سیڈ نہ ہو جاؤ جیاشو کہتی ہے کہ میں سیڈ کیوں ہوں گا پر میں تھوڑا نروز تھا کہ تم یہ جاننے کے بعد کیسا ریعت کرو گی سانگ جی کہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بس تمہیں لائک کرتی ہوں اسن جیاشو خوش ہوتا ہے تو دونوں سمائل کرتے ہیں پھر اگلے دن سانگ جی کی ڈرمیٹری میں پاور آف تھا اسی لئے وہ پڑھنے کے لیے لائبریری جا رہی تھی تو جیاشو اسے کال کر کے اس کی بار میں پوچھتا ہے تو سانگ جی اسے بتا دیتی کہ وہ پڑھنے کے لیے لائبریری جا رہی ہے تو دونوں میٹر سے باہر آتے جیاشو اس کے سامنے ہوتا ہے جس نے لائبریری پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ بہت بھرا ہوا ہے تو سانگ جی کہتی کہ پھر میں کیافے چلی جاتی ہوں پر جیاشو کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو میرے گھر چلو اسن سانگ جی حیران ہوتی ہے تو جیاشو کہتا ہے کہ بس پڑھائی کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تو جیاشو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اسے اس کے روم میں جا کر پڑھائی کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک دسک ہے پر سانگ جی کہتی کہ میں یہاں پر کمفرٹیبل ہوں پر جیاشو کہتا ہے کہ میں یہاں پر ابھی کھانا بنانے والا ہوں اس لئے تو میرے روم چلو وہاں پر ایک دسک بھی ہے جہاں پر تمہاراں سے پڑھ سکتی ہو یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بیڈروم لے جاتا ہے تو سانگ جی دسک پر بیٹھنے جاتی ہے جیاشو بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں گا سانگ جی پوچھتے تم یہاں پر کیا کروں کیا سے بیٹھ کر جیاشو کہتا ہے کہ میں بس تمہیں اور دیکھتا رہنا چاہتا ہوں اس لئے سانگ جی اس کے قریب چلی آتی ہے اور یہی پہ اپیسوڈ نمبر 17 کا اینڈ ہوتا ہے اپیسوڈ 18 کی شروعات وہی سے ہوتی جہاں پچھلا اپیسوڈ ختم ہوا تھا سانگ جی جیاشو کے قریب آج آتی ہے اور پوچھتی کی کیا اتنا دیکھنا کافی ہے اس لئے تم اب جاؤ مجھے اپنے پڑھائی پر فوکس کرنے دو یہ کہہ کر وہ ڈسک کی اور جانے لگتی ہے کہ جیاشو اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کس کرنے ہی جا رہا تھے کہ سانگ جی کہتی ہے کہ تم نے تو کھاتا کہ مجھے یہاں پڑھائی کرنی ہے اس لئے اگر تم ایسا کرتے رہے تو میرا پڑھائی پر فوکس نہیں ہوگا تو جیاشو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری پیاری گل فین تم یہاں بیٹھ کر پڑھائی کرو اور تمہیں کیا کھانا ہے یہ مجھے بتا دو سانگ جی کہتی ہے جو بھی تمہیں پسند ہے مجھے چلے گا تو جیاشو کھانا بنانے چلا جاتا ہے اور سانگ جی پڑھائی کرنے بیٹھ جاتی ہے کچھ گھنٹے بعد دونوں ساتھ میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو سانگ جی کو جیاشو کی ہاتھ کا کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد دونوں پلیٹس دونے کے لئے جاتے ہیں جہاں سانگ جی کہتی کہ میں جلدی کھانا بنانا سیکھ لوں گی تاکہ فیچر میں تمہیں یہ سب کرنا نہ پڑے جیاشو پوچھتا ہے کہ کیا میں نے کہا کہ تمہیں کھانا بنانا سیکھنا چاہیے سانگ جی کہتی نہیں میں پھر بھی سیکھنا چاہتی ہوں ہماری فیچر کے لئے کیونکہ میں تمہیں اکیلے سب کچھ کرتا نہیں دیکھ سکتی جیاشو تو اس کی یہ ساری باتیں سنوں سے بس دیکھے ہی جا رہا تھا تو جیاشو کہتا ہے کہ میں ابھی تمہاری پلیٹس سونے میں ہیلپ کروں گا یہ کہہ کر دونوں ساتھ مل کر پلیٹس وغیرہ صاف کرنے لگتے ہیں جو اس نے تین سال پہلے جیاشو کو ائرپورٹ میں لوٹایا تھا تو وہ اسے دیکھ کافی خوش ہوتی ہے پر پھر وہ وہیں پہ سو جاتی ہے لیکن تب ہی جیاشو روم کی اور آنے لگتا ہے تو اس کی آواز سن کر وہ اٹھنے کے چکر میں بیٹس سے گر جاتی ہے تو وہ نیچے بیٹ کر ہی پڑھائی کرنے کا ناٹک کرنے لگ جاتی ہے جیاشو اسے نیچے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آخر تم کر کیا رہی ہو سانگ جی کہتی ریویجن کر رہی ہو اور ایسے پڑھنے سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے اور یہ کافی ایکسائٹنگ بھی ہے تو جیاشو اسے اوپر بیٹھ کر پڑھنے کیلئے کہتا ہے اب سانگ جی اٹھ کر بیٹ پر بیٹھتی ہے تو جیاشو اسے پیٹ پر گرا دیتا ہے اب اسے سانگ جی تو کافی زیادہ نروس ہو گئی تھی جیاشو اسے کیس کرنے جائے رہا تھا لیکن سانگ جی اسے سائٹ کر کے اٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی تو جیاشو اسے نیچے کیا کر رہی تھی اس بار میں پوچھتا ہے تو سانگ جی اسے بتا دیتی کہ اسے نیند آ رہی تھی اسی لئے وہ تھوڑی دیر کیلئے سو گئی تھی پر اسے روم میں آتا ہوا دیکھ کر اٹھنے کے چکر میں وہ گر گئی تھی تو جیاشو اسے کہتا ہے کہ تمہیں اگر نیند آ رہی ہے تو تم سو جاؤ ہی کہہ کر اسے سلانے لگتا ہے تو سانگ جی پوچھتے تم اکلے بورڈ نہیں ہو جاؤ گے جیاشو کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو اسے ہی میں میں بہت زیادہ خوش ہوں تو سانگ جی کو سلانے کے بعد وہ جا رہا تھا تب ہی سانگ جی اس کا ہاتھ پگڑ کر روکتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ میں تمہیں لائک نہیں کرتی میں بس نروس ہو جاتی ہوں جب بھی تم میرے کلوز آتے ہو اس لئے ابھی میں نے جو کیا اس بارے میں کچھ اور مت سوچنا جیاشو کہتا ہے مجھے پتا ہے پر ابھی تم اور کچھ مت سوچو بس سو جاؤ تو شام کو وہ اسے ڈورمیٹری چھوڑنے کیلئے جاتا ہے تو جاتے ہوئے سانگ جی اسے ایک ٹوفی دیتی ہے تو جیاشو تھوڑا سا اس کا بس ہاتھ ہول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا ہاتھ پگڑ سکتا ہوں سانگ جی کہتی ہاں اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے جیاشو کہتا ہے پچھلی بار کیلئے ایم سوری میں نے تم سے بینا پوچھے تمہارے کلوز آنے کی کوشش کی جو شاید تمہیں پسند نہیں آیا تھا اسی لئے اب سے میں تم سے پوچھ کر ہی سب کچھ کروں گا سانگ جی اسے پھر کہتی کہ میں تم سے غصہ نہیں تھی میں بس تھوڑا نروس تھی جیاشو پوچھتا ہے پھر کیا میں اب تمہارا ہاتھ ہول کر سکتا ہوں تو سانگ جی خوش ہو کر یہاں کہتی ہے تو دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے بات کرتے آ رہے تھے سانگ جی اسے انٹرنشپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کچھ کمپنیز میں انٹرنشپ کے لئے اپلائی کیا ہے اور وہ اس سمر وکیشن سے یہاں ہی پر رکھے گی تو جیاشو سے کہتا ہے کہ ہم ابھی ابھی ریلیشنشپ میں آئے ہیں اسی لئے یہ ایکسپٹ کرنے میں شاید تمہارے لئے تھوڑا مشکل ہوگا پر سانگ جی کہتی ہے بلکل نہیں میں بس تھوڑا سا نروس تھی اور کوئی وجہ نہیں ہے میں نے تمہیں ابھی تک یہ نہیں کہا مگر میں تمہیں بہت بہت ہی زیادہ لائک کرتی ہوں جیسون جیاشو تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ریپلائی میں کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں جیسون دونوں کافی خوش ہوتے ہیں جیسون جیاشو اسے دور میٹری شوڑنے کی بعد اپنے روم میں واپس آتا ہے جہاں اسے اپنے فرنڈ فیٹی کا کال آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں میں تیرے شہر آ رہا ہوں تو میرے لئے پارٹی کا انتظام کر کے رکھنا تو جیاشو اسے ایک گھٹنیوں سناتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی میری گرل فرنڈ بن چکی ہے جو سن فیٹی بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیری ہلپ کی ہے اس لئے مجھے تو بڑی پارٹی چاہیے یہ کہہ کر وہ تو خوشی سے سانگیان کو بھی میسج کر دیتا ہے کہ جیاشو کو گرل فرنڈ مل گئی ہے جس میں میں نے اس کی ہلپ کی ہے اب جیاشو اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے اس سے پہلے اس نے میسج کر دیا تھا تو جیاشو اسے کہتا ہے کہ ابھی تو نے یہ کیا کیا پہلے میری بات تو سن لیتا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے فیٹی پوچھتا ہے بتا کون ہے جیاشو کہتا ہے کہ تو اسے جانتا ہے وہ بھی یہ یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہی ہے فیٹی کہتا ہے کہ کون ہو سکتا ہے جسے میں جانتا ہوں یہ یونیورسٹی سن کر اسے یاد آتا ہے کہ یہ مت بولنا کہ وہ سانگ جی ہے جیشو کہتا ہے ہاں سانگ جی ہی ہے جوسن فیٹی تو شاکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو سانگیاں میرے کو نہیں چھوڑے گا دن جیشو سے کہتا ہے کہ اب یہ سانگ جی چھوڑ کر کوئی اور نہیں ملی کیا تو جب اس سے ملا تھا تب وہ چھوٹی بچی تھی 14 سال کی پھر یہ سب کیسے ہوا جیشو کہتا ہے پیار ہو گیا بھائی اور تیری وجہ سے ہی تو مجھے یہ ریلائز ہوا تھا فیٹی کہتا ہے میرے کو بیچ میں مطلع اگر سانگیاں کو پتا چلانا تو وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گا جیشو کہتا ہے کہ اسی لئے تو میں اسے خود جا کر بتاؤں گا تو میرا ساتھ دینے کیلئے تو بھی چل رہا ہے نا فیٹی کہتا ہے میں نے کہا نا بھائی میں نہیں جانتا تو بھی سمع لینا سانگیاں کو اب ان کی باتیں چلی رہی تھی کہ سانگیاں کا گروپ کول آتا ہے تو جیشو کول ایکسپٹ کر کے مرچ کر دیتا ہے اب سانگیاں تو جیشو اسے پوچھنا لگ جاتا ہے کہ آگر کون ہے وہ بدنصیب لڑکی جسے تو نے مجھے بنا بتائے پٹا لیا جیشو کہتا ہے ہاں تھوڑی انلکی تو ہے پر فیٹی نے میری بہت ہیلپ کی اس میں جسن فیٹی کہتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا اور میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ اس کی گل فرن کون ہے سانگیاں کہتا ہے اب تو ناٹک مت کر تم دونوں کبھی مجھے کچھ نہیں بتاتے تو سانگیاں کہتا ہے کہ تو اس بارہم سے ملنے کیلئے آ رہا ہے نا تو یہاں آکے تو مجھے تیری گل فرن کے بارے میں بتانا اور جب تو آئی رہا ہے تو سانگ جی کو بھی لے کر آنا اسے وہاں کے لئے نہیں چھوڑا جا سکتا تو جانشو کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ سانگیاں کو اس بارے میں کیسے بتائے اگلے دن سانگ جی اپنی کلاس ختم کر کے روم میں واپس آتی ہے تو ننگ پوچھتی ہے تو کل پورا دن کہاں پر تھی سانگ جی بتاتی ہے کہ وہ پڑھائی کر رہی تھی پر جا شکے گھر پہ جو سو ننگ تو ایکسائٹیڈ ہو کر اسے پوچھنے لگ جاتے کیا کر تم دونوں میں کیا کیا ہوا تم نے کس تو ضرور کی ہوگی سانگ جی کہتی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو انیشیٹیو لے رہا تھا مگر میں خود نروس ہو گئی تھی ننگ کہتی تو ایسا کیسے کر سکتی ہے اگر اس نے کچھ اور سمجھ لیا تو سانگ جی کہتی ایسا نہیں ہوگا ہم نے بات کر لی ہے دن وہ ننگ سے پوچھتی ہے کہ جب دو اپنے بارفرن کے کلوز ہوتی ہے تو کیا تو نروس ہوتی ہے ننگ کہتی بلکل نہیں اس میں نروس ہونے کی کیا بات ہے ہم ریلیشن میں ہیں تو ایک دوسرے کے قریب آنا فیزیکل کانٹیکٹس تو کامن ہے اس میں نروس کیا ہونا تو اس کی بات جسا سانگ جی موٹیویٹ ہوتی ہے ان کیتی کہ صحیح کہا تم نے ہم ریلیشن میں ہیں تو یہ سب تو کامن ہے تو ننگ اسے آڈیا دیتی کہ اب تجھے انیشیٹیپ لینا ہوگا تب ہی تو اپنے ریلیشن آگے بڑھا سکتی ہے اور اپنے اس نروسنس کو بھی دور کر سکتی ہے تو سانگ جی اس بات سامنے سے جاشو گو کل ڈیٹ پہ بلاتی ہے تو دونوں سکیٹنگ کنے کے لیے آتے ہیں جہاں جاشو سانگ جی کو سکیٹنگ سکھا رہا تھا تو سانگ جی جاشو سے کہتی کہ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آج میں نے تمہیں کس کنے کا پلان کیا ہے جہاں سن کر یہ جاشو تو شاپڈ ہو جاتا ہے پر یہ سن کر تو کافی خوش بھی ہوتا ہے تو دونوں سکیٹنگ کے لیے ریڈی ہو رہا تھے جاشو کا آنٹوینگ شروع کرتا ہے مگر سانگ جی سوچ لیتی ہے کہ جاشو کس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا اسی لئے وہ آنکھے بند کس کنے کے لیے آگے بڑھتی ہے مگر جاشو تو سکیٹنگ کنے کے لیے آگے نکل چکا تھا جو دیکھ سانگ جی کو کافی ایمبیرسنگ لگتا ہے تو اس کے بعد جاشو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکیٹنگ سکانے لگتا ہے جس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ اسے اپنے اور آنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ سکیٹنگ سیکھ جائے مگر سانگ جی کو بہت ڈر لگ رہا تھا پر جاشو کے موٹیویٹ کرنے پر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے قریب آنے لگتی ہے پھر اچانک اس کے قریب آ کر آس پاس دیکھتے ہیں انہوں سے کس کر دیتی ہے جس سے جاشو تو شاکڈ ہوتا ہے پر کہتا ہے کہ میں ریڈی نہیں تھا تو فانیلی دونوں آرام سے کس کرتے ہیں ان اس بار کوئی بھی نروس نہیں تھا اگلے دن سانگ جی یونیورسٹی کے ایکزام ختم کر لیتی ہے پھر اپنے فرنس کو بتا رہے ہی ہوتی ہے کہ وہ یہیں پہ رکنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں اسے اچھے اچھے کمپنیز میں انٹرنشپ کا موقع ملتا تو اس کے فرنس اسے ٹیز کرنے رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ تمہیں انٹرنشپ کرنا ہے یا پھر تمہیں اپنے بار فرن کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا ہے سانگ جی کہتی ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے پر میرے بھائی نے میرے ہوم ٹاؤن میں ہی انٹرنشپ کا انتظام کر دیا ہے اس لئے شاید مجھے جانا پڑے گا کہ تبھی اسے ایک کمپنیز سے کول آتا ہے کہ وہ انٹرنشپ کے لئے پاس ہو گئی ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اب اپیسوڈ تو یہاں پر ختم ہوتا ہے پر ہمیں فلاش بیک دکھا جاتا ہے جب جاشو سانگ جی کو پڑھائی کرنے کے لئے اپنے گھر لے جا رہا تھا تو وہاں جانے سے پہلے وہ دونوں ایک کیافے کے باہر رکے تھے جہاں سانگ جی دونوں کے لئے کوفی لانے کے لئے گئی تھی تبھی جاشو کو ایک لڑکی ایک کیافے کا راستہ پوچھنا لگ جاتی ہے جس کے ساتھ اسے بات کرتا ہوا سانگ جی دیکھ لیتی ہے اور سن بھی لیتی کہ وہ لڑکی جاشو کو ویچائٹ پر ایڈ کرنے کی بات کر رہی تھی اب سانگ جی کو دے کر جاشو کہتا ہے کہ میری گلفرن مجھے ماں ڈالی گی اس لئے سوری کہہ کر اسے بھگا دیتا ہے پر سانگ جی تو فل جیلس ہو گئی تھی تو وہ جاشو کو اگر ڈالٹنے لگ جاتی کہ تم اس کے ساتھ فلٹ کیوں کر رہے تھے جاشو تو اسے سمجھا سمجھا کا تھک جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ تو مجھے کیافے کا راستہ پوچھ رہی تھی پر اس نے مجھے ویچائٹ پر ایڈ کرنے کی بات کری پر میں نے اسے منع کر دیا تھا پر سانگ جی تو جیلس ہو کر چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ سوپر مارکٹ میں ہوتے ہیں جہاں جاشو کچھ سامان کھرید رہا تھا تب ہی سانگ جی کو ایک لڑکہ کچھ پوچھنے آتا ہے اور وہ بھی اسے ویچائٹ پر ایڈ کرنے کی بات کرتا ہے پر سانگ جی اسے بتا دی تھی کہ میرا ایک بوئی فرنڈ ہے اس لئے سوری اب اسے بات کرتا ہوا جاشو دیکھ لیتا ہے جس سے وہ بھائی سے فل جیلس تھے تو باگر سانگ جی سے کہتا ہے کہ اب تم کیا کر رہی تھی سانگ جی تو کہتی کہ میں نے تو اسے منع کر دیا میرا بوئی فرنڈ ہے بتا کر تو اب جاشو اسے ریز کرنے لگتا ہے کہ نہیں تو تم اس کے ساتھ فلٹ کر رہی تھی جس طرح تم نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ فلٹ کر رہا تھا تو اسے نوک جو کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے تو اپیسوڈ 19 کی شروعات وہی سے ہوتی جہاں پچھلے اپیسوڈ ختم ہوا تھا سانگ جی انٹرنشپ انٹرویو پاس کر جاتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کدھر جیشو کے آفیس میں بہت ہی امپورٹنٹ کان چل رہا تھا ان کے اگلے گیم کے بارے میں پر ڈائیکٹر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس ویسے جیشو ان باقی سب مل کر انہیں ریشٹ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جس سے ان کا آفیس کا کام بڑھ جاتا ہے وہیں در سانگ جی تو فلٹ تیار ہو کر آفیس کے لیے نکلی رہی تھی تبھی اس کے بھائی کا کول آتا ہے سانگ جی اسے خافی سمجھاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میسیج میں آج سے کمپنی میں کام کرنے جا رہی ہوں اور میں نے اس بارے میں موم ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے اب موم ڈیڈ کا نام سنکر سانگ یان اور کیا ہی کیا سکتا تھا پر وہ اب بھی اس سے نراز تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر پھر سے تمہیں اس لڑکے سے دھوکہ ملا تو میری پاس روتے ہوئے مت آنا اس لئے تمہیں جو کرنا ہے کرو یہ کہہ کر وہ کول تو کارٹی دیتا ہے ساتھ میں اسے بلوگ بھی کر دیتا ہے تو سانگ جی سوچتی کہ شاید اسے اپنے بھائی کو بتا دینا جائیے کہ وہ جیاشو کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے تاکہ سانگیاں بعد میں اس سے گستانہ کرے اس لئے وہ اسے میسیج کی طرح لکھ کر بتاتی ہے کہ اس کا وہ پوشٹ گریجویٹ بورفین اور کوئی نہیں ہے بلکہ جیاشو ہے اب وہ میسیج بھیجتی ہے لیکن بلوگ ہو جانے کی وجہ سے اس کا میسیج سانگیاں تک نہیں پہنچتا دن وہ اپنے آفیس پہنچتی ہے جہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک سینئر تو جیان کی فرنڈ شاید تھی جسے شاید بھی پہچان لیتی ہے پر ابھی وہ اس پر کچھ خاص ریاکٹ نہیں کرتی اور اسے کوئی چھوٹے موٹے کام دیتی ہے دن شام کو آفیس کے بعد سانگ جی اپنے موم نیٹ کو اپنے پہلی دن کے آفیس کا ایکسپیرینس بتاتی ہے پھر تھوڑی دیر میں جیشو سانگ جی کے لیے سن فلاورز لے کر آتا ہے جسے سانگ جی تو بہت خوش ہو جاتی ہے وہی جیشو بھی اس کے فرس دے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھتا ہے سانگ جی بتاتی کہ ٹھیک ٹھاکی تھا جس کے بعد دونوں ساتھ میں ڈینر کرنے جاتے ہیں جہاں پر جیشو تو کچھ زیادہ ہے اس کی چنتہ کر رہا تھا کہ تمہارا فرس دے ضرور بہت مشکل ہوا ہوگا تو میں بہت سا کام کرنا پڑا ہوگا جسے سانگ جی کہتے ہیں تم بلکل میرے ڈیڈ جیسی بات کر رہے ہو جنتہ مت کرو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے جیشو اسے ایک روبر ٹوئی دیتا ہے جس سے وہ جب بھی سٹریشڈ ہو اپنے کام کی وجہ سے یا پھر کسی اس وینئرز کے پرشر کی وجہ سے تو ان کی باتوں کو دل پر نہ لینے کیلئے کہتا ہے اور اگر گصہ آئے تو اس روبر ٹوئی کو پریس کرنے کیلئے کہتا ہے اب اسے دیکھ سانگ جی کو سب سے پہلے تو سانگیان کا ہی خیال آتا ہے کیونکہ وہ بینہ بجے اس پر بہت زیادہ گصہ کر رہا تھا تو وہ ضرور سے اس ٹوئی کو پریس کر کے سانگیان کا نام لکر چلاتی ہے جیشو پوچھتا ہے کیا تم دونوں میں کوئی بیہس ہوئی تو سانگ جی اسے سارا معاملہ بتاتی ہے جس ان جیشو بھی تھوڑا سوچتا ہے سانگی پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بھائی کو بتا دیا ہمارے بار میں جیشو کہتا ہے ابھی نہیں ہم اسے سامنے جا کر بتائیں گے ویسے اس ویکیشن جانے کا بلین تھا پر تمہاری انٹرنشپ جو ہو گئی ہے اس لئے ہم لوگ اب اگلے نیشنل ہولیڈے میں ہی جا سکتے ہیں تب جا کر انہیں سب بتا دیں گے جیشو کہتا ہے مجھے پتا ہے تم یہاں انٹرنشپ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لئے کر رہی ہو پر ہم دونوں ہی اپنے کام میں بزی ہوں گے پر ہم دونوں ایک دوسری کے لئے ٹائم نکال لیں گے تو اگلے دن سے سانگ جی کام میں لگ جاتی ہے اب فرسٹ ٹائم وہ پروپیشنل کام کر رہی تھی جس ویسے اسے تھوڑی دکتیں آ رہی تھی پر سانگ جی ہار نہیں مانتی ان اپنا کام دل لگا کر کرتی ہے اب لنچ ٹائم پر اسے جیشو کا کال آتا ہے تو وہ اسے بات کرتے ہوئے کام بھی کر رہی تھی جسے شائیو دیکھ لیتی تو اسے ڈانٹ لگاتی ہے اور کام کے ٹائم پرسنل کال کرنے سے منہ کرتی ہے اس لئے سانگ جی جلدی سے کال کار دیتی ہے جس سے جیشو کو اس کی تھوڑی فکر ہوتی کہ کہیں اسے تھوڑی زیادہ ڈانٹ نہ پڑی ہو ادھر شائیو نے تو سانگ جی کو کچھ زیادہ کام دے دیا تھا جسے وہ شام تک بھی نہیں کر پاتی ہے تو ایک ہی کر کے دوسرے کلکس بھی اپنا کام ختم کر کے گھر کے لیے نکل رہے تھے تو تھوڑی دیر میں سانگ جی بھی اپنا کام ختم کر لیتی ہے وہ گھر جانے کے لیے تیاری تھی کہ تبھی شائیو اسے ایک اور باکس بھر کے کام دے کر جاتی ہے اس لئے سانگ جی کو اوور ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ اپنا کام کرتے کرتے جیشو کے لیے ڈینر آرڈر کر کے اس کے آفیس بھیجوا بھی دیتی ہے جو دیکھ جیشو کے کلکس تو اسے کافی ٹیز کرتے ہیں تو جیشو انہیں بھگا کر سانگ جی کو کال کرتا ہے تو دونوں ایک دوسری کا حال جال پوچھتے ہیں اب سانگ جی سے پوچھنے پر کیوں اس نے کھانا کھایا یا نہیں وہ تو اسے جھوٹ بول دیتی کہ اس نے کھانا کھا لیا جبکہ وہ تو لگاتر بس کام ہی کیے جا رہی تھی پر جیشو اس کی چنتہ نہ کرے اس لئے وہ اسے کیا دیتی ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا تو وہ جیشو سے جلدی سے ملنے جانے کے لیے کام ختم کر لیتی ہے اور فانیلی جیشو کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ تو اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اس سے گلے لگتے ہی اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اب جیشو تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کان کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہے اس لئے وہ اسے گلے لگا کر اپنے انٹرنشپ کے دنوں کے ویر میں بتاتا ہے کہ اس کا بھی ایسا ہی حال ہوا کرتا تھا پر اسے کچھ ایڈوائسز بھی دیتا ہے اور اسے چیئر اب بھی کرتا ہے تو سنگ جی کہتی کہ تمہیں گلے لے اگر ہی میں فل ریچارج ہو گئی ہوں اس لئے چنتہ مت کرو میں بلکل بھی تک ہی ہوئی نہیں ہوں جیشو کہتا ہے کہ پھر تو مجھے بھی ریچارج ہونا ہے تو سنگ جی اسے کس کے گلے لگاتی ہے پر تھوڑی دیر میں ان دونوں کو آفیس سے کول آ جاتا ہے سنگ جی کو شائیو کول کر کے اور سارا کام دے دیتی ہے وہیں تو جیشو کو بھی آفیس سے کول آتا ہے ان کے نئے گیم میں کچھ پرابلمز کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے تو دونوں ساتھ میں چلے جاتے ہیں سنگ جی تار اپنے ڈورمیٹری میں بیٹھ کروئی اپنے آفیس کے کچھ کام کر رہی تھی وہیں جیشو تو آفیس میں کام غتم کر کے سو رہا تھا سونے سے پہلے دونوں ایک دوسری کو گوڈ نائٹ وش کرتے ہیں پر تھے جیشو کو آدھی رات کو پھر کام پڑ جاتا ہے اس لئے راند پر کام کرنے کے وجہ سے اس کی نید پوری نہیں ہوتی ہے پر پھر بھی وہ صبح صبح سانگ جی کو پیک کرنے کے لیے اس کے ڈورمیٹری کے باہر پہنچاتا ہے جہاں وہ تو اس کے آنے کا ویٹ کرتا کرتا سو ہی جاتا ہے جسے سانگ جی اس کے کار ونڈوز سے دیکھتی ہے تو اسے چین سے سوتا ہوا دے کر کافی خوش ہوتی ہے پر اعلام بجنے کے وجہ سے وہ جگ جاتا ہے تو جیشو اسے آفیس چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جہاں سانگ جی تو بس اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے اس کی فکر تھی کہ کہیں وہ پوری رات بیٹھ کر کام تو نہیں کر رہا تھا اسی لئے وہ اسے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے کل رات نہیں سویا اور کیا تم کام کر رہے تھے جیشو اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو سو گیا تھا پر سانگ جی کو تو بتاتا ہے کہ وہ نہیں سویا تھا اسی لئے وہ اس کے لئے سیڈ ہوتی ہے اور کہتی کہ تم نے تو فیڈ ڈریس پہنا ہوا ہے جو تم نے کل پہنا تھا جس پر بھی جاشو باہر آمانے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس تو اس طرح کی بہت سارے سوٹس ہیں پر سانگ جی جب اسے سچ بتانے کے لیے کہتی تو اسے بتا دیتا ہے کل رات کچھ زیادہ کام تھا اس لیے ہمیں جاگنا پڑا تھا تو سانگ جی اسے ابھی جا کر پروپر ریشٹ کرنے کے لیے کہتی ہے تو آفیس جانے سے پہلے دونوں گوڈبائی کس کرتے ہیں جنہیں کس کرتے ہوئے شایو دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنے کے بی ناکر جیانگ کو کال لگا دیتی ہے اور پوچھتی کہ کیا تم ابھی جاشو کے کلوس نہیں ہو کیونکہ میں نے ابھی اس لڑکی کو دیکھا جس نے ریشٹروں میں تمہارے اوپر پانی فیکا تھا وہ اور جیاشو کافی قریب لگ رہے تھے جو سن کر جیانگ کو تو بہت زیادہ گستہ آتا ہے تو اس سے پوچھتی کہ کیا وہ دونوں ریشنشپ میں ہے شایو کہتی کہ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے جو سن جیانگ تو اور زیادہ گستہ ہو جاتی ہے تو شایو اس سے بتاتی تھی کہ وہ لڑکی میرے آفیس میں ہی کام کرتی ہے اس کے بعد صحیح تو شایو سانگ جی کو پریشان کرنے لگ جاتی ہے بات بات پر اس پر بہت زیادہ چلاتی ہے اسے ڈانٹتی ہے اور اس کے ہر کام میں بنا وجہ گلتی نکالتی ہے جو دیکھ شایو کا ایک کلیگ اسے روکنے کے لیے آتا ہے اور سانگ جی کو اس کے ڈانٹ سے بچاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد وہ شایو سے پوچھتا ہے کہ اگر تم سانگ جی کو اتنا زیادہ کیوں ڈانٹ رہی ہو تو بس نئے انٹرن ہے یہاں کی شایو کہتی کہ مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے بنا کوئی بات جانے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے نرکلی وہ یہاں جیانگ کے بارے میں بات کر رہی تھی جب سانگ جی نے جیانگ پہ پانی فینکا تھا اسی لئے اب وہ اس کا گصہ نکال رہی تھی اوپر سے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جیانگ کا بارفرن چھینہ ہے اسی لئے وہ اس پر اتنا گصہ کر رہی ہے اب اس کی یہ ساری باتیں سانگ جی بھی سن لیتی ہے پر وہ کیا ہی کیا سکتی ہے تھوڑی دیر پاس شایو کو جیانگ کا کول آتا ہے جو اسے شام کو ملنے کے لیے بلاتی ہے جہاں پر اس نے سانگ جی کو بھی بلانے کے لیے کہا تھا تو شایو آفیس کے سارے سٹابز کو لے کر ایک کہرو کے آتی ہے جہاں سانگ جی کا تو بلکل بھی من نہیں لگ رہا تھا یعنی کہ اسے جیاشو سے ملنا ہے جیاشو سے میسج کرتا ہے کہ وہ ابھی کہاں ہے سانگ جی اسے اپنے لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو جیاشو سے کہا تھا کہ تمہیں کوئی بہانہ دے کر باہر چلی آؤ پھر میں تمہیں پیک کرنے کے لیے آ جاؤں گا تو سانگ جی انہیں بہانہ دے کر باہر جا ہی رہی تھی تب ہی دروازہ کھولتی ہے اس کے سامنے جیانگ ہوتی ہے جسے دیکھ وہ شوقڈ ہوتی ہے اور یہی پر اپیسوڈ نمبر 19 کا اینڈ ہوتا ہے تو اپیسوڈ 20 کی شروعات وہی سے ہوتی جہاں پچھلے اپیسوڈ ختم ہوا تھا سانگ جی جیانگ کو دیکھ کر وہاں سے باہر چلی جاتی ہے پر جیانگ اس کے پیچھے بات کرنے آتی ہے جہاں وہ توسی جیشو کے فیملی کی بار میں بتانے لگ جاتی ہے کہ جیشو کے ڈیڈا بک گوما میں ہے جن کے علاج میں ہر مہینے لاکھو یوان کا خرچہ ہوتا ہے تو کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم اور پیسہ ہے اس پر ویشٹ کرنے کیلئے سانگ جی کہتی ہاں میں کر سکتی ہوں تو جیانگ بتاتی کی کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اس کے ڈیڈا ایک مرڈرر ہیں جنہوں نے ڈرنک این ڈرائیو میں کسی کی جان لے لی تھی اور اس سزا سے بچنے کیلئے انہوں نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی جس ویش سے انہیں جیل نہیں ہوئی سانگ جی کہتی مجھے پتا ہے پر جیشو جتنا کر سکتا تھا اس نے اتنا کیا اس فیملی کیلئے اور کوٹ نے جتنا کمپنشیٹ کرنے کیلئے کہا تھا اس نے وہ بھی کر دیا ہے تو جیانگ اب جیشو کی برائی کرنے لگ جاتی ہے اور بتاتی کہ اس کے ڈیڈ نے میرے ڈیڈ کو مارا تھا جس کا ذمہ دار وہ جیشو کو بھی مانتی تھی اس لئے وہ اتنے ٹائم تک جیشو کو بار بار پریشان کر رہی تھی اسے اپنے ڈیڈ کے کیے ہوئے کام کے لیے گلٹی فیل کرانے کے لیے تو جیانگ اسے کہتی کہ اگر تم سوچتی ہو کہ وہ تمہیں پیار کرتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ بینا پیار کا بڑا ہوا ہے اس لئے اسے پیار کیا ہوتی یہ پتا ہی نہیں ہے اب یہاں جیانگ اسے اپنی انوسنسی بھی دکھا رہی تھی اور جیشو کو بلیم کر رہی تھی اپنے پاپا کے موت کے لیے تو سانگ جی کہتی کہ مجھے دکھ ہے تمہارے لیے پر اگر تم انوسنٹ ہو تو جیشو بھی انوسنٹ ہے کیونکہ اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہے اب جیانگ جاتی تھی کہ سانگ جی جیشو کو چھوڑ دے کیونکہ وہ جیشو کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی سانگ جی کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے ڈیڈ کو کھونا بہت ہی مشکل رہا ہوگا پر اس میں جیشو کی تو کوئی گلتی نہیں تھی اور تم اس وجہ سے جیشو کو ہرٹ نہیں کر سکتی یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے جہاں وہ اکیلے بیٹھ کر جیشو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اتنے سالوں تک اس گلد کے ساتھ جیتا رہا اسے ناجہ نے کتنے ہی پرابلمز فیس کرنی پڑی ہوگی اپنے ڈیڈ کے علاج کے لیے مہینے میں اتنے پیسے کمانے کے لیے اسے رات دن ناجہ نے کتنا ہی کام کرنا پڑا ہوگا اسی لئے وہ کافی سیڈ ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جیشو آتا ہے جو اس کا موڈ آف دیکھ کر پوچھتا کہ کیا تم کسی بات سے سیڈ ہو تو سانگ جی اسے جیان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی جیشو اس کے لیے ٹیڈی بن لے کر آیا تھا تو سانگ جی اسے کھاتے کھاتے بھی سیڈ ہوتی ہے تو وہ جیشو کو اپنا ڈیوٹ کار دے تھی ان بتاتی کہ اس میں 5,000 یوان ہے اور انٹرنشپ کے بعد مجھے اور 3,000 یوان ملیں گے تو تمہیں رکھ لو جیشو پوچھتا کہ اچانک تم مجھے پیسے کیوں دے رہی ہو سانگ جی کہتی کہ میں بھی تمہیں اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں یہ جتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں تو جیشو کہتا کہ اچھا تو میری پیاری سانگ جی میرے بارے میں اتنا سوچتی ہے تو ٹھیک ہے میں اسے رکھ لیتا ہوں پھر وہ اپنا والیٹ نکال کر اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے پھر اب سے تم میرے پیسے رکھو اور اسے ایک بہت ہی پیاری ڈرس لینا سانگ جی کہتی کہ مجھے ڈرس نہیں چاہیے جیشو کہتا کہ وہ تمہاری مرضی ہے مگر میں تمہارا ڈیوٹ کارڈ نہیں دوں گا پھر اب سے آپ میری بوس ہیں تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہے جسون سانگ جی سمائل کرنے لگتی ہے اور اس کا والیٹ لوٹ آتے ہوئی کہتی کہ مجھے نہیں چاہیے جیشو کہتا کہ میں پھر بھی تمہارا ڈیوٹ کارڈ نہیں لوٹ آؤں گا سانگ جی کہتی کہ میں نے کہا نہ مجھے نہیں چاہیے جسون جیشو کہتا کہ آخر گھر کوئی تو ہے جس پر میں ڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہوں سانگ جی کہتی تو میں ایسے ہی پیسے ویشت نہیں کرنا ہے جیشو پوچھتا کہ پھر کیا کروں سانگ جی کہتی ہم پیسے بچائیں گے ہمارا گھر لینے کے لیے میں نے تھوڑا ریسرچ کیا ہے یہاں گھر لینے کے لیے ہمیں کم سے کم پانچ لاکھ یوان کا ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہوگا تو اس حساب سے ہمیں پیسے کی بچت کرنی ہوگی اور اس طرح سے ہم دونوں کچھ سال میند کر کے اپنا گھر لے سکتے ہیں جیشو تو اس کی باتیں سن پس اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا پھر گیادائی کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا ہمارے گھر کا جہاں میں اپنی پیاری وائف کے ساتھ رہوں گا جسن سانگ جی سمائل کرنے لگتی ہے تو جیشو اپنے سارے پیسے سانگ جی کو دے دیتا ہے پر سانگ جی منہ کر رہی تھی تو جیشو کہتا ہے کہ میں نے کہاں نہ کہ میں تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں سانگ جی کہتی ہی پر میں جلدی پیسے خرچ کر دیتی ہوں تو جیشو کہتا ہے کہ پر مجھ سے جلدی نہیں کر پاؤگی اور ویسی بھی جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے اپنے سے پیسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے تو فائنلی سانگ جی مانتی ہے پر اب بھی سانگ جی کا موڈ آف لگ رہا تھا اس لئے جیشو اسے کہتا ہے کہ کیا تم کسی بات سے اپسٹ ہو اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو پر سانگ جی کہتی ہی کوئی بات نہیں ہے تم میرے ساتھ میں ہو اس دی میں میں بہت زیادہ خوش ہوں اب سانگ جی اسے جیان کے بار میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے ایسا کہا تو اگلے دن جیشو سانگ جی کی ساتھ بات کرتے وہ اسے دور میٹری چھونے کیلئے آ رہا تھا تب ہی سانگ جی کو اس کی موم کا کول آتا ہے جو اس کے حال چل کے بار میں پوچھتے ہیں اب سانگ جی جب انہیں بتاتی کہ وہ ابھی دور میٹری لوٹ رہی ہے آفیس سے جو سن موم کو اس کی فکر ہوتی کہ وہ اکیلے گھر لوٹ رہی ہے سانگ جی انہیں چندہ کرنے سے منہ کرتی ہے تو موم اسے روم میں آ کر ویڈیو کول کرنے کیلئے کہتی ہے تب ہی سانگ جی کو سانگ جی کو سانگ جیان کا کول آتا ہے جو اس سے پوچھتے کی کیا تم دور میٹری پہنچ گئی سانگ جی کہتی یہاں پہنچنے والی ہے تو سانگ جیان پوچھتے کی کیا وہ لڑکی جیاشو جیسا کیوں دکھ رہا ہے سانگ جی تو اس کا گصہ شاند کرنے کیلئے تھوڑا مزاق کرنے لگ جاتی ہے تو سانگ جیان پوچھتے کی پھر تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے کیا وہ اندہ ہے ڈرنک ہے یا پھر اس کا پیٹ ٹوٹا ہے سانگ جی کہتی یہ شاید ڈرنک ہے سانگ جیان کا گصہ دے کر پوچھتے کی کیا تم اس بات پر بھروضہ کروگے تو سانگ جیان اسے اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے پر سانگ جی جیاشو کے پیچھے شب جاتی ہے جس کے بعد تینوں ساتھ میں ڈرمیٹری کے اور چلتے ہوئے جا رہے تھے سانگ جیان تو گصہ میں آگے آگے چل رہا تھا وہیں سانگ جی تو بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی تو جیاشو اسے کہتا کہ کچھ نہیں ہوگا میں اسے اچھے سے سمجھا دوں گا پر سانگ جی اپنے بھائی کا گصہ شانت کرانے میں لگے ہوئی تھی اسے یہ کہہ کر کہ اگر تمہیں میری فرنس میں سے کوئی پسند ہے تو میں تمہاری حلپ کر سکتی ہوں پر سانگ جیان کا گصہ تو شانتی نہیں ہو رہا تھا وہ اسے اپنے روم کے اندر جانے کیلئے کہتا ہے پر سانگ جی تو ان کے ساتھ یہاں پر رکھنا چاہتی تھی تاکہ سانگ جیان گصہ میں کچھ الڈا سیدھا نہ کر دے پر جیاشو کہتا کہ تم چندہ مت کرو سب ٹھیک ہوگا یہ کہہ کر وہ اسے اندر بیج دیتا ہے جس کے بعد وہ سانگ جیان کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے جہاں سانگ جیان کی ایمپل سے تھوڑی دور آ کر جیاشو کے فیس پہ کھینچ کے ایک پنچ مارتا ہے اسے یہ کہتے ہوئے کہ کیا تجھے ٹائم پاس کے لیے میری بہن کے علاوے اور کوئی نہیں ملی جسے تو نے بچپن میں سیشٹر کی طرح ٹریٹ کیا جیاشو اٹھ کر کہتا کہ میں سیریس ہوں سانگ جیان سے اسے ایک لات بھی پڑتی ہے پر پھر پھر جیاشو اٹھ کر اسے اور مارنے کیلئے کہتا ہے تکہ وہ اپنا گصہ اتار سکے پر سانگ جیان اسے پیڑ کے نیچے بیٹھنے کیلئے کہتا ہے جہاں اسے پوچھتے کہ کتنے ٹائم سے وہ لوگ ٹیٹ کر رہے ہیں جیاشو کہتا کہ دھائے مہینے سے سانگ جیان تو سمجھ رہا تھا کہ جیاشو پر سانگ جی کی ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اسی لئے وہ اس سے گصہ تھا اوپر تھے ان کے ایج ڈیفرنس کے وجہ سے بھی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تجھے اپنی ایج کی کوئی نہیں ملی جیاشو بتاتا کہ میں سانگ جی کو لے کر سچ میں سیریس ہوں اور ہمارا ایج گپ اتنا بڑا بھی نہیں ہے وہ بس مجھ سے پانچ سال چھوٹی ہے سانگ جیان کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا جیاشو کہتا کہ چاہے تو مجھے اور مار لے جب تک تجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں سانگ جی سے سچا پیار کرتا ہوں سانگ جیان کہتا کہ کیا تجھے سچ میں اور مار کھانی ہے جیاشو کہتا ہے ہاں چاہے تو مار لے سانگ جیان کہتا ہے چھوڑیے سب یہ کہہ کر وہ جیاشو کو اٹھاتا ہے ان دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں دے سانگ جی تو پریشان ہوئے جاری تھی کہ کیا ہو رہا ہوگا ان کے بیچ وہ سانگ جیان کو کال لگاتی ہے پر سانگ جیان کال پک نہیں کرتا سانگ جیان کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو یہی لگتا تھا جیاشو کہتا ہے کہ میں سچ میں سانگ جی کو لے کر سیریس ہوں اگر اب بھی تو مجھ پہ ناراض ہے تو تو مجھے اور پنچ مار لے سانگ جیان کہتا ہے کہ کیا تجھے مار کھانے کا سوک چڑھا ہے جس کے بعد دونوں جیاشو کے گھر پہنچتے ہیں جہاں سانگ جیان تو پہلی چک کرنے لگ جاتا کہ یہ دونوں ساتھ میں تو نہیں رہتے جس کے بعد وہ کھانے کیلئے سٹروبری نکالتا ہے چوٹ نہ دیکھ لے اسی لئے کال کر کے بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ ابھی میرے گھر پہ ہے اس لئے چنتہ مت کرو میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے اگلی صبح سانگ جی پھر سے جیاشو کو کال کرتی ہے تو جیاشو ماسک پہن کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور سردی کا بہانہ لگاتا ہے پر سانگ جی کو ماسک کے پیچھے اس کی چوٹ دیکھ جاتی ہے جیاشو بہانہ مار دیتا ہے کہ وہ تو بادروں میں ٹکرا کر گر گیا تھا پر سانگ جی سمجھ جاتی ہے کہ سانگ جیان نے اسے مارا ہوگا اسی لئے وہ گستے میں سانگ جیان کو ڈھونٹے ہوئے چلی آتی ہے وہ ریسٹروں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگتی ہے اور گستے میں اسے پوچھتی کیا کہ تم نے اسے مارا کیسے اب اس کا گستہ دیکھ سانگ جیان بھی اس پر گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیوں نہیں مار سکتا جو سنگ جی کو اس پر بہت زیادہ گستہ آتا ہے تو اسے کیا کر جاتی کہ آج سے تمہاری میری کٹی اور تم میرے آج سے بھائی نہیں ہو تو جیشو اس کے پیچھے اسے شاند کرنے جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جیشو آ کر سانگ جیان کو تھوڑا سمجھاتا ہے تو کچھ دیر بعد سانگ جی بھی یہاں پر آتی ہے جو اس کے سامنے دوستی اور فیس کر کے بیٹھ جاتی ہے پر پھر بھی ان کی بحث چلی رہی تھی تو جیشو دونوں کو شاند کراتا ہے سانگ جی جیشو کے فیس کو لے کر کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی کہ اسے کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا تو سانگ جیان اسے تھوڑا ٹونٹ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اب جب بوائی فرنڈ مل گیا ہے تو اپنے بھائی کی فکر کہاں کروگی تو جیشو اسے بتاتا ہے یہ کل رات میں نے پی اسے پنچ مارا تھا اور مجھ سے زیادہ زور سے تو اسے لگی ہے جو دیکھ اب سانگ جیشو کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے کہ تم نے کیسے سانگ جیان پر ہاتھ اٹھایا جو دیکھ کہ سانگ جیان تو خوش ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ اب آگئی نہ بھائی کیا تو سانگ جیشو کی خاترداری کرنے لگ جاتی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھیلانے لگتی ہے تو سانگ جیان بچوں والا فیس لے کر کہتا ہے کہ وہ مجھے بھی کھانے ہے تو سانگ جی اسے بھی دے دیتی ہے اس طرح سے ان کے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے وہی ہمیں کل رات کا فلاش بیک دکھا جاتا ہے جب سانگ جیان نے سانگ جی کے لیے لیا ہوا سلیپرز پہنا ہوا تھا جو جیشو دیکھ کر اسے نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری گرل فرنڈ کے لیے ہے ایک ایک ایکر وہ اس کے اور اپنے سلیپرز فینک دیتا ہے اسے پہننے کے لیے جس کے بعد دنوں بات کر رہے تھے کہ کل صبح اگر سانگ جی نے جیشو کا ایسا فیس دیکھ لیا تو وہ سانگ جیان کو چھوڑنے والی نہیں ہے جو سن سانگ جیان کہتا ہے کہ صحیح کا ہے یار وہ گستے میں تو مجھے ماری ڈالے گی اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو مجھے بھی پنچ مار لے پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسری کو مارا جیشو پوچھتا ہے کہ کیا تو سچ میں سیریس ہے سانگ جیان کہتا ہے کہ ہاں چل مار لے تو جیشو کچھ زیادہ ایجوڑ سے اس کے فیس پر پنچ مار دیتا ہے جس سے بھائی کی تو حالتی خراب ہو گئی تھی پر کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس کے بعد جیشو نے اس کے لیے بلانکٹ وغیرہ لا کر دیا تھا اسے باہر سونے کے لیے تو اسے سوفے میں سونے کے لیے کیا کر وہ جلدی سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اندروازہ بند کر دیتا ہے اور یہیں پر اپیسوڈ نمبر ٹوینڈی کا انڈ ہوتا ہے اپیسوڈ ٹوینڈی ون کی شروعات میں جیشو سانگ جی کو اس کے ڈورمیٹری چھوڑنے کیلئے آتا ہے پیچھے سانگیاں سو رہا تھا تو دونوں کس کرتے ہیں جیشو کہتا ہے کہ میں پورے دن سے اس کا ویٹ کر رہا تھا تو سانگ جی سمائل کرتی ہے پھر سانگیاں کو اٹھا کر سامنے والی سیٹ میں بیٹھاتی ہے تو جیشو سانگیاں کو لے کر چلا جاتا ہے اس کے آفیس جہاں پر جیشو کا بہت زیادہ کام باقی تھا وہیں سانگیاں تو بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا جیشو سے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا ہمیشہ اچھی در سے خیال رکھے گا بلکہ اس نے تو ان دونوں کے لئے سانگ جی کے یونیورسٹی کے پاس ایک اپارٹمنٹ دیکھا ہے تھوڑا ہائیلائٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں دو رومز ہیں تو تم چنتہ مت کرو سانگ جی کو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا سانگیاں کہتا ہے کہ آئے نو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے پر اگر تُو نے سانگ جی کو کبھی ہٹ کیا تو یاد رکھنا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر وہ تو وہیں پر سو جاتا ہے پر اگلی صوبہ جیشو کے اٹھنے سے پہلے ہی سانگیاں وہاں سے چلا گیا تھا جیشو کا ایک کلیگ اسے بتاتا ہے کہ میں نے پرسو رات کو تمہاری گرل فرنڈ کو دیکھا تھا وہ کیا رو کہ میں اس لڑکی سے بات کر رہی تھی جسے جیشو سمجھ جاتا ہے کہ جیانگ سانگ جی سے ملی تھی اس لئے وہ جیانگ سے بات کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے بہت پریشان کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا پر اگر کبھی تم نے سانگ جی کو ہٹ کرنے کی بارے میں سوچا بھی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ وارننگ دیکھر وہ چلا جاتا ہے اتھر سانگ جی کے آفیس میں بوس کے ساتھ ایک امپورٹن پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا تو بوس اس پروجیکٹ میں کچھ کمیاں نکالتا ہے اس پر سانگ جی انہیں ایک بہت اچھا آئیڈیا دیتی ہے جس سے اس پروجیکٹ میں کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا تو سانگ جی کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے سبی کو اور بوس بھی اس سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس لئے وہ سانگ جی کے آئیڈیا کو ہی فالو کرنے کیلئے کہتے ہیں اور سانگ جی کے آئیڈیا کی کافی تعریف کرتے ہیں ساتھی میں شائیو کو تھوڑا سناتے بھی ہیں کہ وہ ایک سینئر پوشٹ پر ہونے کے بعد بھی اچھا آئیڈیا سجیسٹ نہیں کر پائی جس سے شائیو تو سانگ جی پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اس لئے میٹنگ کے بعد وہ اسے اگلے میں کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس آئیڈیا تھا تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کیونکہ یہی کمپنی کا رول ہے کہ سارے آئیڈیاز اپنے سینئر کو ریپورٹ کرنے پڑتے ہیں جاتے ہوئے وہ اسے ٹانٹ مارتے ہوئے جاتی ہے کہ جو دوسروں کے بائی فرنڈز چراتی ہے وہ رولز کو کیسے ہی فالو کر سکتی ہے جو سنسانگ جی کو بھی کافی غصہ آتا ہے پر وہ اس سے اپسٹ تھی تھوڑی دیر بعد اسے سانگیاں کال کر کے آفیس کے باہر بلاتا ہے کیونکہ وہ کل ہی واپس جانے والا تھا اب یہ سنسانگ جی تو سیڈ ہو جاتی ہے کہ اس کا بھائیتنی جلدی جا رہا ہے جس سے وہ تو رو نہیں لگ جاتی ہے تو سانگیاں اسے چھپ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب بچی نہیں رہی ہو جو رو رہی ہو پر سانگ جی اسے کچھ اور دن ان کے ساتھ رکھنے کیلئے کہتی ہے تاکہ وہ اسے یہ شاہر گھما سکے سانگیاں کہتا ہے کہ مجھے گھر میں کچھ کام کرنے ہے اسی لئے مجھے جانا ہوگا اب سانگ جی پھر بھی سیڈ لگ رہی تھی سانگیاں سمجھ جاتا ہے کہ آفیس میں ہی ضرور کوئی پروبلم ہوئی ہوگی تو سانگ جی اسے بتا نہیں جا رہی تھی تب ہی جاشو آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ٹاپیک چینج کر دیتی ہے پر سانگیاں اسے بتا ہی دیتا ہے کہ آفیس کا کوئی پروبلم ہے اسی لئے میری بیانہ تھوڑی سیڈ لگ رہی ہے تو سانگیاں انہیں بائی کہہ کر چلا جاتا ہے میں جاشو تو سانگ جی سے پوچھنا لگ جاتا ہے کہا کر تمہیں کون پریشان کر رہا ہے ابھی میں تمہارے سینئر سے بات کر کے آتا ہوں یہ کہہ کر وہ آفیس کا اندر جانے لگا تھا پر سانگ جی اسے روک لیتی ہے پھر آفیس سے واپس جاتے ٹائم جاشو اس سے پوچھتا ہے کہ آفیس میں کیا ہوا سانگ جی کہتی ہے زیادہ کچھ نہیں جاشو پوچھتا ہے پھر تم روکی ہو رہی تھی سانگ جی کہتی ہے میں کہاں رو رہی تھی میں اب بڑی ہو چکی ہوں اسی لئے میں نہیں روتی جاشو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں تم میرے سامنے کتنا رویا کرتی تھی سانگ جی کہتی ہے تب میں چھوٹی تھی پھر اب میں بڑی ہو چکی ہوں اسی لئے میں اب اپنے پروبلیمز کو خود فیس کرنا چاہتی ہوں تو جاشو کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس ویسے تم رونا چاہتی ہو تو آج میں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں تم میرے سامنے رو سکتی ہو اور اگر تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا تو ہم گھر چل سکتے ہیں میں کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں گا اور اگر تمہاری کمپنی میں کام کرنے کا من نہیں کر رہا تو تم چاہو تو جوب چھوڑ سکتی ہو اگر کمپنی میں کام کرنے میں تمہیں مشکل ہو رہی ہو تو سانگ جی کہتی ہے تم پھر سے میرے پیرنس کی طرح ہی بات کر رہے ہو جاشو کہتا ہے کہ ایسا ہی سمجھ لو کیونکہ اب میں تمہارے بارفرین سے کچھ زیادہ بننا چاہتا ہوں میں تمہارے لیے وہ انسان بننا چاہتا ہوں جس پر تم ریلائی کر سکتی ہو تو کیا میں وہ بن سکتا ہوں جس پر سانگ جی ہاں کہتی ہے تو جاشو اس کے فور اٹ پر کیس کرتا ہے تو سانگ جی اسے گلے لگا کر کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے لیے وہ انسان بننا چاہتی ہوں جس کے ساتھ تم اپنے خوشیاں اور دکھ شیئر کر سکتے ہو تو جاشو کہتا ہے ٹھیک ہے اب سے ہم دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کریں گے پھر جاشو اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جیانگ سے ملی تھی پر میں نے اسے مل کر وارننگ دے دی ہے کہ وہ آگے سے تمہیں پریشان نہیں کرے گی دن پوچھتا ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے آفس میں کیا ہوا اس بارے میں اور جیانگ سے ملنے کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا پر آگے سے ایسا کچھ بھی ہوا تو مجھے پہلے بتانا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم سب کچھ اکیلے سنبھالو اس لئے مجھے پرامیس کرو کہ آگے اگر تمہیں کبھی بھی کوئی بھی پرابلم فیس کرنی پڑی تو تم مجھے ضرور بتاؤ گی تو سانگی اسے پرامیس کرتیان بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں جیانگ سے ملنے والی بات نہیں بتائی کیونکہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے ایسے چھوٹی موٹی پرابلم خودی سالو کرنی چاہیے پر تم چنتہ مت کرو میں اسے مجھے بلی کرنے نہیں دوں گی اور اپنا خیال رکھوں گی میں اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کروں گی اور تمہیں بھی سب سے پروٹیکٹ کروں گی جو سنجیاشت تو بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور یہ سن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میری زیسچ میں بہت بڑی ہو گئی ہے یہ کہا کر اسے گلے لگا لیتا ہے اگلے دن سانگ جی کی آفیس میں اسے ایمپورٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ بوس کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں کلائنٹ کو تو ان کا پریجنٹیشن کافی زیادہ پسند آتا ہے ساتھی میں سانگ جی انہیں اور بھی کئی ساری آئیڈیا سیجیشٹ کرتی ہے جو اس کلائنٹ کو کافی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ اس ڈیل کے لیے مان جاتے ہیں جس سے بوس تو سانگ جی پہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ایون اس خوشی میں وہ سب ہی کو بونس بھی دینے کا پرامیس کرتے ہیں تو سب لوگ سانگ جی کی کافی تاریف کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جیشو سانگ جی کو کال کر کے ان کا نیا اپارٹمنٹ دکھانے کے لیے بلاتا ہے جو کہ سانگ جی کی کیمپس کے کافی پاس تھا اب یہ 2BH کے اپارٹمنٹ تھا جو کافی زیادہ سندر اور بڑا تھا تو سانگ جی کو اس کے رینٹ کی فکر ہوتی ہے تو جیشو کہتا ہے کہ تمہیں اس کی جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ رینٹ افورڈ کر سکتا ہوں آخر اب سے یہ گھر ہمارا ہی تو ہے یہ کہہ کر وہ اسے اپارٹمنٹ کا دوسرا چابی دیتا ہے سانگ جی اپنے ڈورمیٹری واپس لوٹ آتی ہے جہاں کام کرتے ہوئے اچانک سے اس کا ایسی بند پڑ جاتا ہے تو وہ ڈورمیٹری انچارچ کو کال لگاتی ہے اور ایسی کی بار میں بتاتی ہے اب وہ انچارچ کہتی کہ ابھی کافی رات ہو چکی ہے تو صبح تک اسے مینج کرنا پڑے گا اب کافی زیادہ گرمی تھی تب ہی جیشو کا اسے کال آتا ہے جس سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ سانگ جی کے یہاں پر ایسی خراب ہو گیا ہے تو جیشو اسے کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں پھر ہم دونوں ہمارے گھر آ جائیں گے تو سانگ جی اپنا کچھ سوان وغیرہ پیک کر کے جیشو کے ساتھ ان کے نئے اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہو جاتی ہے تو یہاں آتے ہوئے جیشو نے کافی سارا شاپنگ کر لیا تھا تو سانگ جی جاتے ہوئے پہلے کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو جیشو اسے فرش ہونے کے لیے شاور لینے کہہ دیتا ہے کیونکہ دورمیٹری میں تو اسے کافی زیادہ پسی نہ آیا ہوگا اب سانگ جی تھوڑا شرما رہی تھی تو کچھ دیر بعد وہ نہ کر آتی ہے جیشو تو مست نائٹ ویر میں بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا لیکن سانگ جی تو اس کے سامنے آنے سے شرما رہی تھی وہ تو دروازے کے باہر سے اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی تو جیشو اسے بلاتا ہے تو سانگ جی اپنا لیپٹوپ لے کر بیٹھ جاتی ہے جیشو کہتا ہے کہ میں اپنا نیا گیم کھیل رہا ہوں کیا تمہیں یہ گیم سیکھنا ہے تو وہ سانگ جی کو ساتھ کھیلنے کیلئے پلاتا ہے تو وہ سانگ جی کو اپنا گیم سکھا رہا ہوتا ہے وہیں سانگ جی تو اس کے اتنے قریب ہو کر بلش کر رہی تھی تو تھوڑی دیر بعد جیشو اسے گیم کھیلنے دیتا ہے پر جیشو خود تو سانگ جی کو دیکھنے میں پسی ہو جاتا ہے اب وہ لوگ کافی زیادہ قریب ہوتے ہیں سانگ جی کو تب ہی یاد آتا ہے کہ اسے تو اپنا کام کرنا ہے اس لئے وہ اٹھ کر کام کرنے جانے لگتی ہے اور اس کے بال جیشو کے نائٹ ویر کے بٹن میں فس جاتا ہے جسے نکالنے کیلئے سانگ جی کو اس کے شورٹ کے بٹن کھولنے پڑتے ہیں جس سے دھنوں اور کلوز آتے ہیں وہیں قریب آتے ہاتے جیشو اسے کس کر لیتا ہے پھر تو ان کا رومانس شال ہوگی ہو جاتا ہے پھر اس سے پہلے اور کچھ ہوتا سانگ جی پھر سے نروس ہو جاتی ہے تو سانگ جی کو عجیب نہ لگی اس لئے جیشو کہتا ہے کہ تمہیں تو شاید آفیس میں کل کام بھی کرنا ہے اس لئے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے اس لئے سانگ جی بھی ہاں کہ کر جلدی سے روم میں چلی جاتی ہے جہاں جا کر وہ اپنا سر پیٹ رہی ہوتی ہے کہ اس نے پھر سے موڈ خراب کر دیا وہیں جیشو تو ادھر سمائل کر رہا تھا پھر سانگ جی اس بار میں سوچ کر بس بلش کیے چاہ رہی تھی اگلی صوبہ جیشو دونوں کے لئے بریک فسٹ بناتا ہے اب دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ویکیشن میں جتنے دن بھی ہوں گے وہ لوگ ساتھ میں یہی پر رہیں گے لیکن ابھی کچھ دن دونوں ہی کافی کام میں بیزی ہونے والے ہیں اس لئے دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دن وہ لوگ اپنے کام پر فوکس کریں گے پھر ان کا کام ختم ہونے کے بعد وہ لوگ سارا ٹائم ساتھ میں سپینڈ کریں گے اور اس نے گھومنے کے لئے جائیں گے تو اسی کی طرح اپیسوڈ نمبر ٹوینٹی ون کا اینڈ یہی پر ہوتا ہے تو اپیسوڈ ٹوینٹی ٹو کی شروعت اگلی دن صوبہ سے ہوتی ہے جہاں سانگ جی جیاشو کے لئے بریک فسٹ بنا کر آفیس گئی تھی ساتھ میں اس نے اپنا ٹرائیول پلان بھوک جیاشو کے لئے رکھ کر گئی تھی تو جیاشو ان میں سے جگہ ڈھونٹا ہے گھومنے جانے کے لئے پھر جب وہ رات کو آفیس سے واپس آتا ہے سانگ جی تب تک سو گئی تھی تو اس پر اچھے سے بلینکٹ لگا کر سلا دیتا ہے اس طرح سے دونوں کی ایک دوسرے کے لئے کیارنگ شیرنگ چلتی رہتی ہے فائنیلی سانگ جی کے انٹرنشپ کا لانچ ڈے آ جاتا ہے تو وہ سویس ٹارپس کو تھانکیو کہتی ہے اور انہیں گفٹ بھی دیتی ہے بوس تو اس کے ڈیزائننگ ٹیلنٹ کی بہت زیادہ تاریف کرتے ہیں ایون اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسے جوب کرنی ہو تو وہ یہی پر کر سکتی ہے یا پھر وہ اس کے لئے ریکمینڈیشن لیٹر بھی لکھ دیں گے تو سانگ جی ان کا شکریہ آدھا کرتی ہے دوسری اور جیاشو کے کمپنی کا نیا گیم لانچ ہوتے ہی کافی زیادہ پاپولر بن جاتا ہے جس سے سبے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایدھر سانگ جی شائیو کا بھی شکریہ آدھا کرنے جاتی ہے اور اس کے لئے گفٹ بھی لے کر جاتی ہے اور جانے سے پہلے انہیں بتا کر جاتی ہے کہ میں نے کسی کا بائی فرین نہیں چھوڑایا اگر آپ جیان کی بیسٹ فرینڈ ہو تو آپ کو اسے سائیکائٹریشٹ کے پاس لے جانا چاہیے جس کے مدب سب سمجھ جائیں گی یہ کہ کر وہ چلی جاتی ہے ایدھر جیاشو کی ٹیلنٹ کی وجہ سے اسے کمپنی کا چیف پروگرامر بننے کا سجیشن دیا جاتا ہے ڈائریکٹر اور ان کی ہزبن نے تو ایڈکوٹرز میں اس بار میں بات بھی کر لی ہے تو جیاشو انہیں کچھ دنوں کی چھٹی کی بات کرتا ہے تو جیاشو کو چھٹی مل جاتی ہے تو سانگ جی اور جیاشو بیٹھ کر گھومنے کی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں جہاں جیاشو تو ایمیوزمنٹ پارک جانے کی پیچھے پڑا تھا پر سانگ جی کہتی کہ یہ بہت بورنگ ہے اس کی بات سنکر جیاشو سمجھ جاتا ہے تو اسے پوچھنے پر سانگ جی کہتی ہے کہ اسے پیسو کی چندہ نہیں ہے وہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے اسی لئے وہ ایمیوزمنٹ پارک نہیں جانا چاہتی اس کے وجہے وہ ہل سٹیشن میں کیمپنگ پر چلنے کیلئے کہتی ہے اس پر جیاشو اسے کہتا ہے کہ رات کو وہاں پر بہت سے کیڑے مکوڑے ہوں گے یا کوئی سانپ یا جانور بھی آ سکتا ہے یا پھر ہل سٹیشن میں تو بہت زورکی بارش بھی ہوتی ہے ایسا ہوا تو وہ لوگ کہاں پر رکیں گے پر سانگ جی کو تو کیمپے ہی جانا تھا کیونکہ وہاں پر وہ دونوں اکیلے ہوں گے جو کتنا زیادہ رومانٹک ہوگا تو فائنلی ڈسکس کرنے کے بعد جیاشو بیچ کیمپنگ کا آئیڈیا دیتا ہے جو آئیڈیا سانگ جی کو بھی کافی زیادہ پسند آتا ہے اس لئے وہ تو ایکسائٹمنٹ میں کل صبح صبح ہی جانے کیلئے کیا دیتی ہے پر ان کا بیڈ لک اگلی دن صبح سے ہی بارش شروع ہو گئی تھی جو دیکھ سانگ جی تو بہت سیڈ تھی تو جیاشو ان کے ہال میں ہی کیمپ سٹ اپ کرنے کا آئیڈیا دیتا ہے جس سے سانگ جی تو بہت خوش ہوتی ہے تو دونوں مل کر ٹینٹ باندنے لگ جاتے ہیں تو ٹینٹ سٹ اپ کرنے کے بعد ان کا رومانٹک مومنٹ چلی رہا تھا کہ سانگ جی کا اس کی موم کا ویڈیو کال آ جاتا ہے اس لئے وہ جیاشو کو ٹینٹ کے اندر سے جلدی سے نکالتی ہے اور اپنی موم کا کال پک کرتی ہے ٹینٹ دیکھ کر موم دیڈ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے سانگ جی بتاتی کہ وہ کیاں پر آئی ہے تو موم اسے آس پاس دکھانے کیلئے کیا دی ہے تو سانگ جی باہر نہ مار دیتی کہ وہ اس کے فرنڈ کا فلیٹ ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے اس لئے اس نے اپنے فرنڈ کے ساتھ فلیٹ کے اندر ہی کیمپنگ کر رہی ہے تو موم اسے گھر دکھانے کیلئے کیا دی ہے تو سانگ جی جیاشو کو اشارہ کر دیا اور وہ نیچے لیٹ جاتا ہے پھر سانگ جی اوپر اوپر سے موم ڈیڈ کو روم ڈور دینے لگتی ہے وہیں جیاشو سانگ جی کے ساتھ اس کے فوٹوز کو نیچے چھپا دیتا ہے پر سانگ جی کا نیچے دھیان نہ ہونی کی وجہ سے جیاشو کی پیر پر ٹکرا کر وہ اس کے اوپر ہی گر جاتی ہے بٹلا کیلی کیمرے میں جیاشو نہیں دیکھا تھا اب ادھر سے سانگ یان بھی دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ابھی جیاشو کے ساتھ ہے اس لئے وہ اسے تھوڑا ٹیز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سچ میں کسی چیز سے ٹکرا ہی ہو یا پھر وہاں پر کوئی ہے جس سے تم ٹکرا کر گری سانگ جی جلدی سے ٹاپک چینج کر دیتی ہے اور ٹینڈ باننے کا بہان کر کے کول کار دیتی ہے اس کے بعد جیاشو اور سانگ جی تو لائٹس ڈیم کر کے گیم سکیل نہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کافی مستی کے ساتھ اپنا ہالیڈے انجوائی کرتے ہیں اگلے دن سانگ جی کے رومیٹس بھی واپس آ گئے تھے جہاں یوشن سانگ جی کے ساتھ ان کے یونیورسٹی میں ہونے والے ایک ڈیزائن کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہیں لان اپنی فیلنگ سے مینگ کو بتا دیتی ہے کہ وہ تو اسے پہلے دن سے ہی لائک کرتی ہے جب سے وہ اسے ملی ہے اب اکیلی تو مینگ بھی اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا اوپر سے لان نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے آنسر کی کوئی جلدی نہیں ہے اس لئے پریسرائزڈ فیل مت کرو ہم اس کے بعد بھی اچھے دوست بن کے رہ سکتے ہیں ایسا بول کہ وہ تو مینگ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی تو مینگ اسے لائک کرتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں اکلے اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا ادھر سانگ جی اور یوشن اپنا اپنا ڈیزائن یونیورسٹی کے اوفیشیل سائٹ پر اپلوڈ کر دیتی ہے اب نیشنل ہوریڈیز کی چھٹی تھی اس لئے سانگ جی ہوم ٹاؤن واپس چلی آتی ہے کیونکہ اس کے موم ڈیڈ اسے بہت میس کر رہے تھے سانگ یان اسے ہرپورٹ سے پک کرنے آتا ہے راستے میں تو ان کی بحث لگی ہوئی تھی کیونکہ صوبہ سے سانگ یان کو جاشو نے کال کر کر کے پریشان کر دیا تھا تاکہ وہ سانگ جی کو پک کرنے کے لئے ٹائم سے پہنچ جائے اب سانگ جی اپنے موم ڈیڈ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہیں اس کے موم ڈیڈ بھی اسے دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو سانگ جی فریش ہونی کے لئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے جہاں وہ سب سے پہلے جا کر جاشو کو کال کرتی ہے اب جاشو تو اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میرا تو من کر رہا ہے میں ابھی تمہارے پاس چلا آؤں ان کی یہی ساری پیاری پیاری باتیں چلی رہی تھی کہ تبھی سانگ جی کی موم اس کے روم میں چلی آ دیئے کھانا لے کر جو اس کی کچھ باتیں سن بھی لیتی ہے پر وہ ابھی اسے کچھ نہیں کہتی ان کی جانے کے بعد سانگ جی تو جاشو سے میسیج میں بات کرنے لگ جاتی ہے ملک بوٹل نکالتی ہے جسے اس نے اپنا سیکریٹ بوکس بنایا تھا اور آئی سکول کے ٹائم سے وہ اپنے سارے سیکریٹس چٹس میں لے کر اس بوٹل میں رکھتی تھی جسے دیکھر وہ کہتی کہ اب جاشو سچ میں اس کا بوئی فرنڈ ہے یعنی کہ اس نے کچھ تو پہلے اس میں لکھا تھا ادھر سانگ جی کی موم ڈائڈ کو بتاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سانگ جی کسی کو ڈیٹ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی باتیں سن لی تھی جو سن ڈائڈ کیا تھا کہ ہمیں اس بار میں بات کرنی چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کسی ڈیٹ کر رہی ہے تو ڈائڈ ڈائریکٹلی پوچھنے کے لئے اس کے روم میں آ جاتے ہیں تو وہ تو انہوں رام سے اسے بٹھا کر پہلے تو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کسی کو ڈیٹ کر رہی ہے اب سانگ جی کے ایکسپریشن سے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سچ میں کسی کو ڈیٹ کر رہی ہے جس کے بعد دن کا سوالوں کا پٹارا شروع ہی ہو جاتا ہے وہ کون ہے کتنے سال کا ہے وہ کہاں پڑھائی کرتا ہے اس کے پیرنس کون ہے کہاں رہتا ہے یہ سب پوچھنے کے بیچ میں وہ سانگ جی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیتے بیچ بیچ میں اسے اڈوائز بھی دے رہتے کہ اسے ابھی ڈیٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ابھی کافی چھوٹی ہے تو گریجویٹ ہونے کے بعد وہ ڈیٹ کر سکتی ہے پر ان کی سوال سن کری سانگ جی تو بھائی سے ملنے کا پاہ نہ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو مام ڈائڈ کو تھوڑا ڈانٹتی ہے ایسے ڈائریکٹلی اسے اس بار میں بات کرنی کے لیے وہیں دے جشو بھی چھوٹی لے کر نانو سٹی یعنی کی سانگ جی کی سٹی آ رہا تھا اب سانگ جی کو پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے دوستوں سے ملے گا اسی لیے وہ اپنے بھائی کو تھوڑا مسکا لگانے آ جاتی ہے تاکہ سانگ جی اسے اپنے ساتھ لے جائے ان کے فرنس ری یونین میں اب سانگ جی اسے منہ ہی لیتی ہے تو سانگ جی اسے تین منٹ میں ریڈی ہو کر آنے کے لیے کہتا ہے تو سانگ جی جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاتی ہے پھر دونوں بھائی بینڈ رسٹروں کے لیے نکلتے ہیں جہاں پورے راستے تو سانگ جی بس میرر دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے بڑے تھے اسی لیے میں تھوڑی رسپیکٹفولی بات کر رہی تھی سانگ جی کہتا ہے کہ اچھا ویسے تو میں بھی تم سے بڑا ہوں پر تم نے تو کبھی مجھ سے رسپیکٹفولی بات نہیں کی سانگ جی اسے کچھ کہنے جا رہی تھی کہ سانگ جی کہتا ہے اچھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم اسے کب سے لائک کرتی تھی تمہارے ہائی سکول ٹائم سے ہی نا تم ہمیشہ بہانے سے میرے ساتھ گھما کرتی تھی تاکہ تم جوشو سے مل سکو اسی لیے سب سے پہلے میں جب اپنا سامان جوشو کے ساتھ ڈورمیٹری شیفٹ کرا رہا تھا تب تم نے میری ہیلپ کرنی کی بات کہی تھی جو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم جوشو سے ملنا چاہتی تھی اس کے بعد جب موم ڈائڈ شادی میں گئے تھے تب تم نے فون پر بات سن لی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں تب تم نے سوچا کہ جوشو بھی آئے گا اسی لیے تم میرے ساتھ گھومنے کیلئے آ گئی اب سانگی تو یہ سب سن کر انبیرس ہوئے جا رہی تھی تو اپنا بانڈا فوٹ تا دیکھ سانگی اسے پیار سے اور رسپیکٹفلی بات کرنے لگ جاتی ہے اور یہی پر اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ٹو کا اینڈ ہوتا ہے پر ہمیں کیمپنگ والے رات کا فلاش بیک دکھا جاتا ہے جب دونوں کی ایمز کھیلنے کے بعد سونے لگے تھے تب ہی جاشو نے اسے پرامس کیا تھا کہ نیشنل ہالڈے میں وہ اس کے ساتھ گھر جائے گا تو اپیسوڈ کرنے یہی پر ہوتا ہے تو اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹری کی شروعات میں سانگیان جاشو کو پک کرنے کے لئے اس کے ہوتیل آتا ہے جہاں سانگی تو اسے ملنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی جو دیکھ سانگیان اسے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں جاشو نے تمہیں اپروچ کیا تھا یا پھر تم اس کے پیچھے پڑی تھی سانگ جی اس سے بات کرنے آتی ہے تب ہی جاشو آ کر سانگ جی کو ہک کرتا ہے جو دیکھ سانگیان کہتا ہے کہ اب بس کرو اور بیٹ بھی جاؤ تو یہ دونوں جا کر پیچھے بیٹ جاتے ہیں سانگیان کہتا ہے کہ کیا تم دونوں نے مجھے ڈرائیور سمجھ رکھا ہے تو سانگ جی اسے یاد دلاتی ہے کہ پچھلی بات جاشو نے کار ڈرائیب کر کے تمہیں لایا تھا اسی لئے سانگیان کو ماننا ہی پڑتا ہے تو وہ ان دونوں پر نظر رکھنے کے لئے میررر ان کے اور کر دیتا ہے اور انہیں چپ چپ بیٹھنے کے لئے کہتا ہے پر سانگ جی تو اسے ہی ڈانٹ لگا دیتی ہے اور چپ چپ سے گاڑی چلانے کے لئے کہتی ہے تو تینوں پہنچ جاتے ہیں ان کے فرنس ریونین میں جہاں جاشو سانگ جی کو اپنی گرل فرنس بتا کر انڈیڈیوز کرتا ہے تو سانگ جی کو دیکھ اس کے کچھ کالج فرنس پوچھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے نا جس کے ساتھ تم نے گریجویشن ڈے پر فوٹوز کھنچوائی تھی پر تب تو تم نے کہا تھا کہ یہ تو تمہاری سسٹر لگتی ہے تو جاشو بتاتا ہی کہ اصل میں تب مجھے سانگ جی پر کرشت تھا پر تب میں تھوڑا شائع تھا اس لئے میں کسی کو نہیں بتا پایا پر اب سانگ جی میری گرل فرنس ہے تو سانگ جی ان سے بات کرتے گھر سے ڈرنک کر لیتی ہے تو سانگ جی انہوں سے یاد دلاتا ہے کہ یاد دینا تمہیں دس بجے سے پہلے گھر پہنچنا ہے پر سانگ جی تو ابھی جاشو کے ساتھ اور تھوڑا ٹائم رہنا چاہتی تھی اس لئے وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ بحث ہی کرنے لگ جاتی ہے تو جاشو انہیں شاند کراتا ہے انہ بتاتا ہے کہ وہ سانگ جی کو ٹائم سے پہلے گھر پہنچا دے گا تو دونوں چلتے ہوئے گھر کی اور آتے ہیں اب سانگ جی نے تھوڑا زیادہ ڈرنک کر لیا تھا اس لئے جاشو اس کا خیال رکھتے ہوئے آ رہا تھا تو سانگ جی پوچھتے کہ کیا تمہیں الکوہل سے الرجی ہے تم نے وہاں پہ ڈرنک نہیں کیا جاشو کہتا ہے پتہ نہیں پر ابھی دیکھ لیتا ہوں یہ کہہ کر وہ اسے کس کرتا ہے پھر بتاتا ہے کہ شاید میری تھوڑی 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 الرجی جا رہی ہے اس لئے وہ تو اسے اور ٹیز کرنے کے لئے کس کرنے لگ جاتا ہے اب وہ لوگ گھر کے پاس ہی تھے اس لئے سانگ جی اسے گوڈ نائٹ کیا کر چلی جاتی ہے تو سانگ جی پانی پینے کے لئے آتی ہے تھوڑی دیر میں اس کی موم گھر کے باہر سے اندر آتی ہے تو وہ سانگ جی کی پاس جا کر سمجھ جاتی کہ اس نے وائن پی ہوئی ہے تو لیٹ ہونے کا ریزن پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ ڈینر کرنے گئی تھی ایک کہ اگر وہ اپنے روم میں چلی آتی ہے جہاں تھوڑی دیر میں اس کی موم اس سے بات کرنے کے لئے آتی ہے تو اس سے پوچھتی کہ کیا تم نے وائن پی ہے سانگ جی کہتی ہے تھوڑی سی پھر وہ پوچھتی کہ کیا تم جاشو کو ڈیٹ کر رہی ہو جس ان سانگ جی حیران ہوتی ہے تو موم بتاتی کہ میں نے ابھی دیکھا تم دونوں کو باہر تو اس سے پوچھتی کہ وہ لوگ کب سے ڈیٹ کر رہے ہیں سانگ جی بتاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوا پر میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اس بار میں موم پوچھتی ہے تو اس وجہ سے ہی تم سمر ویکیشنز میں گھر نہیں آئی سانگ جی کہتی ہے ایک ریزن یہی بھی تھا اور دوسری میری انٹرنشپ بھی تھی موم پوچھتی ہے پھر ویکیشن میں تم اپنے ڈورمیٹری میں تھی یا جیشو کی ساتھ رہ رہی تھی سانگ جی بتاتی ہے سچ میں موم میں ڈورمیٹری میں ہی تھی آپ چاہے تو بھائی سے پوچھ سکتی ہو اسے سب پتا ہے سانگ جی کہتی ہے جیشو سچ میں بہت اچھا ہے آپ جانتی ہونا اسے موم کہتی مجھے پتا ہے وہ بہت اچھا ہے پر کیا تمہیں اس کی فیملی کی بائر میں پتا ہے اس کے ڈیٹ کی حالت کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اور ویکٹنگ کی فیملی اسے کتنا پریشان کرتے ہوں گے سانگ جی کہتی ہے مجھے پتا ہے وہ لوگ زیادہ پریشان نہیں کرتے اور جیشو نے تو ان کی سارے پیسے لوٹا دیا ہے جو کوٹ نے انہیں دینے کیلئے کہا تھا موم کہتی دیکھو مجھے پتا ہے اس نے تمہیں بچپن سے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا وہ تمہارا ٹیوٹر تھا تو شاید تم اسے اڈمائر کرتی ہوگی جسے تم نے پیار سمجھ لیا ہے پر اگر تم دونوں سچ میں ریلیشنشپ میں ہو تو پھر مجھے اور تمہارے ڈیڈ کو اس بارے میں بات کرنی ہوگی سانگ جی کہتی ہے موم مجھے پتا ہے میں جیشو کو لے کر کیا فیل کرتی ہوں میں اسے سچ میں بہت زیادہ لائک کرتی ہوں پر موم کہتی ہے کہ تم ابھی کافی چھوٹی ہو اور جیشو تم سے کافی بڑا ہے اسے ابھی کے دنیا زمانی کا ایکسپیرینس ہے پر تمہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے پتا ہے ابھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اسی لئے وہ کہتی ہے کہ ہم بعد میں اس بار میں بات کریں گے تو اسے رشٹ کرنی کے لیے کہہ کر چلی جاتی ہیں اگلی صبح سانگ جی پارک میں اکیلے بیٹھے ہوئی تھی جو اپنے موم کے باتوں کے بار میں سوچ رہی تھی تب ہی جیشو اس کے پاس آتا ہے جیشو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے موم لیٹ سے ملنے آنا چاہیے سانگ جی کہتی ہے ٹھیک ہے میں انہیں بتا دوں گی پھر ہم دونوں ڈینر کرنے چلیں گے اور وہ اب بھی اپنے موم کے باتوں کے بار میں سوچ کر سیڈ تھی تو اسے کہتی کہ اگر میں 29 سال کی ہوتی تو میں تم سے 3 سال بڑی ہوتی تب ہمیں کوئی بھی ڈیٹ کرنے سے منع نہیں کرتا تو جیشو تھوڑا مزاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تب تو مجھے نہیں چلتا کیونکہ مجھے اپنے سے ینگ لڑگیوں کو ڈیٹ کرنا پسند ہے یہ کہہ کر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں ایسی باتیں کر رہی ہو پر سانگ جی اسے مام کی باتوں کے بار میں نہیں بتاتی اور پوچھتی کہ کیا تم خوش ہو جیشو کہتا ہے ہاں تو سانگ جی کہتا ہے کہ میں ابھی یہی جاتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو تو جیشو کہتا ہے کہ یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہو دن دو پہر کچھ اب سانگ جی گھر پر نہیں تھی تب سانگ جی کے ڈیٹ نے جیشو کو بات کرنے کے لئے بلایا تھا تو وہ اسے اچھے سے ہی بتاتے ہیں کہ مجھے پتا جلا کہ تم سانگ جی کو ڈیٹ کر رہے ہو جیشو کہتا ہے کہ میں آپ دونوں سے مل کر اس بار میں بات کرنا ہی چاہتا تھا تو ڈیٹ بھی اسے اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ سانگ جی ابھی بہت چھوٹی ہے اسے پیار کے بارے میں شاید سمجھ نہیں ہے اس لئے اس نے اس کے لئے تمہاری گیر کو شاید پیار سمجھ لیا ہوگا تم نے اسے بچپن سے اتنی اچھی طرح سے ٹریٹ کیا ہے جسے شاید اس نے پیار سمجھ لیا ہوگا پر اگر تم دونوں اس بارے میں سیریس ہو تو مجھے اس سانگ جی کے مام کو کچھ کنسونس ہے تمہارے فیملی کے حالات اور تمہارے ڈیٹ کے کنڈیشن کو لے کر کیونکہ ایسے پیرنٹ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کو کسی طرح کی تکلیف ہو ہمیں پتائے کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو پر وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اس لئے ہم چاہیں گے کہ تم سانگ جی کو لے کر اپنے فیچر کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا تو جیشو اس سیچوئیشن میں کیا ہی کیا سکتا تھا وہ پس کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں انکل رات کو جب سانگ جی گھر آتی ہے تو مام ڈیٹ اس کے بچپن کے قصوں کے بارے میں بتانے لگتا ہے بات ہوئی باتوں میں وہ اسے بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے جیشو کو بات کرنے کے لئے بلایا تھا جب وہ گھر پہ نہیں تھی اس انگری سانگ جی تو سیڈ ہو گئی تھی تو اسے پوچھتی کہ آپ نے اسے کیا کہا ڈیٹ بتاتے ہیں کہ ہم نے تم دونوں کے ریلیشنشپ کے بار میں بات کی تو مام ڈیٹ سانگ جی کو بھی وہی سب باتیں سمجھاتے ہیں جو انہوں نے جیشو سے کہا تھا تو سانگ جی کہتی کہ ڈیٹ میں اب بڑی ہو گئی ہوں مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں جیشو کو لے کر کیا فیل کرتی ہوں اور جہاں تک رہے اس کے ڈیٹ کی کنڈیشن کی بات تو ہم دونوں مل کر جیشو کے ڈیٹ کا خیال رکھ لیں گے ہمارے ریلیشنشپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اس لئے آپ یہ مت سمجھئے کہ ہمارا یہ ٹائم پاس والا ریلیشن ہے ہم دونوں نے بہت سوچا ہے ہمارے فیچر کے بارے میں بھی اور ہم سچ میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں پر موم اور ڈیٹ تو پھر سے اس کی ایج پر آ جاتے ہیں کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں ان سب کے لیے اور کہتے ہیں کہ میں اور تمہاری موم نہیں چاہیں گے کہ تمہیں فیچر میں کبھی بھی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو اور جیشو کی جو بھی فیملی کنڈیشن ہے اس وجہ سے ہمیں تمہارے لیے اور زیادہ فکر ہے اور اس لئے وہ لوگ تو انڈائریکٹ لے اسے بریک اپ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں پر سانگ جی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ کو میری فکر ہے پر جیشو کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے چاہے فیچر میں جو بھی چیلنجز آئے ہم دونوں ساتھ مل کر ان کا سامنا کر لیں گے ایک ہے کہ وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے کیونکہ اسے جیشو کی فکر تھی کہ کہیں ڈائٹ کی بات انہیں اسے ہرٹ تو نہیں کیا ہوگا تو وہ کافی سوچنے کے بعد جیشو کو کال کرتی ہے اور اسے اس بارے میں ڈائریکٹ لی پوچھی نہیں پاتی پر جیشو اسے خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہارے ڈائٹ سے ملنے گیا تھا تو جیشو اسے زیادہ برا نہ فیل کرے تو وہ کہا تھی کہ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ میں بہت چھوٹی ہوں ڈائٹ کرنے کے لیے پر وہ تم ہو یہ جان کر انہوں نے اور زیادہ کچھ نہیں کہا اور انہیں میری زیادہ فکر بھی نہیں ہے جہاں تک رہی تمہاری فیملی کی بات میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ چاہے تمہاری فیملی میں کچھ بھی ہوا ہو اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اس لئے کسی وجہ سے بھی آپ نے آپ کو بلیم مت کرنا اور تمہارے ڈائٹ کا خیال ہم دونوں مل کر رکھیں گے جو سنجی اشو تو کافی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے سانگ جی کہتی میرے ڈائٹ نے چاہے تمہیں جو بھی کہا ہو پلیز ان باتوں کو دل پہ مت لینا پر جیشو تو اس کے ڈائٹ کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تو وہ سانگ جی سے کہتا ہے کہ تم اپنے مام ڈائٹ سے کچھ بھی ایسا ویسا مت کہہ دینا اتنے ٹائم پہ تم ان سے ملنے آئی ہو تو اچھے سے رہنا یہ کیا کر اسے بتاتا ہے کہ میں کل صبح ہی اپنے آفیس کے کام سے واپس جا رہا ہوں تو سانگ جی بھی اس کے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے پر جیشو کہتا ہے کہ دونٹ وری تم اپنے مام ڈائٹ کی ساتھ یہاں پر ٹائم سپنڈ کرو میں اپنا خیال رکھ لوں گا پر سانگ جی تو سوچ میں ہوتی ہے کہ جیشو اچانک واپس کیوں جا رہا ہے کیا اس نے سچ میں اس کے ڈائٹ کی بات مان لی اور اسے چھوڑ کر جا رہا ہے اسے لئے وہ بھی اگلی صبح اپنا سارا سامان پیک کر لیتی ہے اور مام ڈائٹ کو بتاتی کہ وہ واپس جا رہی ہے جیشو سے بات کرنے کے لیے تو وہ مام ڈائٹ کو بتاتی کہ میں سچ میں بڑی ہو گئی ہوں اور کیا صحیح اور غلط ہے مجھے پتا ہے اور صحیح فیصلہ بھی لینا مجھے آتا ہے ہم دونوں سچ میں ایک دوسری کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں مام ڈائٹ اسے روکنے کے لیے کچھ کہنے جاتے ہیں تو سانگ جی کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جیشو پہ بھروسہ نہیں کرتے پر آپ کو مجھ پہ تو بھروسہ ہے نا بس ایک بار مجھ پہ بھروسہ کیجئے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا تو مام ڈائٹ اسے سمجھتے ہیں اور اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو سانگ جی ای اے سٹی ائرپورٹ پہنچ کر جیشو کو کال کر کے بھلاتی ہے اب وہ یہاں پر بیٹھ کر تین سال پہلے اس دن کو یاد کرتی ہے جب وہ جیشو سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی تھی تب اس نے جیشو کے لیے بہت رویا تھا پر وہ کہتی کہ وہ اس بار نہیں روئے گی تو تھوڑی دیر میں جیشو آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اچانک وہ یہاں کیسے تو سانگ جی اسے کہتی کہ کیا تمہیں یاد ہے ہائی سکول کے سیکنڈ یر میں میں یہاں پر آئی تھی اپنے آن لائن کرشیں ملنے کے لیے جیشو کہتا ہے ہاں یاد ہے تو سانگ جی بتاتی کہ اصل میں میرا کوئی کرش نہیں تھا میں یہاں تم سے ملنے آئی تھی کیونکہ میرے بھائی نے بتایا تھا کہ تمہاری کوئی گلٹرنڈ ہے اور میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا کہ مجھے کالج میں آنے کے بعد تم سے پیار ہوا بلکہ میں تو تمہیں ہائی سکول سے پسند کرتی تھی جو اس میں جیشو تو ایک دم حیران ہوتا ہے سانگ جی کہتا ہے میں نے تمہیں اس بار میں نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے عجیب سمجھو گے پر میں تم سے سچ میں سال اس سے پیار کرتی آئی ہوں یہ کہہ کر وہ اسے اپنے کچھ سیکرٹ لکھے ہوئے پیبر چٹس دیتی ہے جسے جیشو اوپن کر کے پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کیا ایتھنگ مجھے جیشو پہ کرش ہے اور میں اسے لائک کرنے لگی ہوں وہی دوسرے میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہیں تاکہ میں جیشو کے سارے قرجے چکا سکوں یعنی کہ سانگ جی نے تو تبھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ہر قدم پہ جیشو کا ساتھ دے گی جو پڑ کے جیشو کافی ایموشنل ہوتا ہے تو سانگ جی کہتا ہے believe me تم بہت ہی اچھے ہو چاہے کوئی تمہیں کچھ بھی کہے سانگ جی روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم زندگی پر میرے ساتھ رہنا چاہوگے جیشو تو اس کی باتیں سن ایموشنل ہو گیا تھا تو سانگ جی دوبارہ please کہتا ہے جیشو تو اس کی باتیں سن رونے لگ جاتا ہے اور وہ اس پیپر چٹ کو پھر سے فول کرنے کیلئے کہتا ہے سانگ جی اسے فول کر کے دیتی ہے تو جیشو کہتا ہے کہ میں انہیں سنبھال کر رکھوں گا اور کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے بہت بار رو ہی ہونا سانگ جی نہیں کہتی ہے تو جیشو اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں گنوں تو میں نے تمہیں بہت بار رولایا ہے اور تم منع کر رہی ہو پھر بھی رو رہی ہو تو اسے حق کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے یہ بتانے کیلئے یہاں پر آئی تھی تو سانگ جی روتے ہوئے بتاتی ہے کہ کھل رات کے کال کے بعد مجھے لگا کہ شاید تم میرے ڈیڈ کی بات مان کر بریک اپ کے بارے میں سوچ رہے ہوگے اس لئے میں تمہیں بتانے کیلئے آ گئی تھی جیشو کہتا ہے کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تمہارے ڈیڈ مجھے بریک اپ کرنے کیلئے کہتے بھی تو میں تمہارے گھر سے تمہیں بھگا کر لیا تھا اور اگر ہمارے ریلیشنشپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو میں تمہیں ابھی لے جا کر میریج ریشٹر کرا لیتا اور میں سیریس ہوں تو سانگ جی پھوچ دے پھر تم اچانک یہاں کیوں آگئے اور ایسا کیوں کہا کہ تم کچھ سوچ رہے ہو تو جیشو کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے گریجویٹ ہونے تک میں یہاں پر رہوں پھر ہم دنوں ساتھ میں یہاں سے واپس جائیں گے یا پھر تم یہاں پر پڑھائی کرنا اور میں نانورسٹی چلا جاؤں گا اور وہیں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر کے سیٹل ہوں گا ساتھ میں تمہارے پیرنس کو بھی منانی کا ٹرائے کرتا رہوں گا جب تک وہ لوگ مجھے تمہارے لیے قابل نہیں سمجھ لیتے اسی لئے اب بس تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے اچھے سے من لگا کر اپنی پڑھائی کرو اور اپنے پیرنس کی چندہ مت کرو میں انہیں منہ ہی لوں گا اسی لئے اسے سمائل کرنے کیلئے کہتا ہے تو دونوں کافی خوش ہوتے ہیں پر رات کو جیاشو سانگ جی کے بارے بھی سوچ کر کافی سیڈ ہو رہا تھا کہ سانگ جی اس کی وجہ سے کتنی بار روئی ہے اس کے پیار کے لیے تب ہی سانگ جی اس سے بات کرنے آتی ہے تو جیاشو سے کہتے کہ میں نے تمہیں بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا ہے نا سانگ جی کہتے کہ کبھی نہیں تم نے پہلے بھی مجھے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا تھا اور اب بھی کرتے ہو تو جیاشو سے پہلے بار یہاں پر I love you کہتا ہے اور سوری اتنی لیٹ سے بولنے کے لیے مجھے پتا ہے ان سالوں میں تو میری وجہ سے بہت سیڈ رہی ہو پٹ اب سے I promise میں میری وجہ سے تمہیں کبھی بھی سیڈ ہونے نہیں دوں گا اور تمہاری میری ساتھ رہنے کی فیصلے کو میں غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا جیسے ان سانگ جی اس سے کیس کرتی ہے اور اب وہ بلکل بھی نروس نہیں تھی تو یہاں پہ دونوں ساتھ میں quality times spend کرتے ہیں اب اگلے دن سانگ جی دورمیٹری چلی آتی ہے design competition کی تیاری کرنے وہیں دے جیشو آفس پہنچتا ہے جہاں وہ تو director اور ان کے husband کو اپنے resignation کی بات بتاتا ہے director تو نہیں چاہتی تھی کہ جیشو resign کرے تو جیشو انہیں پوری situation سمجھاتا ہے کہ سانگ جی کے parents کو جیشو کو لے کر کچھ concerns ہے اس لئے وہ انہیں proof کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ وہ سانگ جی کے لیے قابل ہے جس کے لیے وہ نانوو city shift کر رہا ہے جہاں وہ خود کا business set up کرنا چاہتا ہے اور وہاں ریکر سانگ جی کے mom dad کو بھی منانا چاہتا ہے تو director کہتی کہ نیا business start کرنا بہت مشکل تو ہوگا but don't worry میں headquarters سے بات کروں گی اور تمہارے لئے جتنا بھی ہو سکے اتنا help کروں گی تو جیشو یہاں سے resign کر کے جائے رہا تھا تبھی اسے doctor کا call آتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ اس کے dad کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا آخری time آ چکا ہے اس لئے ہو سکے تو وہ آخری بار ان سے جا کر بات کر لے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیشو تو اپنے dad سے ناراض تھا کیونکہ ان کی ایک گلتی کی وجہ سے اس کی family کو اتنی پریشانی ہوئی اور انت میں اس کی mom کی death بھی ہو گئی تو وہ dad سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس دن accident کرنی کے بعد ڈر کی بھاگا نہیں ہوتا تو آج ہماری family کی حالت ایسی نہیں ہوتی پیسو کی کمی کی وجہ سے mom کی جان نہیں جاتی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیشو کو dad نے بہت سارا ادھاری لے رکھا تھا اور انہیں نشے کی بھی عادت تھی جس ویسے ان کا کرزہ بڑھتا گیا اور اس دن accident کے بعد جیشو کے dad نے تو خود ہی suicide کرنے کی کوشش کیا تھا جس سے ان کی یہ حالت ہوئی تھی پر اس کی mom کو cancer ہونے کی واپجود وہ پیسے کمانے کیلئے کام کرتی رہی اور آخر تک سارے پیسوں سے اپنی جگر dad کے علاج میں لگا دیا جس سے وہ چلوے سی تو جیشو کیا تھا کہ میں نے آپ کے ساری کرزے چکا دیا ہیں پر ابھی میں آپ کو mom کے لئے ماف نہیں کر پاؤں گا پر اگر آپ mom سے ملے تو ان سے مافی ضرور مانگ لیجئے گا اب اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ ان کی death ہو جاتی ہے تو جیشو ساری formalities پورا کر کے باہر آتا ہے جہاں سانگ جی اس کا انتظار کر رہی تھی تو وہ جیشو کو گلے لگاتی ہے اور کہتی کہ مجھے پتائی کہ تم سیڈ ہو اس لئے اسے رو لینے کیلئے کہتی ہے تو جیشو بہت ساتھا رونے لگ جاتا ہے کیونکہ جائے جیسے بھی تھے وہ اس کے ڈیڈ تھے تو سانگ جی اسے کنسول کرتی ہے اس کے بعد جیشو سانگ جی کی ساتھ اپنی mom کے گریویارڈ پر جاتا ہے جہاں انہیں ڈیڈ کے موت کی وائر میں بتاتا ہے اور سانگ جی کو انٹریڈیوز بھی کرواتا ہے وہیں سانگ جی بھی جیشو کے mom سے کہتی ہے کہ جیشو سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے اب جنتا مت کرنا میں اس کا دھیان رکھوں گی اور اسے پروٹیٹ کروں گی اب یہ مت سوچنا کہ جیشو کا کوئی نہیں ہے اس کی فیملی میں ہوں اور بھی سب ہی ہیں جو جیشو سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے اب جنتا مت کرنا جیشو اکیلا نہیں ہے اور جب تک میں اس کے ساتھ ہوں میں کسی کو بھی جیشو کو بولی کرنے نہیں دوں گی تو جیشو یہ سن کر ایموشنل ہو جاتا ہے تو سانگ جی پہ اسے hug کر لیتی ہے جس کے بعد دونوں ساتھ میں بہت سارے ایپی مومنٹ شیئر کرتے ہیں ساتھ میں بہت ساری جگہ گھومنے جاتے ہیں ایسے وہاں تمہاری پیارنس بھی ہے جنہیں منانے میں میری آسانی ہوگی اور ساتھ میں اپنا بزنس بھی وہاں پر سٹ کر لوں گا تاکہ دو سال بعد جب تم گریجوٹ ہو کر واپس آؤ تو ہم دونوں ہماری ہیپی لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سانگ جی پوچھتی کہ وہ کب جانے والا ہے جیشو بتاتا ہے کہ ایک مہینے بعد تو دونوں یہ ایک مہینہ ساتھ میں بہت اچھی در سے سپینٹ کرتے ہیں جیشو کل سوپے جانے والا تھا اسی لئے وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا وہیں سانگ جی ان کے لئے کھانا بنا رہی تھی تو جیشو اسے بیک اک کر کے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت مس کرنے والا ہے سانگ جی بھی کہتی کہ وہ اسے بہت مس کرے گی تو وہیں دونوں اپنا آخری رومانٹک مومنٹ شیئر کرتے ہیں اور اگلی صبح سانگ جی جیشو کو سی آف کرنے پہنچ جاتی ہے تو جیشو اسے اپنا خیال رکھنے کے لئے کہتا ہے اور اچھی طرح سے پڑھائی کرنے کے لئے کہتا ہے سانگ جی تو اسے جاتا ہوا دیکھ کر کافی سیاد ہوتی ہے تو اسے اپنا دھیان رکھنے کے لئے کہتی ہے تو جیشو اسے گوڈ بائی کیا کر جانے کے لئے کہتا ہے پر سانگ جی تو اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی کیونکہ اسے بہت ساتھ برا لگ رہا تھا تو جیشو اسے ائرپورٹ کے اندر تک لے جاتا ہے اور اب اسے لوڑ جانے کے لئے کہتا ہے تو دونوں ایک دوسٹے کو گوڈ بائی کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ اپیسوڈ نمبر 24 کا اند یہیں پر ہوتا ہے پر ہمیں ان کے ساتھ والے ایک دن کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب دونوں بیٹھ کر اپنے لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے سانگ جی تو نیٹ سے لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ مینج کرنی کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس شورٹ لیسٹ کر کے لائی تھی جو وہ فون میں دیکھ دیکھ کر جیشو کو بتا رہی تھی لائک وہ لوگ ریگررلی ویڈیو کالز کرتے رہیں گے کبھی اگر کسی بات پر آرگیومنٹ ہوئی تو دونوں اسی دن بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے کبھی اگر انہیں کوئی سیرمنی منانی ہو تو وہ دونوں ایک دوسٹے کے پاس آ جائے کریں گے کبھی جیشو سے ملنے کے لئے جائے گا تو کبھی سانگ جی اسے ملنے کے لئے آئے گی تو اسی کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو یہاں آ کر فانیلی اپیسوڈ انڈ ہوتا ہے تو اپیسوڈ 25 کی شروعات میں سانگ جی یوشن کی ساتھ اپنے ڈیزائن کامپیٹیشن کے کام میں بزی تھی وہیں در جیشو اپنا آفیس سیٹ اپ کرنے کے لئے جگہ ڈھونڈ رہا تھا جس میں سے ایک جگہ اسے پسند آ جاتی ہے تو ساری فرمالٹیز پوری کرنے کے بعد وہ اپنا آفیس سیٹ کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد تو وہ اپنے ایمپلوئیز بھی ہائر کرتا ہے اور اپنا نیا گیم بنانے کے کام میں لگ جاتا ہے ادھر سانگ جی اور یوشن دونوں ہی ڈیزائن کامپیٹیشن جیت جاتی ہے جسے یہ سب ہی تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ادھر جیشو سانگ یان اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈینر کرنے آیا ہوا تھا تو سانگ یان جیشو کو اپنے موم ڈیڈ سے ملنے آنے کے لئے کہتا ہے تو جیشو اسے کہتا ہے کہ وہ کل جائے گا ان سے ملنے کے لئے تو اگلے صبح وہ سانگ جی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں اس بار تو وہ فل جنٹلمن کی طرح آیا تھا اب سانگ جی کی موم ڈیڈ پر اس سے کافی اچھی طرح سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو جیشو کو پسند کرتے ہی تھے تو جیشو انہیں کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی کنسرنس تھی مجھے لے کر وہ ساری میں نے سیٹل کر لی ہے میری ڈیڈ کے ایکسیڈنٹ کیس میں جو وکٹم فیملی تھی وہ آگی سے ہمیں پریشان نہیں کریں گی میں یہی پر سیٹل ہونی کی تیاری کر رہا ہوں اور میں نے اپنا نیا بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے بٹائی پرومس میں میری وجہ سے سانگ جی کو کبھی ہرٹ نہیں ہونے دوں گا اور جہاں تک رہی ہماری ریلیشنشپ کی بات تو میں سانگ جی کے ساتھ اپنے فیچر کو لے کر سیریس ہوں کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تو جیشو نے بتاتا ہے کہ سانگ جی نے ہمیشہ سے ہی ہر چیز میں مجھے سب سے پہلے رکھا اور ہمیشہ سے ہی میری کیار کرتی رہی جس سے ہمیں ان کے فلاش بیکس دکھایا جاتے ہیں جب سانگ جی کو پتا جلا تھا کہ اسے پیسو کی ضرورت ہے تو سانگ جی بار بار اسے پیسے دینے کا ٹرائے کرتی تھی تاکہ وہ اس کی ہلپ کر سکے اس نے اپنے سیکرٹ باکس میں لکھ کر رکھا تھا جیشو کے گریجویشن ڈے پر بھی اس نے کہا تھا کہ وہ بڑی ہو کر بہت سارا پیسہ کمائے گی اور جیشو کے ساری کرزے چکا دے گی پر اب میں اسی طرح لائف ٹائم سانگ جی کا خیال رکھوں گا اور میں اسے دکھی ہونے نہیں دوں گا موم ریڈ کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور سانگ جی بھی تم سے بہت ساتھ پیار کرتی ہے ہمیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ رہتے سانگ جی کبھی ہرٹ نہیں ہوگی کہ ہر ٹائم بس کام میں بزی مت ہو جانا کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا ورنہ میری بہن آگر مجھے ہی ڈانٹے گی تو جیشو سے یہاں پر بتاتا ہے کہ شاید تمہیں نہیں بتا ہوگا کہ چاہے سانگ جی بچپن میں تم سے بچپن میں جتنا بھی جگڑا کیا ہوگا بعد میں اس نے ہمیشہ تمہارے بارے میں ہی سوچا ہے تو اسے اس دن کی بات بتاتا ہے جب وہ پہلی بار سانگ جی سے ملا تھا سانگ جی ان کے ساتھ جگڑا کرنے کے بعد اس نے جیشو کو اپنے سکول آنے کے لیے کہا تھا تب سانگ جی کو اپنے بھائی سے جگڑ کے برا لگا تھا تو اس کے بعد جیشو اپنے کمپنی پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے ایک کونے میں اپنا لیونگ روم بھی بنایا تھا تو وہ بیٹھ کر سانگ جی کو ویڈیو کال کرتا ہے سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس سے بات کر کے اور جب جیشو اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے پیرنٹ سے ملنے گیا تھا اور انہوں نے ہمارے ریلیشنشپ کو ایکسپٹ کر لیا جیشو سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو سانگ جی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ریزائن کمپیٹیشن جیتا ہے اور اس مہینے کے آخر میں اسے ایوارڈ بھی ملنے والا ہے تو وہ جیشو کو یونیورسٹی آنے کے لیے کہتی ہے پر جیشو کہتا ہے کہ منترین میں تو میں بہت بسی رہنے والا ہوں کیونکہ ہمارے نئے گیم کو لے کر کچھ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے جیسے سانگ جی تھوڑی سے اپسٹ ہوتی ہے اور اسے اچھے سے اپنا خیال رکھنے کے لیے ٹائم سے کھانا کھانے کے لیے اچھے سے سونے کے لیے آرڈر کرتی ہے تو ایوارڈ والا دن آ جاتا ہے جیشو سانگ جی کو میسج کر کے پوچھ رہا تھا کہ ان کا فنکشن شروع ہوا کی نہیں تو سانگ جی اپنے ڈیسائنز کی فوٹو کنچ کر پر آنے والی تھی تو جیشو ان کی جگہ پر آ گیا سانگ جی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو انہیں ایسے لبی لبی ہوتا دیکھ یوشن کہتی کہ اگر تم دنوں ایسے ہی لگے رہے تو میں بیچاری سنگل یہاں پر کیا کروں تو سانگ جی جیشو کو لے کر پیچھے چلی جاتی ہے تو سانگ جی نوٹیس کرتی ہے کہ جیشو اس کا دیا ہوا ٹائپ این کر آیا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے اس کے اور مورتی ہے تب ہی جیشو تو اسے کیس کر دیتا ہے اور اسے ہی کہتا ہے کہ سب کی سامنے یہ کیا کر رہی ہو تم اگر اتنا ہی من تھا مجھے کیس کرنے گا تو مجھے بتا کر تو کرتی تو وہی ان کی نوک جوک شالو ہو جاتی ہے جیشو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا سانگ جی بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا تب وارڈ سیرمنی شروع ہوتی ہے تو جیشو اپنے سپیچ کے بعد وارڈ پریزن کرنے آتا ہے اب سامنے ایک ریپورٹر کی وجہ سے سانگ جی اسے اچھے سے دیکھنے ہی پا رہی تھی جس کے لئے جیشو ریپورٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری گرل فرنڈ کو مجھے دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو پلیز کیا آپ تھوڑا سا سائیڈ میں آ سکتے ہیں اب یہ سن کے لئے تو سانگ جی بلش کرنے لگتی ہے جس کے بعد سانگ جی کو بسٹ گرافکس انیمیشن کے لئے اوارڈ ملتا ہے جس میں اس نے اپنی اوارڈ جیشو کی ہی چھوٹی سی لب سٹوڈی دکھائی تھی جو دیکھے جیشو بھی سپرائشڈ رہ گیا تھا وہ تو بس سانگ جی کو دیکھنے ہی لگیا تھا اس کے بعد وہ سانگ جی کو اوارڈ دیتا ہے اور ساتھ میں فوٹوز کلک کرتے ہیں تو اسی طرح دو سال بیچ جاتے ہیں سانگ جی اور اس کے فرنڈز گراجویٹ ہو جاتے ہیں اس لئے وہ سبھی گومنے کے لئے بیچ میں آتے ہیں جہاں وہ سبھی مل کر کافی زیادہ انجوئے کرتے ہیں پر اب انہیں الگ ہونا پڑے گا اس لئے وہ لوگ کافی سیڈ ہوتے ہیں سپیشلی ننگ تو کچھ زیادہ ہی سیڈ ہوتی ہے تو سانگ جی اسے میک اپ کا نام لے کر چھپ کر آتی ہے اور میک اپ ٹھیک کر کے آنے کے لئے بھیج دیتی ہے تو اس کے جانے کے بعد باقی سارے فرنڈز مل کر یہاں پر پروپوزل سین کا تیاری کرتے ہیں اور فولوں سے ایک بڑا سا ہارٹ بناتے ہیں تو تھوڑی دیر میں سانگ جی جا کر ننگ کی آنکھیں بند کر یہاں پر لاتی ہے کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ آج ننگ کا بوئی فرنڈ اسے پروپوز کرے گا پر آنکھیں گھول کے ننگ تو ہارٹ سے باہر آ جاتی ہے تب ہی سانگ جی کے پیچھے سے جاشو آتا ہے ہاتھوں میں فلاورٹس لیے اب یہ دیکھ کر سانگ جی تو حیران تھی اب تب ہی یہاں پر سانگ جی کے مام ڈائڈ اور سانگیاں بھی پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ سب نے مل کر ہی یہ پلان بنایا تھا جاشو کہتا ہے سوری ایسے اچانک سے یہ سب کرنے کے لیے دن کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ صحیح لگتا تھا کہ میں اکیلہ ہی رہوں گا پر تم سے ملنے کے بعد مجھے پیار کا احساس ہوا اور کسی کو پیار کرنا سمجھ میں آیا وہ تم ہی ہو جس نے مجھے پیار کرنا سکھایا تم سے مل کر ہی میں سمجھ سکا کہ میں بھی ایک اچھا انسان ہوں اور میں بھی پیار deserve کرتا ہوں تو thank you so much مجھے اتنا پیار کرنے کے لیے تو finally اسے رنگ دے کر propose کرتا ہے اور سانگ جی accept کر لیتی ہے تو دونوں کافی happy ہو کر hug کرتے ہیں تو سب لوگ kiss kiss چلانے لگ جاتے ہیں تو دونوں kiss کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں ان کے love story کا flashback دکھائے جاتا ہے starting سے end تک آخر میں ہمیں ان دونوں کو کافی happily دکھائے جاتا ہے جہاں آپ دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور happily رہنے لگے تھے تو اسی happy ending کے ساتھ اس drama کا بھی ending یہی پر ہوتا ہے تو یہ drama کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر دینا چینل پر پہلی بار آئے تو do subscribe and hit the bell icon تو ملتے ہیں ایک اور پیاری سی love story کے ساتھ تب تک کے لیے take care and bye bye